گرمی ہو تو کیا کہنا ہے لا الہ الا اللہ آج بڑی سخت گرمی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا تو انشاءاللہ اللہ کریم فرشتوں سے فرمایا تم گواہ جاؤ کہ میں نے اس تو جہنم کی گرمی سے نجات دی صلو علی العبیب سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ و علی علی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ و علی علی کا و اصحابی کا یا نور اللہ مدرشل کے ناظرین سلسلہ ذاتی تجربات لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں سال میں یہ ایک سلسلہ ہم عید کے دنوں میں کرتے ہیں اور بہت سارا فیڈبیک ہمیں ملتا ہے ناظرین اس کا انتظار بھی رکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو جس سلسلے میں قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتوں علیہ ہوں پھر ماشاءاللہ نگرانے شورہ ہوں اور آج انشاءاللہ ہمیں دو عراقین شورہ مزید جوائن کریں گے اور آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں کال کر سکتے ہیں اسیم اس کر سکتے ہیں زندگی تجربات سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے زندگی میں اور ماشاءاللہ جو ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کے بے شمار تجربات ہیں سفر بھی کافی ہوتے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب کے پاس طرح طرح کے مسائل آتے ہوں گے اور جب مسائل آتے تو انسان کو بہت کچھ مزید علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ کن کن ڈیفکلٹیز سے لوگ گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ بات سے بات چلتی رہے گی اور آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے کا راستہ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وے آف ٹاکنگ متعین کرتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کالز کریں گے تو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اچھا ایس ایم ایس بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں آج کالز کے ساتھ ساتھ آپ ہم میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور ان میسیجز کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جوابات مفتی صاحب سے بھی لے ہیں نگرانہ شورہ سے بھی لیں مفتی صاحب شروع کرتے ہیں ہم نے نوملی ہو یہ رائے میں نے خود ابھی انٹرنیٹ پر تھوڑا سا سرچ کیا تھا کہ ہم نے یہ سلسلہ جو کیا تو ہم نے بقرہ اید میں بھی ایک سلسلہ کیا تھا اور وہ ہم ریکارڈ کر کے چلے گئے تھے کیونکہ سفرہ حج تھا تو ماضی کی یادیں ہم نے بقرہ اید کے لیے جو ریکارڈ کیا تھا اید ٹرانسمیشن کے لیے وہ ماضی کی یادیں ریکارڈ کیا تھا لیکن ذات کی تجربات ہم سال میں ایک بار اید والد اید کے دنوں میں ہی کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ پچھلا ایک سال ہم فوکس کریں کیونکہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات کو ڈسکس کیا ہے شروع کے واقعات بھی زندگی کے ڈسکس کی ہیں تو فیلحال ہم فوکس کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس چودہ سو انتالیس چالیس میں ہم تینوں کی زندگی میں جو ہم نے سفر کیے یا کچھ ایکشپیرینس کیے تاکہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنیں گے مفتی صاحب آپ ویسے تو ماشاءاللہ دارالالفتحالی سنت میں ہوتے ہیں اس سال میں آپ کے اگر کچھ سفر ہوئے ہیں تو وہ کہاں کے ہوئے ہیں اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اس مرتبہ جو سفر ہوئے ہیں ایک سفر تو آپ کے ساتھی ہوا تھا یورپ کا جس میں ہم جرمنی سورسل لینڈ اور اٹری گئے تھے اور ایک سفر مدینہ منورہ کا بھی ہوا تھا وہ بھی آپ کے ساتھی تھا اور ایک سفر یوکے کا ہوا تھا تو مجموعی طور پر اس سال کے اندر یہ سفر ہوئے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور اب ان سفر کے بارے مفتی صاحب سے جانیں گے اور ایک سفر ہم نے کشش کی تھی مگر وہ نہیں ہوا تھا جو نیپال کے لیے ہم نے عرص کیا تھا مفتی صاحب ساتھ نہیں تشریف لائے تھے لیکن وہ واقعی ہمارا سالانہ ایک سفر ہوتا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ہند کے ذمہ داران آتے ہیں اور آپ کو مش کیا ہم نے مفتی صاحب کافی وہاں اسلامی بھی یاد بھی کر رہے تھے میسیجز بھی بہت تھے کہ مفتی قاسم صاحب بھی آئیں اور ہند کے اسلامی بھائی بھی برکتیں لوٹیں سجاد بھائی گئے تھے نا اس مرد آپ نے پھر فرمایا تھا کہ سجاد بھائی کی ترقیب بنائی جائے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے آنے سے مزید حوصلہ بڑھتا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یورپ کا سفر آپ نے پہلے بھی یہ یورپ کا پہلا سفر تھا آپ کا نہیں اس سے پہلے بھی ہم گئے تھے نا جرمنی گئے تھے وہ تھوڑا شارٹ سفر تھا جی جی وہ ترکی اور جرمنی گئے تھے وہ آپ کا ہی شارٹ ہوتا ہے نہیں وہ مفتی صاحب کا بھی شارٹ تھا مفتی صاحب بلکہ وہ سے بھی پہلے چلے گئے تھے جرمنی سے اس نے صاحب نے جانا تھا مہینے کا ہی ہوتا ہے خیر سرحان اللہ لیکن اس کے بعد ہم تین ملکوں میں گئے اٹلی جرمنی اور سویڈ زیلن گئے تھے جی اور وہاں پر ما شاء اللہ خاص طور پر جو یاد پڑتا ہے اٹلی میں تو کافی بڑا اجتماع ہوا تھے تو اجتماع وہاں پر تھے نام تو شہروں کا یاد نہیں ہے ان کے کیا تھے لیکن دونوں اجتماع بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے تھے ایک بریشیا تھا اور ایک جو درمیان میں سٹی ہے بلونیا بلونیا میں دونوں جگہ بہت بڑے اجتماع تھے مفتی صاحب یہ ایکسپیرنس کیسا رہا یورپ میں اتنے بڑے اجتماع دیکھنے کے حوالے سے یورپ کا یہ انیکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اتنے بڑے اجتماع کی واقعات تن ہی توقع نہیں تھی اور اٹلی کے بارے میں ایسا تصور نہیں تھا کہ اول تو پاکستانی اتنے ہوں گے دوسرا مسلمان اتنے ہوں گے تیسرا دعوت اسلامی کا ما شاء اللہ اتنا کام ہوگا اور اتنے بڑے اجتماع ہوگے کیونکہ وہاں پر اجتماع کے اندر جو بسیں چل لی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے اندر میرا چودہ بسوں کے ہمیں روڈ پتا چلے دیں بسیں آ رہی ہیں تو ٹرینیں آ رہی ہیں تو جناب ما شاء اللہ دور پار سے اسلام بھئی آ رہے ہیں اور پھر اجتماع کے اندر جو ما شاء اللہ حاضری تھی اسلامی بھائیوں کی وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھی یعنی ایک جس کو کہلیں گے اجتماع دیکھ کے دل خوش ہو جائے آدمی کا اس ٹائپ کا اجتماع تھا ما شاء اللہ اس سال آپ کے سفر کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دردناک تجربہ بھی آپ کے ساتھ ہوا زندگی کا ایک دخ بھی آپ نے دیکھا آپ کے والد گرامی اس دنیا سے اسی سال کے دوران دنیا سے تشریف لے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے یہی ایکسپیرینس نگرانے شورہ نے بھی اس سال کیا والد صاحب اسی سال آپ کے بھی دنیا سے تشریف لے گئے اللہ پاک ان دونوں کی بے حساب مغفرت فرمائے والد کے جانے کو کیسا فیل کرتے ہیں یعنی یہ یقیناً آپ بھی والد ہیں آپ ماشاء اللہ اپنے گھر میں ایک بلیڈنگ پوزیشن پر ہیں لیکن کیا اتنی بڑی عمر آپ کی ہو گئی اتنی ذبیداریاں ہو گئی اس کے بعد بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ والد کا جانا واقعی ایک بڑا لانس ہے بس ہمیں اٹیچمنٹ کی اوپر ہوتا ہے کہ کسی کے اپنی والدین کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے تو میرے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے اور مجھے پرسنلی بھی احساس تھا اس چیز کا کہ مجھے کتنی اٹیچمنٹ ہے تو پھر جو اس کے اعتبار سے فیلنگ ہوتی ہیں بارہاں وہ ساری تھی لیکن وہ یہ نا کہ سوک تین دن ہے اور اس کے بعد پھر اپنی نارمل لائف کی کوشش کرنے کا شریح حکم ہے اور تجدید حزن خود یاد آ جانا اور ایک ہے یاد کو لانا یاد آ جانا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر اکمہ شریح بھی نہیں ہوتا لہٰذا اب کسی بھی موقع کے اوپر کوئی چیز یاد آنا تو یہ ایک جدہ چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یاد لانا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے تو میں بہرحال پچھلے بورے عرصے کے اندر اول تو یہی کوشش کی کہ میں قصداً یاد نہ کروں یعنی غم کے انداز میں یاد نہ کروں اسالے ثواب کے طور پر دعا کے طور پر تو الحمدللہ شاید میرے خواہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گدراؤگا جس پر میں نے دعا نہیں کی اور بلکہ شاید کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جس کے بعد موسکی یہی دعا نہ کرتا ہوں کہ یہ میں اپنے والی صاحب اسالے ثواب کرتا ہوں تو یہ ہوا اچھا دوسرا یہ تھا کہ والی صاحب کے حوالے سے مجھے اور ایک حادثاتی ٹائپ کی موت ہے اس سے آدمی کا دکھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ایک آدمی کا کوئی توقع نہیں تھی یا اکنم ایکسیلنٹ ہوا گیا والی صاحب کا یہ تھا کہ ان کا جو پرابلم تھا وہ مجھے بہت عرصے سے پتا تھا یعنی میرے علاوہ شاید ایک دو کو پتا ہوگا ورنہ مجھے اس کی کافی ڈیٹیل پتا تھی تو ایک وہ ذہن میں پن پوائنٹ تھا اس کا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسرے نمبر بھی یہ تھا کہ والی صاحب کی جیسے ماشاءاللہ موت ہوئی ہے نا تو وہ اس کی وجہ سے یوں کہہ لے کہ غم حلقہ ہو گیا کہ میرے والی صاحب کا انتقال ایک حالت سجدہ میں ہوا دوسرے نمبر پہ تحجد کے وقت میں ہوا تیسرے نمبر پہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد ہوا وہ روٹین سے گیارہ بجے انہوں نے اپنے دلود پاک اور عراد و وظائف شروع کیے اور وہ ساری رات پڑھتے تھے اور دو زانوں ہمیشہ پڑھتے تھے اپنے بیڈ کے اوپر دو زانوں ہو کے وہ دلود پاک پڑھتے تھے رات کو ان کا معمول تھا تو وہ پوری رات پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور صبح جب یعنی گھر والے الارم سے اٹھے ہیں تو والی صاحب حالت سجدہ میں اپنے بیڈ کے اوپر ہی تھے اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا تو اب وہ اس طرح کی جو موت ہوتی نا اسے یہ تسلیح ایک اس انداز کے اندر تسلیح ہو جاتی ہے کہ چلے ایک ہمیں تو کمی فیل ضرور ہو رہی ہے لیکن اس حال میں جو دنیا سے گیا ہے تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑا حسن زن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے وہ علیہ کرام کے سائیوں میں ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ہیں تو ایک یہ جو ڈھاری سے اور یہ تسلیح ہے یہ ایک زیادہ جناح حوصلہ دینے والی ہے ہمارا کوئی عزیز جیسے یہاں سے مدینہ منورہ چلا جائے تو ہمیں اس کا تو ہوگا گئی ہم سے چلا گیا لیکن مدینہ منورہ گیا ہوا تو ہم اس کی خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس انداز کے اندر کہ والی صاحب کے بارے میں ایک حسن زن یہی ہے کہ ایک نیکوں کی صحبت اور صالحین کی صحبت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتوہا نفس المتمعین ارجعی لاربی کی راضیت مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کہ جو نفس متمعینہ ہے نیک اور صالحین کا جو نفس ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی موت یہ وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ جو سپیسیفکس کے اندر ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا یہ ایک بہت ڈھارس بندانے والی چیز ہے یعنی کیونکہ ہمیں جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے ہمیں جدائی کی فیلنگ لیکن اگر ہم سے جدائی کے بعد جو صحبت ہے اور جو معیت ہے اگر وہ عباد اللہ صالحین کی ہے اور اگر وہ صالحین کی ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ہے تو ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ رضا مولا از ہما اولا اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہر شئے سے بڑھ کر ہے ہر شئے سے بہتر ہے تو اس اعتبار سے اچھا پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کے جہے نا وہ انتقال کے بعد ہمارے گھر کے بہت سارے افراد انہوں کو خواب میں دیکھا باری 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 میں نے بھی دیکھا کئی مرتبہ بلکہ میں نے اس رمضان کے اندر شاہد چھے سے سات مرتبہ جانا اپنے والد صاحب کو خواب کے اندر دیکھا اچھا ہم میں سے جس نے بھی خواب میں دیکھا اس نے اتنی اچھی حالت میں دیکھا ہے اتنی اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ جیسے وہی کہ ایک باغوں کا منظر ہے ایک تخت کا منظر ہے ایک پھول ہیں اور سجا ہوا اور بہترین لباس پینا ہوا ہے تو یہ اسی اسی رمضان رمضان اور مبارک کے اندر میں نے خواب پانچمہ چھٹا روزہ تھا تو ہمارے گھر کے ہی ایک فرد نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ والد صاحب جو ہے وہ کسی باغ کے اندر ہیں اور انتہائی خوبصورت تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں خوشبودار ہوایں چل رہی ہیں اور جو خواب دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خواب کے اندر ہی فوری طور پہ میرے ذہن میں آگیا کہ یہ جنت کی ہوایں ہیں یہ جنت کی سرزمین ہے یہ جنت کے باغات ہیں اور یہ جنت کے اندر پھل رہے ہیں اور والد صاحب بڑے خوشباش اور بڑے ریلیکس اور بڑے ایک مزے کے اندر پھل رہے ہیں تو اب آپ کو جب اس طرح کی چیزیں مسلسل آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں تو اس سے آپ کے دل کو ایک قرار ملتا ہے بھی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ نگران شورا کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور اور بھی کئی ایسے لوگوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں تو جس کے گھر میں میت ہو کیا پھر اس سے عید مبارک نہیں کہنا چاہیے یا ان کو عید والے دن میں اس سال جس کی میت ہوئی ہے کسی گھر میں تو وہ اس سال نئے کپڑے نہ پہنے ایسا بھی شریعت کا کوئی حکوم ہے کیا ہے دیکھیں یہ تو احکام نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے منع ہے کہ اس غم کو سامنے رکھ کر عید مبارک کہنے سے رکنا یا کپڑے پہنے سے رکنا کہ چونکہ قریب کے اندر یا اس سال کے اندر میت ہوئی ہے فوت کی ہوئی ہے لہذا یہ کام نہ کیے جائیں یہ تو ممنوع ہے لہذا یہ تو نہیں ہونا چاہیے باقی یہ رواج ضرور ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر سارے رشتے دار جمع ہوتے ہیں گھر جاتے جا کے تازیت کرتے اس میں جمع ہونے میں گھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تازیت کرنے میں حرج کیونکہ تازیت کا یہ موقع نہیں ہے عام طور پر ان دنوں کے اندر غم ویسے بھی تازہ ہوتا ہے بلکل یاد آتی کہ ایک جو یعنی آٹومیٹکلی ایک یاد آتی وہ ہوتی اب اس کے ساتھ اگر قصدی یاد بھی آپ ملا دیں گے کہ آپ خود بھی اس چیز کو جانا ریمیمبر کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے وہ یاد بڑھ جائے گی اور وہ تجیدید حزن کی صورت پیدا ہو جاتی خاص طور پر خواتین کے اندر تو لہذا ایسے موقعوں کے اوپر اس تذکرے سے ایوائیڈ کرنا چاہیے اور رضا الہی اور اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کرنی چاہیے اسالے ثواب کر سکتے ہیں بخشش کی دعا کر سکتے ہیں آئیس صاحب آپ کی کیا فیلنگز ہیں یہ سال واقعی زندگی کا یہ بھی ایک تجربہ آپ نے دیکھا اور والد صاحب دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ذیکین ہر اولاد کی والد صاحب سے ایک اٹیشمنٹ ہوتی ہے میں نے بھی دیکھا تھا آپ کا والد صاحب سے بڑا دوستانہ انداز تھا اور وہ آپ سے بڑا پیار بھی کرتے تھے آپ کے بارے میں ان کے تاثرات بھی بڑے زبدست ہوتے تھے آپ نے تو جنازہ بھی پڑھایا مفسی صاحب آپ ہی نے پڑھایا تھا جنازہ نہیں میں نے پڑھایا تھا والد صاحب کی وسیعت تھی کہ کوئی سیزادہ میرا جنازہ پڑھائے سید ہو عالم دین ہو تو پھر ہمارے وہ سیزادے تھے عالم دین تھے پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جائے صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین یقین ہے والد صاحب جیسے کہ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ایک سایہ ہوتا ہے شد سے سر کے اوپر سے اس کے ہٹے جانے کا احساس رہتا ہے ازر بھائی آئیں ماشاءاللہ ازر بھائی آئیں جوئن کریں ماشاءاللہ مرحبا والیکم السلام ازر بھائی عید مبارک ماشاءاللہ 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 کیسے ہیں ازر بھائی ٹھیک اسلام علیکم مرحبا مرحبا والیکم السلام مرحبا تو مجھے اصل میں برے والی صاحب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھائی بھائیوں مطلب ہم جب ملتے جلتے ہیں تو والی صاحب بہت خوش ہوتے تھے تو نورملی عید کے دنوں میں میرے والی صاحب جو ہے نا وہ بڑے بھائی کے گھر ہوتا تھے اچھا تو اب اس بار والی صاحب تو تھے نہیں تو مجھے ایک فیلنگ تھی تو میرے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا تھا کہ آپ عید میرے گھر آ جانا تو مجھے یہ محسوس تھا کہ جب والی صاحب کی ایک خواہش ہوتی تھی بھائی مل جل کے رہے ہیں بیٹھے ہیں تو خوش ہوتے تھے تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ بڑے بھائی اور ہم دونوں عید کے دن ساتھ کھائیں ماشاءاللہ تو کی روح خوش ہوئی ہوگی انشاءاللہ میں بڑے بھائی کو میں دعوت دیتے بڑے بھائی بھی آئے والے بھائی بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت تکرے تو بڑے بھائی بھی آ گئے اور اور میں بلکل اسی نیت کے ساتھ اور یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے باقیدہ بھائی بھائی سے ملا مبارک باتی مبارک بغیرہ تاکہ وہ ماحول ہمارا بننے ہی نہ پائے تو ایک تو یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی اور کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے اور رشتہ دار آتے رہے عید کے دن تو ملنا جلنا جاری رہا تو اس کی ایک قلبی طور پر مجھے مسرد ہوئی کہ ایک اچھی چیز بن گئی سیلے رحمی چلے ناظرین یہ ہم سب کے لئے میسج بھی ہو گیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں اس سال کوئی فودگی ہوئی ہوگی تو عید کے دنوں میں اس غم کو واپس تازہ کرنا اس کی شریعت اور پر بھی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی کونسپٹ ہمیں پتا چل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ عید ہی نامن آئی جائے بلکہ مجھے ایک میسج آیا تھا میں نے مفتی صاحب کو عید سے پہلے بھیجا بھی تھا کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں عید مبارک بھی مت کہنا ہمارے گھر میں انتقال ہوا اس سال اور ہم بھی آپ کو عید مبارک نہیں کہیں گے قصدن اپنے بڑے بھائی کو عید مبارک آئے تو یہ ہم اشاری مسئلہ بھی پتا چل گیا مبارک گلے ملنا وغیرہ تاکہ وہ ایک جو ایک ماحول ہے اسے ہم ہمیں چاہیے کہ ہم تبدیل کریں تو یہ چیز ہے یہاں میں ارز کروں گا کہ بہرال ہمام دونوں ہمارے بزرگ ہیں اور ان دونوں کے والد صاحب اس سال دنیا سے تشریف لے گئے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے ضرور دعا کیجے گا عیسال سواب کیجے گا جن کی اولاد ایسی ہو اتنی بڑا نیکی کا کام کرنے والی ہو یقین والدین کو قبر میں نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہوں گی کال لیتے ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر دوبارہ ہمارے ٹاپک کی طرف آئیں گے گفتگو میں یہ موضوع چل پڑا دوبارہ سفر کی طرف آئیں گے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے یورپ کی گرمی کیسی لگی لوگ یورپ میں سردی دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے بڑی کڑاکے دار گرمی جو ہے وہ یورپ پہ دیکھی تھی اسی طرح کال دیجئے ماشاءاللہ ساتھی تجربہ سلسلہ سال کے بعد ماشاءاللہ بھی تشریف لے آیا اللہ جللہ شان حاج عمران صاحب کو حاج عبدالعبی بھائی کو مفتی قاسم صاحب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں تا فرمائے مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یوکے کے سفر کے دوران جو صرف و نعب کیسے مضبوط ہو اس پر جو آپ کا ایک بہت ہی دلچسپ آپ کو کوئی تجربہ ہوا تھا تو میری آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے اگر آپ وہ سنا دیں کہ صرف و نعب کیسے مضبوط ہو سلسلہ جناب یہ لگتا ہے کوئی وہاں موجود تھے یا شاید ان کو کسی نے بتایا ہوگا یہ بیان کیا تھا میرے خود اچھا اچھا پہلے تو آپ یہ حضور شاد فرمائیں کہ ایک 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 ایکسا ایکسپیرینس شاید ناظرین کو نہیں پتا ہم سمجھتے ہیں ہمارے وطن پاکستان میں بڑی گرمی ہوتی ہے شاید آگست تھا مفتی صاحب جولائی تھا جولائی تھا تو کیسا لگا مفتی صاحب میرے ساتھ دو تین مرتبہ یعنی ایکسپیرینس ہوا میں یوکے گیا تو میں نے کہا تھوڑا سا پہلی مرتبہ یوکے گیا تو اپریل میں گیا تھا اپریل میں گیا تو تھنڈا گرمی تو اچھا موسم تھا میں نے کہا وہ موسم دیکھنا چاہیے جو یہاں قدرہ تھوڑا سا معروف ہے میں چلا گیا دسمبر میں اب دسمبر میں جو گیا اور وہ جو سردی وہاں کی یوکے کی یعنی سردی کا اتنا میٹر کم تھا جو ہوا چلتی ہے اس کا مسئلہ زیادہ تھا یعنی ہوا ایسے کہ جیسے وہ اندر سے گھس رہی ہے اتنی تیز تو میں نے نیجز کیا آئندہ دسمبر جنوری میں نہیں جانا آئندہ نا جون جولائی میں جانا سیدھا سیدھا تاکہ یہاں گرمی ہے تو چلے ان دنوں میں وہاں کا سفر بھی ہو جائے گا اور سارے کام بھی ہو جائیں اب میں یوکے چلا گیا جون کے اندر تو اب انہوں میں بیانات کرنے تھے تو وہ مختلف شہروں کا سفر وہاں لندن میں بیانتا ہے لندن میں گئے تو جو گرمی وہاں پر یعنی وہ پسینہ اب لندن میں پیدل وہ چلنا پڑتا ہے کیونکہ لندن کا یہ ایک میٹر ہے کہ جگہ جگہ پیدل آپ کو چلنا پڑتا اب پیدل چلنا پڑا تو جو گرمی لگی نا تو میں نے کہا بھی آئندہ زندگی میں کبھی نا یہ جون جولائی میں یوکے نہیں آنا پھر وہ یورپ کا سفر بن گیا تو میں نے کہا بھی یوکے کا تو چلو بمارٹ مارسہ رہتا ہے شاید تو اس لیے بیچارے کو گرمی یہاں پر زیادہ ہے یورپ ٹھیک ہوگا یورپ کے اندر چلے گے جولائی کے اندر اور وہاں وہ گے بھی کہا کہ جرمنی جو بہت ہنڈا ہے سوٹزلینڈ جو معروف ہے اپنے ویدر کے اعتبار سے اچھا اٹلی کا تو خیر مجھے اتنا معلومات نہیں تھی لیکن وہاں پر بھی وہ سیم ہی ہوا تھا جرمنی میں تو شاید ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا تھا سوٹزلینڈ میں زیادہ فیل ہوا تھا کہ وہاں اتنی گرمی اور تپش تھی اور وہاں دھوپ اور گرمی یعنی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے درختوں کے سائے کے اندر ہم نے جا کے وہاں نماز پڑھی تھی اور وہاں کچھ فریشنس محسوس ہوئی تھی تو بارہاں اب وہ اصل میں دنیا کا ایک موسم چینج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر تو اس میں جو گرمیوں کا موسم ہے وہ پوری دنیا میں ہی چینج ہو رہا ہے اور اب بالکل جانا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا سردیوں کا بہت سویر سردی ہو گئی ہے گرمیوں کے اندر جانا گرمی بڑھ گئی ہے جناب یہ واقعی ایک ایکسپیرینس ہے اور یورپ کی گرمی اس میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تو اسی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور پنکھیں بھی لگے ہوئے ہیں کئی گھروں میں تو وہاں پنکھیں بھی نہیں ہوتے اب شاید لگنے شروع ہوئے ہیں ورنہ میں تو ایسے وقت میں بھی گیا ہوں کہ اتنی گرمی تھی ہمارے ہاتھوں پنکھیں نہیں ہوتے کھڑکی کھولنے تو کراچی والوں کو تو بغیر پنکھوں کے نین نہیں آتی ہوا چاہیے ہوتی ہے تو برحال یہ دنیا میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور یہ جون جولائی کا سفر جب ہوا تھا لیکن الحمدللہ کافی بڑے اجتماعات ہوئے اٹلی میں اور اللہ کی رحمت سے اس کی برکت نہیں لٹی سوال ایک ایس ایم ایس کے ذریعہ آیا ہے کہ اید کے دنوں میں ہم آپ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں چینل پر جب مدنی چینل نہیں تھا تو آپ لوگ اید کیسے مناتے تھے مدنی چینل تو واقعی ہماری اید کا رنگ بدل دیا ہے ہمیں بیزی کر دیا یہاں پر تو اس کے علاوہ اید کیسے مناتے ہیں چلیں یہ نگرانشورہ سے ہی سوال کر لیتے ہیں یاد کرنا پڑے گا دس سال پہلے جانا پڑے گا گیارہ سال پہلے بارویں باروان رمضان گزرا ہے تو تیرہ سال پہ لے جانا پڑے گا کیونکہ باروان رمضان گزرا ہے تو اس میں بھی اید کو ہم نے ٹرانسمیشن نہیں کی تھی ایسے نوملی تو امیر علیہ سنت کے ساتھ اید کے دن میں ایکٹیوٹی تو رہتی تھی آپ لوگ شروع سے یہی ہوا ہے کہ اصلاح میں ہوتا کہا تھا کہ ہم یہی ہوتے تھے اید کی نماز دس بجے ہوتی تھی صحیح اور نماز بکیرہ در فارغی گیارہ ساری گیارہ بچ جاتے تھے رات بر جاگئے ہوتے تھے تو پھر وہی زور اثر مغرب میں جو تو یاد پڑتا کہ میں زور اثر تک فیدان مدینہ میں رہتا تھا پھر امیل سنت کو فیدان مدینہ سے ہم گھر چھوڑنے جاتے تھے تو آپ کے وہ رمضان کا ایک اپنا کیفت ہوتی تھی پھر گھر چھوڑ کر پھر میں گھر جاتا شاید میں پہنچتا ہی گھر پر مغرب بھی شاہم ہوتا تھا عید کے دن جو ہے اب بوش کے بعد کیا جائے گا پھر وہ گھر میں رہتے تھے میں رکھلے عید ٹرانسویشن بھی ہمیں چار پانچ سال ہی ہوئے ہیں یہ ہم نے شروع سے تو نہیں کی پہلا ہی رمضان ہم نے عید کو اصل میں میں پرسنل آنی پاتا تھا صحیح لیکن پہلے ہی رمضان سے ہم نے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس سطح پر نہیں تھا یہ جو اب ہم چند سالوں سے کر رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ نہ کچھ کیونکہ ہمارے پر اتنے پرفومر بھی نہیں تھے اس سے پہلے پرفومر نہیں تھے اور وہ لے کر چلنے کے حوالے سے کافی چیزیں کچھ ریزرویشن بھی تھی ہمارے اپنی لیکن پھر آہستہ آہستہ تسلامہ ملتے گئے مبلگے ملتے گئے ایک ماحول بنتا گیا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو پھر الحمدلہ میرا خیال ہے وہ وجہ بھی یہ بنی تھی مجھے یاد پڑتا ہے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے جب آپ کو خاص طور پر یہ پتا چلا کہ عید کے دنوں میں کس طرح چینلز پر حلہ گلہ ہوئے سات سال ہو گئے مجھے باقی جنجھو رہا ہے ہم اپنے تنظیم کا ایک اپنا مزاج ہے چینل بالکل ایک طرح سے ڈاؤن ہو جاتا تنظیم کے مزاج کے ساتھ چلتے تھے جیسے ہی چاندرہ تو ہو گئے ہم ایک اپنے مزاج کے ساتھ چلا کرتے تھے تو پھر اسلام پہ نے کہا کہ دعوت اسلامی کا اپنا اللہ کا شکر ہے اپنا دعوت اسلامی کا امیر اسلام کا مزاج ہے لیکن دوسرے چینلوں پر اس قدر گناہوں بھارا طوفانِ بتمیزی برپا ہوتا ہے تو اگر آپ بٹھائیں اپنے یہاں خود ہمارے اپنے لوگ ہیں تو پھر ہم نے پورا پیٹرن چینج کیا اور اس ٹیمبر پھر جو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو گریج ویلی بڑھتے 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 آج یہاں پہنچیں کہ پھر چاہ اس کے علاوہ کیا تھا مجھے یاد آگیا ہم ریکارڈٹ سسلے نہیں کرتے تھے پھر تین چار سال چار سال ہوگا پھر ہم نے ریکارڈٹ سسلوں پر بھی ماہ رمضان میں کچھ ریکارڈنگ کی سے پہلے کچھ ریکارڈنگ کی جو جو گیپس ہیں لائیو کے مسلسل تو کوئی بھی بارہ چودہ گھنٹے لائیو نہیں بیٹھ سکے گا جو گیپس میں بھی ہم نے پہلے ہمارے گیپس میں ریپیٹڈٹ سسلے چلتے تھے پچھلے کوئی ریپیٹ اٹھا لیے ماشاءاللہ ہنڈرڈ پرسن اب ہم پوشش یہ کہ کوئی بھی چیز ایس سچ کوئی ریپیٹ نہ ہو جو بھی ہو پھر یہ چیزیں ہوتے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بس کا الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ آخری دنوں میں کچھ لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی تھے وہ بتاتے تھے ہماری فیملیز میں گھر میں اس کو مینج کیا جارہا ہے ٹائم کو فلان سلسلہ اس ٹائم میں آنا ہے اپنے معمولات کو گھر والے دھر کی دعوت وغیرہ کہیں جانا ہے نہیں جانا ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے تھے اپنے ساتھ کہ یہ سلسلہ آنا ہے یہ سلسلہ آنا ہے فیید کی ٹرانسمیشن نے لوگوں کو الحمدللہ بہت سارے گناہوں برے چینل سے بچایا بھی ہے ماشاءاللہ یہ واقعی کئی سلسلوں کے باروں میں ہمیں بھی پتا چلا کہ لوگ اپنے ٹائم ٹیبل جو ان سلسلوں کے مطابق سیٹ کر کے چلتے ہیں کہ کھانا پہلے کھالیں یا اس کے بعد کھانا ہے یا کہیں جانا ہے تو اس کے بعد ارینج کریں تو یہ ایک الحمدللہ محبت ہے لوگوں کی مدری چینل سے اور ان کو پتا ہے پتا ہوتا ہے کہ عمیل سنت عید کے ان دنوں میں اس انداز پر نہیں آسکیں گے تو ہم اچھا ماہ رمضان میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیس رمضان سے پہلے پہلے کچھ ریکارڈنگز لے لیں کہ پھر وہ رمضان کے رخصت کا جیسے سے وقت قریب آتا ہے تو عمیل سنت کے ایک اپنا ایک مزاج مبارک ہے تو پھر عمیل سنت کی عید کے تینوں دن اگرچہ ریکارڈٹس ہے لیکن مدری چینل پر ایک اپنا وہ پھر اس بار ہم نے ہمارے برش ازادے کو بھی لے لیا بچوں کے سسلے کے ساتھ پھر اس بار کچھ مدری چینل مدری منوں کے حوالے سے کچھ لانے کوشش کر رہا ہے تو آج اس میں آپ کی باری تھی کل آج امین کی باری ہے مفتی صاحب کی کباری آتی ہے مفتی صاحب ویسے آج بچوں نے جو گہرہ تھا مفتی صاحب کا بھی یہ تجربہ ہونا چاہیے مدری منوں کے آج ایسا گہرہ ہے مجھے تو میں تو حران ہو گیا اور براہ راست میں تو بہت ساری چیزوں سے نکل بھی نہیں پا رہا تھا انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک تو کام یہ کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تصمیق دانے آپ تصمیق کو بھی پرونا شروع کریں اور اسی دوران ہمارے سوالات کے جواب بھی نہیں تو وہ واقعی بڑا ٹویسٹنگ تھا لیکن بہت اچھا ماشاء اللہ ان کا کانفیڈنس لیول بڑا شاندار تھا یہی ہماری اصل میں مفتی صاحب یہ جو اس بار ہمارے مشاورت یہ تھی کیونکہ آگے چل کر میکسیمم ان بچوں نے مدنی چینل کی پروپر بچوں کے ٹرانسویشن کو انہوں نے سنبھال ہے ایسا آج ہم بڑے بیٹھتے ہیں نا بچے بیٹھے ہوں گے بچے ہی آسٹ کر رہے ہوں گے انکر ہوں گے ٹینکر ہوں گے جو بھی ہوں گے بچے ہی ہوں گے تو اب ان کو یہ جب تک بڑوں کے ساتھ ان کو کانفیڈنس نہیں ملے گا تو شاید یہ تنی ایزی کور نہیں کر سکیں گے اور پھر ٹیلنٹ ہمیں ہمیں میں سے نکالنا ہے اپنے ہی بچے چاہیے مدری ماحول کے ہی چاہیے تو الحمدللہ یہ ایک اچھا ایکسپیئنس ہونے کے لئے جائے جی ماشاءاللہ چلے کال لیتے ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ذاتِ تجربات میں نگرانشور عبدالعبی بھائی مفتی صاحب ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک عرض ہے میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے دیں جس کے اندر مختلف جو درست نظامی فنون ہیں ان پر مہارت کیسے حاصل ہو مطالعہ کرنے کی اصول کیا ہیں برائے کرم اس پر کچھ کتاب عطا فرما دیں تو جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ پہلے بھی ایک سوال رہ گیا وہ صرف و نحف کے تجربے والا وہ بھی بتا دیں اور یہ کتاب کے بارے میں برشاد فرمائیں بڑا درد بڑا میسیج نہیں ہے انہوں نے جو نا وہ بیسے کے لیے وہ ملک بھی منشن کر دیا تو اب اس کے بعد تھوڑا 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 مشکل ہے تو اصلاح میں ہوتا یہ ہے کہ طلبہ کے اندر جو نا وہ بعض اوقات نا ایک چیز ہوتی اس کو کہتے ہیں فوڈ آف تھوٹ ٹھیک ہے فوڈ آف تھوٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بس آپ نے جو نا وہ اپنے ایک مزے کے لیے نا ایک بات کو پوچھتے رہنا کرنا ورنا کچھ نہیں ہے صحیح ہے ایک مردہ پوچھا جی یہ کیسے کرتے ہیں بتا دیا ایسے کرتے ہیں اچھا کچھ عرصے بعد پھر پوچھا اچھا جی کیسے کرتے ہیں بتا دیا جی ایسے کرتے ہیں سوڑا پھر پوچھ رہی ہے نہیں وہی چیز وہی چیز بار بار پوچھتے رہیں گے کریں گے نہیں تو بات یہ ہے کہ سو ریسیپیز جمع کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک ریسیپی لے کے کھانا بگا لیں صحیح ہے اور کھا لیں کچھ سو ریسیپی تو جمع کر لیا کھانا آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا تو بھائی ایک ریسیپی لے 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 لیکن کھانا تو بنا صحیح تو ہوتا یہ ہے کہ طلبہ عام طور پر سرف و ناف کا سب کوئی پرابلم عربی گرامر کا پرابلم ہوتا ہے طلبہ کو اب ایک مرتبہ جاتے ہیں وہ گئے تھے مرد صاحب سرف و ناف ٹھیک ہو جائے کوئی طریقہ بتا ہے اچھا اب میں نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ دیکھیں یہ کوئی پہاڑ عبور کرنا نہیں ہے یہ ایک معمولی سی چیز ہے چالیس دن کے اندرہ آپ میرے مشفرے پر عمل کر لیں آپ کے سرف و ناف سو فیصد ٹھیک ہو جائے گی آپ کرے سے اور پریکٹیکلی میں نے کہی ہو کہ کروائی اس طریقے سے اچھا اب ایک مرتبہ میں نے سارا بتا دیا اب اس کے بعد اگر چھ مینے بعد دوبارہ ملاقات یونی کے ساتھ اچھا اس سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میں کہا سرف و ناف کیسے ٹھیک ہوتی میں نے کہا اچھا یہ میں نے کہا ہو سکتا پتہ نہیں میرے بیان میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں میں پھر بیان کر دیا اب اگلے سال دوبارہ گیا پھر کوئی بات چیز شروع ہوئی تو انہوں نے کہا بڑا امپورٹنٹ سوال میں کیا یہ سرف و ناف کیسے ٹھیک ہوتی ہے انہوں نے آپ کو پیچارہ لیدہ میں نے کہا اللہ کے بندو تین سال ہوئے پھر آپ نے جواب دیا ہوگا کہ وہ والا جواب سنے وہ ان سے سنیں گے وہ ہم ان سے سنیں گے جب مفتی صاحب نہیں ہوگے کیونکہ وہ مجھے جواب یاد ہے آئی صاحب نے سنایا جواب مفتی صاحب کا کل صبح والا بتاتا ہوں کل صبح آئی تھی کال ایت ترانسویشن میں تھے دوپیر میں کہ وہ جناب داڑی تو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے تو پہلے تو بڑا جواب دیا مفتی علی عزیر صاحب نے کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے اور یہ خیال اچھا نہیں ہے داڑی تو واجبے رکھنے چاہیے مفتی صاحب کو میں نے کہا آپ کیا جواب دیں مفتی صاحب نے کہا دیکھیں پھر تو کپڑے بھی جلد کے اوپر ہی ہیں وہ بھی دل میں ہونی چاہیے تو پھر ایسا کھو مفتی صاحب جانا جواب بھی کبھی کبھی صحیح دے دیتے ہیں تو بہرحال یعنی اچھا مفتی صاحب وہ سوال وہ بیچارے بڑا درد والا کتاب لکھنے کے حوالے سے دیکھیں اس میں یہ ہے کتاب بہرحال اچھا مشورہ ان کا لیکن ویسے زبانی تو میں نے بیان بہت مرتبہ کیا ہے بیانات جو جامعہ ٹائم کے اندر جو فیدانے فیدانے علم اس کے اندر بیانات کیے ہوئے لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بہرحال تحریری اگر ہو تو ہر آدمی جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے خوش انشاءاللہ ماشاءاللہ چلے بھائی آپ کا مشورہ مفتی صاحب تک پہنچ گیا اور اللہ کرے گا تو ایسی کوئی شاندار کتاب طلبہ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بڑی فائدہ من ہو جائے گی رکھنے شروع آجی امین بھی آ گئے ہیں عزر بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں مفتی صاحب یہ تو آپ نورملی جیسے ماشاءاللہ جب یہاں ہوتے ہیں تو اید کے لیے تشریف لے آتے ہیں جب چینل نہیں تھا یا یہ والی مصروفیات نہیں تھی تو نورملی آپ کی اید کا انداز کیا ہوتا ہے اید میری وہیں سردار آباد فیصل آباد میں ہوتی تھی اور اکثر یہ ہی ہوتا تھا کہ اید پڑھنے جاتے تھے یعنی موسٹ ہی تو اید پڑھانے ہی جاتے تھے اید پڑھانے کے بعد کچھ جینا وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو ہے فیملیز کا آنا جانا جانا یہ کافی زیادہ ہوتا ہے ہمارے مامو ہیں اور رشتے دار ہیں تو ان کی فیملیز آ گئی پھر ہم چلے گئے تو وہ سارا ایک فیملی گیدرنگ والا ہی ہمارا سارا محول ہوتا تھا تو موسٹ لی بس یہی ہمارا چلتا رہا ماشاءاللہ رکن شورہ امین بھائی آپ نے اید کہاں پڑھئی اور کہاں پڑھائی پڑھئی یا پڑھائی آپ نے فیدان مدینہ آپ نے فیدان مدینہ میں یادا کی ماشاءاللہ کیسے رہے ہمارے فطرے کے بستے وغیرہ اللہ کیلئے مدلہ پچھلے سال سے زیادہ بھی لگے مجھے دیکھر کیوں کہہ رہے ہیں کار کر دے گی دے رہے ہیں آپ کو نگران صاحب سامنے وہ بات میں بات کر رہے ہیں اچھا یہ بات میں کہہ دیں گے میں نے لائیو کہہ تو دیا تا کار کر دے گی تو بتا دی تھی میں نہیں الحمدللہ ہر سال بڑھتا یہ اور یہ کہ اسلامی بھائیوں میں اپنے بھی جوش خروش بڑھ جاتا ہے اس بار ہماری مجلس بنی تھی مدنی بستہ تو ان کا ایک اچھا فالو پرہ اور ماشاءاللہ جامد المدینہ کے طلبہ اساتذہ پھر محسو مدینہ کے اساتذہ تو یہ کہا چھئی گیمہ گیمی تھی اور ایک ایونٹ اچھا بنا ماشاءاللہ مفتی صاحب ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا گیا ہے آپ سے بھی اور مجھ سے بھی کہ آپ کے بچے کتنے ہیں میری چار بیٹی ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی چار بیٹی ہیں اللہ ان کے رسیب بچے کریں میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں نگرانے شورہ سے ان کی عمر پوچھی گئی ہے اب یہ میں نہیں پوچھ رہا یہ میسیج آ رہے ہیں بھائی بتا آپ سے تو بچوں کی سسلے میں پوچھ لیا ہے اس لیے کہہ دیا کہ وہ اس کا کلپ بنا کے وائرل ہی کر دیں گے ڈیٹ و برد وگرہ سب بتا دی میں تیرہ سو نائنٹ تھٹی نائنٹی میں میری بیلا پیدائش ہوئی ہے آپ تیرہ سو نوے کے ساتھ انگلیش میں بتا دیں ورنہ سات سو سال پرانے لگ رہے ہیں تیرہ سو نوے میں ہوئی تھی اب چودہ سو چالیس ہے تقریبا پچاس سمجھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ طلاق آپ کو حمد والی نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے صحت والی زندگی عطا فرمائے جناب اور کال لیں یا پہلے ہم آگے سوالات جو اس کی طرف چلیں اچھا آپ کو میں حیرت انگیز بات آج میری برڈے ہوئے سے گئے اچھا ماشاءاللہ چھے جون ارے واہ 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 مفتی صاحب کو ہیپی برڈے بھائی اللہ تعالیٰ مبارک مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بلخیر دے چھے جون ہے آج ہاں سئی 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ماتا گرمی کا موسم تھا ہاں پہلے پتا ہوتا تو ہم کچھ تھوڑا سا اور مفتی صاحب کے لئے اور تیاری کرتے اللہ مفتی صاحب کو دس جون ہے جون وہ دس شوال ہے اللہ تعالیٰ تھی شوال دس شوال جو شمسی کے حساب سے تھا نہیں وہ تو دس شوال وصال پچیز وہ ہے نا نہیں یہ شاید اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو انگلیش میں دون رہا ہے اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنین جناب آپ کہاں کہا گئے ہاں میرا سفر یہ بیچارہ کوئی پوچھے نہیں تو اچھا نہیں میرا خال یہ بتا ہی نہیں سکتے یہ بتا سکتے نہیں مطلب اس سال میں جتنے سفر ہوئے نا مطلب یہ سال واقعی میری زندگی کا بیزیسٹ ہی ہے میں حیران ہوں اس بارت خاص طور پر جو اپریل گزرائے نا میرا میں نے بھی حساب کیا تھا بیٹھ کے جب اجاز میں حساب کیا تھا کہ تئیس اپریل اور تئیس مئی یہ ایک ماہ میں میں نے انیس فلائٹے لئے ہیں فلائٹے نہیں کتنے ملکوں میں ہاں تو یہ ملک بھی بہت ہو گئے تھے نا کیونکہ یعنی اس ویک مہینے کے اندر میں چار افریکن ملکوں میں گیا پھر ساؤت اپ پھر یو ای آیا شب میں راج کرنے پانچ ہو گئے پھر ساؤت افریقہ چلا گیا ساتھ ہو گئے پھر انڈونیشیا گیا آٹ ہو گئے پھر تین یورپی ملکوں میں گیا ایک مہینے میں گیارہ ملکوں کا سفر ہوا ایک مہینے کے اندر تو انیس تو فلائٹے لئی تو بہت ٹف تھا اور باقی پورے سال کا تو واقعی پھر اسے بیٹھنا پڑے گا لکھنا پڑے گا لیکن اس بار کچھ زادی سفر ہو گیا تھا اور اس سفر میں یہ ضرور ایک تجربہ جو سے میں نے اچھا مجھے آپ بڑے یاد ہے ایک سفر میں تو میں ایک ہی سفر میں یاد آتا نہیں بہتر تو آپ پیچھے سے یاد ہی رہتے ہیں اور ایک جگہ تو آپ نے زیادہ دستی بھیجاتے ہیں اس کے زیادہ یاد آتا ہے میں نے پہلے بھی یاد آتا ہے میں نے مجھے کیا ضرورت ہے یہ یاد کرے میں ان کو بھولنے کیوں تو آدمی بھولے تو یاد کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب بھی اٹھیں گے آپ کو جب بھی مومائل دیکھیں گے اچھا کبھی کبھی باہر جاتے نا سبندہ کہتے ہیں اب تھوڑی سی جنرس ریلیکسیشن ہو گئی ہے باہر جا کے زیادہ بیزی رکھتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ گئے ہیں تو ضرورت چینچن پری ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے لیکن وہ یوں یاد آئے یوں تو ظاہرہ ہر سفر میں دارے رابطے میں ہم ہوتے ہیں اور کئی سفر تو ساتھ بھی ہوئے ہمارے نگرانے شورہ کے سال لیکن میں کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ کلپ دکھانا ہے ایک نا آئی صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم گئے تھے مفتی صاحب بھی بلکہ ایک بار آئے ہیں نیپال تو ہم سب ہی گئے ہیں شاید آپ بھی امین بھائی آئی صاحب نہیں گئے ہیں نیپال جب ہم جاتے تھے ماشاءاللہ پلین ٹھیک ہو گئے ہیں پہلے جو نیپال کے جہاز ہوتے تھے نیپال گنج کے لیے وہ تو ہمیں آخرت کی بھرپور یاد ویسے بھی جہاز میں بندہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھتا ہے لیکن وہ جہاز تو چھوٹے چھوٹے مفتی صاحب بھی ایک بار ہم ساتھ ہیں ایک بار تو ایسا ہوا آذر بھائی میں مفتی صاحب نگرانے شورہ بڑے شہزادے اور سب ہی ہم لوگ وہاں تھے پچھلے سال کے بعد پچھلے پچھلے سال اس سال نہیں اس سے پچھلے سال تو میں نے سب الگ الگ پلین میں جائیں گے کوشش کریں کہ سب کے جہاز ایک ایک دو دو کر کے جائیں سب ہی ایک جہاز میں جا رہے ہیں تو باقیدہ میں نے پھر سیٹے چینج کروائیں کہ ایک گھنٹہ پہلے نگرانے شورہ مصال کے طور پر جائیں گے ایک گھنٹے کے بعد شہزادہ میں اور مفتی صاحب ایک جہاز میں تھے لیکن نو ڈاؤٹ ون آف ڈیفکل ٹریول تھے کیا ہماری لاورالی ویگنا آہ وہ ویگنا تواڑی ویگنا زمین تے چل دیئے ہیں تو مسلیل نہیں ہے وہ ہوا بھی جو ہے نا جو ڈولے خاندہ ہے تو اس کے بعد لیکن ابھی سنیے تو سی ہوا کیا میرے ساتھ جو میں بتانا چاہ رہا اور آپ کو دکھاؤں گا ہوا یہ کہ میں نے اچھا نگرانے شورہ نے اس بار پھر یورپ تشریف لے گئے میں یورپ نہیں ہیا یوکے سے واپس آ گیا تھا تو وہاں بھی دو تین ایسے تجربے ان کو ہوئے نا انہوں نے مجھے وہاں سے میسج بھی کیا اور واقعی ٹھیک تھا کہ بھئی یورپ کے جہاز بھی کچھ جگہوں پر ان کو بہت ہی چھوٹے میرے پنکھیں ان کے والے انہوں نے تصفیر بھیجی تھی کہ یار دیکھو کیسا جہاز ہے اچھا اسلام بھائی کو سمجھایا بھی کہ دیکھیں اچھا یہ میرا مشورہ بھی ہے ناظرین کے لیے بھی جن کا ٹریول ہے کہ جہاز کے معاملے میں ائرلائن کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے پچیس پچاس ڈالر بچانے کے لیے سو ڈالر بچانے کے لیے جس بھی ائرلائن میں بیٹھ جانا ہے نو یہ نہیں کرنا چاہیے تو اب آئی صاحب کے ساتھ تو ہو گیا اب میری باری تھی افریقہ جانے کی ہمارے رکمے شورامین کافلا بھائی نے جدول بنایا میں نے کہا دیکھو بھائی افریقہ کے جہاز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ گرتے ہیں انہی دنوں میں ایتھوپین کا حادثہ بھی ہوا تھا جب میں جانے لگا پانچ مہینے میں دو پانچ مہینے میں دو جہاز گرے تھے اصل میں یہ ائرلائن کا نام اینڈوڈیشیا میں گرا تھا دوسرا ادھر نہیں اصل پرابلم وہ ائرلائن کا پرابلم نہیں تھا وہ جو اس کی جہاز کی ساخت تھی وہ ہوا تو پھر پائلٹ کے ساتھ ہی بیٹھنا میں بیٹھا ہوں نا میں نے لٹرلی تین بار کہا ہوگا نا کہ دیکھیں یہ ائرلائن میرے بہت سارے دومیسٹک سفر تھے کیونکہ ہم تنزانیہ وہاں جانا تھا دارو سلام جانا تھا افریقہ کے اندر ہی کافی سارے سفر تھے تو میں نے کہا دیکھو ائرلائن اچھی کرنا کمزور مت کرنا بلکہ ایسا کرتے ہیں باہر روڈ چلے جاتے ہیں کیونکہ اس وقت تھوڑا سا تھا ابھی سینسٹیوٹی تھی کہتے ہیں عبدالعبی بھائی پندرہ پندرہ بیس بیس گھنٹے کے بائی روڈ سفر ہے دن بھی تھوڑے ہم اچھی ائرلائن کریں گا فکر نہ کریں میں نے کہا مجھے بتاؤ کونسی منہ میں خود ہی بک کرتا ہوں جہادی آپ کے لئے کر دیں اور اب انہ نے جو بارست کام کیا ہے بھائی اگر وہ کلپ تیار ہے ایسا ذاتی تجربہ ہوا ہے اتنے زندگی میں سفر کیے ہیں ایسا جہاز نہیں دیکھا اگر وہ کلپ موجود ہے تو ذرا دکھائیے درات دکھائیے اس وقت میں ایک بہت ہی چھوٹے سے جہاز میں بیٹھے ہیں جس میں ہم صرف پانچ اسلامی بھائی ہیں یعنی پانچ لوگ ہیں ہم جہاز دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے اور یہ ہمارے جہاز کے مائلے ہیں ہم جہاز دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے ہم جہاز دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے یا اللہ میری جھولی بھر دے دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدہ ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اچھا یہ جہاز تھا ہمارا دار السلام تنزانیہ سے زانزیبار زانزیبار ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے نورملی نگرانے شورا بھی گئے ہیں تو وہاں کشتی جاتی ہے تو نگرانے شورا بھی کشتی میں گئے ہیں تو میں نے کہا ہم بھی شپ میں جائیں گے تو انہوں نے کہا شپ دو سے دھائی تین گھنٹے لے گی اور یہ بیس منٹ میں مہنچا دے گا آگے میری وہاں سے فلائٹ ماپوتوں کے لئے تھی تو انہوں نے کہا ہمیں دو ڈھائی گھنٹے زیادہ جو ملیں گے نا اس میں ہم اسلامی بھر دیں گے وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے مشورہ ہو جائے گا اچھا میری بیس منٹ کی فلائٹ لینے کی کیا ضرورت ہے کہہ رہے نہیں کرائے بھی بہت تھوڑا سا ہے لیکن بورڈنگ کارڈ لے کے جب میں جہاز کی طرف گیا تو میں نے کہا یہاں غصباق یہ تو بس توڑی بہت بڑی ہے اس میں سیٹے ہی آٹ نو تھی ٹوٹل آٹ نو آپ نے دیکھا اچھا ہوا کیا ہم بیٹھے جہاز میں تو پہلے تو میں سمجھا کہ واقعی سمجھی نہیں آ رہا ہی چلے گا کیسے تو کوئی سٹاف نہیں تھا اس کو جہاد میں رکھیں گے ابھی بھی رکھیں گے اچھا پھر سنے تو صحیح کوئی وہ نہیں ائرلینگ کے سٹاف نہیں تھا پائلٹ خود آیا اس نے دروازہ کھولا دروازہ اس نے اپنے ہاتھ سے بند کیا کہہ رہا ہے مہربانی کریں سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اس نے جہاد اسٹرائٹ کیا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا مینا کسوری گیا تھا اچھا رکھنے شور عمین کا افلا بھی ساتھ تھے اچھا اب ہم پانچ لوگ تھے چار تو ہمی تھے وہ لوگ ہی سمجھ رہے ہوں گے ایک اور تھا برنہ چار ہمی تھے کوئی تھا ہی نہیں بیس منٹ کے لئے کون سفر کرتا ہے اچھا تین ہزار فٹ کی بلندی پہ وہ چلتا رہا اور اوپر تو گیا بھی نہیں نا وہ تین ہزار فٹ کی بلند بیس منٹ بعد اس نے اتار دیا تو میں نے پھر پائلٹ سے پوچھا میں نے کہا یہ چھوٹا جاز جو زیادہ خطرنانگ نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بہت اچھا ہے میں نے کہا کیوں وہ نے کدھر بھی اتار دیا گئی ہے اس کو چھوٹے سے جاز کو جو نا رنوے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی پانی میں یا کہیں روڈ پہ بھی ہم اس کو اتار سکنا ہے دار السلام سے اڑا ہے اس کے بعد تو اس کو لینڈنگ کے لئے پانی کے علاوہ زنزیبار ہی ملے گا اور ملنا نہیں باقی تو پانی تھا لیکن وہ شپ جو ہے نا اس شپ میں میں نے سفر کیا تھا اور میں وہاں کہہ کے آیا تھا کہ دوبارہ زندگی میں کوئی ذمہ دار آئے نا تو اس کو شپ میں بھی جئے گا اچھا وہ ایسے اڑتا وہ لگتا تھا پانی کی لہروں کے ساتھ ایسا آپ بھی گئے نا زنزیبار تو شپ میں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ شپ میں جانا چاہیے مجھے تو ہو سکتا ہے سب وہ رف ٹائم ہوگا سی کا بھی ٹائم ہوتا ہے رف سی ٹائم ہوتا ہے یہ تو آپ نے ساؤت افریقہ بھی گئے تھے جی ساؤت افریقہ گئے تھے تو وہاں بھی ہم ایک جزیرے پر گئے تھے کیپ ٹاؤن میں تو ہم نے شپ میں سفر کیا تھا اور یہ آپ کی جو نا انسٹریکشن لگتا ہے نہیں میں آئیس کرتا ہوں ہم کریتی گئے تھے وہ شپ تو بہت مطلب ہے کہ ایزی تھا ٹھیک ہے لیکن یہ جو زنزی باروال ہے نا جب میں بھی شپ میں ہی گیا نا ہاں سب گئے اس میں ہاں بکارون مدینہ بھائی کے ساتھ شپ میں گئے تھے یا بوٹ میں گئے تھے اس کا فرق ہوگا نہیں مستی صاحب نارمل پیسنجر کا ایک جہاز ہوتا ہے شپ ہوتی ہے اس میں مطلب کہ ایکنومی بھی ہوتی ہے اور مطلب کہ دکر کلاسیس ہوتی ہیں تو اور بھی اسلام ہے ہمارے ساتھ ہے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا یہاں بھی گیا میرے مجھے پرسلی طور پر شپ کا سفر کیونکہ یہ تکرین ڈڑھ دو گھنٹے کا ہی سفر ہوتا ہے دو دائی گھنٹے کا ہی ہے دو دائی گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اور ایک تو آپ کا ماحول چینج ہوتا ہے تو وہ تمہتہ بھی ہو جاتا ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اور پرسلی طور پر ریکارڈنگ ہو جاتی ہے ہم جو کہتے ہیں ترکی کا شپ وہ بھی بڑا اچھا شاہ ایک تو کروز ہے جس میں ہم مطلب کہ ہولینڈ سے لندن آئے تھے وہ کروز ہے وہ ایک الگ چیز ہے مگر یہ ایک الگ ٹیپ تو میں پرسلی طور پر جہاز سے زیادہ اس کو پتہ ہے ٹرین کے سفر کو یہ جب سے یہ شپ مجھے ملی ہے اس کے سفر مگر زیادہ پریفر کرتا ہوں تورہ ٹائم زیادہ لے رہتا ہے مگر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ساتھ چلنے والوں کے لئے ایکنومیکلی بیسٹ ہو جاتا ہے ہر کوئی جہاز ایفورٹ نہیں کر سکتا اور جہاز کے اندر اگر آپ پچاس پیسنجر لے کر بھی چلے نا آپ نے بیٹنا ہوئی دو کے ساتھ ہے چلنے کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کو ایشو آتے ہیں سمندری سفر میں اور ٹرین کے سفر میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کتنے سارے آٹھ نو گھنٹے کا سفر تھا میرا یورپ کا بھی لازٹ ٹرین کا سفر تھا آسٹریہ کہتے ہیں سارے آٹھ نو گھنٹے میں ٹرین میں سفر کیا اور میں تو اس کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے دو تین سفر میں نے ٹرین کے کیے اور یورپ کے سفر کو تو میں ٹرین ہی پریفر کرتا ہوں ہمارے مطلب میں ٹائم بعض وقت نہیں ملتا پھر ہمیں گاڑی میں اور اس میں سفر کرنا پڑتا ہے جہاز کے اندر بعض وقت ریلی ہمارے بعض وقت ٹائم کم ہوتا ہے اور ہمارا سکیجول طویل ہوتا ہے تو اپنے ٹائمینگ کے اندر اپنے اس پورے جدول کو کور کرنے کے لیے پھر ہمیں جہاز کی سپورٹ واقعی ضرورت ہوتی ہے اور یورپ کے اندر بعض وقت کار سے زیادہ اور ٹرین سے زیادہ جہاز سستہ بھی بڑھ جاتا ہے سیزن کے حساب سے وہ پھر حساب کتاب ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر ہمیں ملتان کے تجربات نے آپ کو ملتان کا جب اشتماع میں ہم جاتے تھے تو بس سے زیادہ ہم کو ٹرین سوٹ کر دے تھے کیونکہ سفر میں نکی کی دعوت تو مجھے جہاز میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں جا کر بیٹھ گئے ہر دس لائے بہن کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گئے تو یہ ہو گیا تو انہوں نے جہاز کے اندر پائلٹ کے ساتھ سفر گیا ہے ہم نے شیپ کے اندر پائلٹ کے ساتھ سفر گیا ہے کیپٹن کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے اپنے اپنے ایکسپیرنس ہوتے ہیں اچھا یہ صاحب جو پائلٹ تھے نا انہوں نے تو ایک اور جو ہمارے کہتے ہیں دل حلق میں آ جائے ایک تو ویسی جہاز جو بھی ہلنا تین ہزار فٹ کی بلندی چھوٹا وہ تو ویسی ہم دیکھی آپ نے زمین کبھل ابھی بھائی اتنے عرصے کے بھائی اتنے قریب سے دیکھا ہے اوپر سے جی جی اب سنیں زمین کا پانی تھا اچھا دوسرا سنیں پانی ہے نا زانزی بار تو آپ بھی شپ میں گئے تھے نا پھر وہ کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ اس نے نکالی اپنی کوئی کتاب جہاز کو اس نے کیا آٹو پہ اور وہ کتاب میں کچھ کام کرنا شروع ہو گیا میں بولوں بھائی اس کو کچھ بولوں اچھا اس کے برابر والی سیٹ کھالی جہاز پائلٹ بھی ایک ہی تو میں ہی بیٹھ جاتا ہوں تھوڑا سکھا دو پکڑ وکڑ یہ دردر نہ آجائے جہاز آپ کوئی سے بتایا نہیں تھا کہ آگے نہ سپریٹ بریکر آئے گا دروازہ ہو اندر کچھ بھی کر رہا پتہ نہیں تو ہمارے سامنے کر رہا ہے جو کر رہا ہے سٹیرنگ چھوڑ کے کچھ کام کاج میں لگ گیا بعد میں اترنے کے بعد میں نے اس سے بڑی باتیں کی میں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے بولے ایسا یہ نارمل سی چیز ہے اور یہ تو بہت اچھا جہاز ہے میں نے تو قیمت بھی پوچھ لی چھوٹا میں نے کہا بہت سستا ہوگا لیکن یہ تو بہت مہنگا نکلا ہر نام سوچ رہا تھا کچھ میں لیکن یہ کافی مہنگا جہاز تھا اور جہاز واقعی مہنگے ہوتے ہیں اس دن اندازہ ہوا کہ جو ہماری امیجنیشن ہے کہ چھوٹی چیز بہت سستی ہوگی تو انجن اس کا واقعی مہنگا ہوتا ہے اور وہ بھی اس نے بتایا کہ تقریبا 26 لاکھ ڈالر کا وہ جہاز تھا اتنا چھوٹا ساتھ 8-10 سیٹ ہوگا میں نے دو تین کروڑ روپے کا ہوگا کچھ نہ کچھ نہ کچھ جو ہے ذاتی تجربات بہت سارے ہوئے ہیں یہ بھی تجربات ہوئے ہیں یہ ذاتی خیالات ہیں یہ خیالات ہیں دعوت اسلامی کے لئے سوچ رہا تھا کہ چھوٹا جہاز اس طرح ہونا چیز بہت مہنگا تھا میٹس میں اتنا مہنگا نہیں ہوگا جہاز ان کا سفر یہ بھی تو اب ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے بہت کمفرٹیبل ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جس طرح میں نے اسٹریے کا سفر کہنا آپ ایک بار کرنا ضرور اگر یورپ جانا ہو تو جس طرح ہے میں آپ کو بتا تھا نہیں انشاءاللہ میں ارز کروں گا کس طرح کرنا ہے چینہ میں جو نئی سوپر ٹرین ساڑھے پانسو کلومیٹر پر آہا پاسٹس ٹرین ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو نگرانے شورا اچھا اس سے جو فائدہ ٹریول ٹائمنگ کو یوز کرنا ماشاءاللہ نگرانے شورا کو ہم نے دیکھا آپ لوگوں بھی دیکھا ہمیں ایک بار یوکے میں تھے اور ہمیں سکوٹلینڈ جانا تھا لندن سے سکوٹلینڈ آلماس پانچ شہ گھنٹے کی گار کی ڈرائیو ہے اور کسی طرح بھی شیڈول میں مدری چینل مجلس کا مشورے کا ٹائم نہیں بن رہا تھا اور وہ مشورہ آلماسٹ مانگتا تھا کہ ہمیں چار پانچ گھنٹے چاہیئے تو بڑا اچھا پھر اس پر ڈیسیشن ہوا کہ گاڑیوں میں جانے کی بجائے ہم ٹرین میں چلتے ہیں اور پوری مجلس مدری چینل ٹرین میں ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم پورا باقیدہ ٹیبل لگی بھی ہوتی آمنے سامنے تو پوری مجلس بیٹھ گئی سٹارٹ ہوا مشورہ ٹرین سٹارٹ ہوئی مشورہ سٹارٹ ہوا انگلیش مدری چینل کی ڈیسیشنز وہاں ہوئی تھی پہلے دیسیشن پہلا مشورہ وہ اس طرح کا فل فورم تھا اور ماشاءاللہ ہم سکوٹلینڈ پہنچنے سے پہلے پہلے یوکی انگلیش مدری چینل کی مجلس فائنل کر چکے تھے تو پروپر ٹائم ہم نے سفر گیا تھا اٹلی میں بھی آمنے سامنے تھی جی بلکل سامنے اٹلی میں بھی ہم نے یہ کیا تھا جب ابھی اسی اسی سفر میں جوم گئے تھے تو جناب یہ اور اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ بھئی یہ گاڑیوں میں سفر اور بہت تھک جائیں گے تو اب ٹرین میں ہی کافی ساری عمر مفتی قاسم صاحب حاج عبدالعبی بھائی اور نگران شورا ان تینوں سے میرا ایک سوال ہے آپ دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی آپ ائرپورٹ پہ ہوں کسی دوسرے ملک میں ہوں اور آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو گیا وہ یہ ہوں یا کئی اور کمرے میں رہا گیا ہوں آگے پیش کچھ ہو گیا اور آپ نے کچھ چیز پر چیز کر لی ہو تو آپ کو اس طرح کا کوئی ہوا تو پھر آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا دیکھیں اس اس سوال کا اس سوال کا تعلق ہے نا بھولنے سے نا اس کا جو ٹاپک بنے گا کوسٹن کا ذاتی تجربات کے بھی اگر آپ سیکشن بنے گے تو بھولنا ہوگا میرا خیال ہے اس میں جتنے تجربات ایک شخص کے ہوں گے نا وہ بہت 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 پورا سلسلہ اس پر ہو سکتے نا نا اکساد ہوں گی چلے جنا اگلی کال دے دے جواب تو دے دے آپ آپ کے ساتھ کریں ایسا پیسو والا معاملہ تو نہیں ہوا یہ چیزیں تو بہت رہی ہیں میری جاز میں کئی بار آئی پیڈ رہ گیا اور موبائل رہ گیا ابھی ریسنٹلی صلی اللہ علیہ محمد ہاں مدینہ شریف ائرپورٹ پہ ابھی اسی بار کیا ہوا کہ اب یہ دیکھیں یہ بھولنا تو تھا لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ ہوا اب ہوا کیا کہ میں عرب شریف کے شہر دمام سے بدی رہ پاک آ رہا تھا تو میں جہاز میں بیٹھا تو ایک صاحب آیا اور ان کی شاید فیملی وغیرہ ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں آپ میری سیٹ پہ چلے جائیں تو میں ان کی سیٹ پہ چلا گیا میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ساتھ بیٹھ جائیں تو پیچھے چلا گیا اب میرا بیگ ان کے اوپر رکھا ہوا تھا تو میں پا ایک چھوٹا ہینڈ بیگ بھی تھا نارمل ہی ہوئی ہوتا ہے اس بار میں نے چھوٹا لگیج دینے کی کیا ضرورت ہے جلدی اتریں گے مدینہ شریف جلدی حرم شریف چلے جائیں گے تو ہینڈ کیری ہوگا تو جلدی نکل جائیں گے تو جناب یہی ہوا کہ جیسی جہاز لینڈ کیا تو میں نے اپنے ہینڈ بیگ لیا اور میں تو باہر آ گیا اب باہر آ گیا اور بالکل ائرپورٹ کے بھی باہر نکل گیا گاڑی جو لینے آئے تھے اسلام ہے ان سے بھی ملنے ملاقات ہو گئی میں نے کہا یا غوثپاگ میرا بیگ کدھر ہے پتلا وہ تو جہاز میں پڑا ہے اب واپس گیا میں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی ان نے کہا اب رکھیں چل چیک کیا مل جاتا ہے جہاز کے اندر سے لیکن تقریبا پھر مجھے جتنی دیر دمام سے مدینہ شریف جہاز میں آنے میں لگی تھی اتنی دیر مجھے مدینہ ائرپورٹ پہ اور انتظار کرنا پڑا جہاز سے صرف بیگ مجھ تک آنے میں لیکن بہرحال یہ کہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور چیزیں یاد رکھنی چاہیے ایک تجربہ میں نہیں بھولتا جو انہوں نے پوچھا وہ ون آف دی ٹپیکل ٹائم تھا وہ کیا ہوا تھا غالباً آپ بھی تھے جب کوئیت ائرپورٹ جو بغداد شریف سے کہتے ہیں کوئیت ائرپورٹ والے میں تھے یا آپ ایران والے میں تھے جہاں ہم کو اسٹیم ملا تھا ہوا کیا تھا ہوا کیا تھا کہ میں گروپ لیڈر تھا وہ گروپ کے سارے کاغذات اور میں دیکھ رہا تھا تو نگران شورا بھی اس میں ساتھ تھے تو اس زمانے میں چالیس کے قریب لوگ تھے تو سب اب چالیس لوگ تھے تھوڑا پہنچے بھی لیٹ تھے تو ایرلائن کا بندہ ویسے ہم سے ناراض ہو رہا تھا کہ جلدی کریں جلدی کریں آپ کی ویسے جاز لیٹ ہو رہا ہے تو سب کو میں نے بورڈنگ کروا دی اور یہ سارے لوگ بورڈنگ کارڈ لے کر اندر چلے گئے اور میں نے اس سے پہلے اوورکوٹ پہنا ہوا تو بہت تھنٹی برف پاری ہو رہی تھی عراق میں نا تو میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنے بیگ میں ڈالا اور میں نے اپنا بیگ بھی لیگیج کرا دیا تو جب سب ہو گیا تو مجھے کہتا آپ کا پاسپورٹ کھا ہے تو اب وہ جو اس کا غصہ نا ائرلائن کے منیجر کہا کہ میں تمہارا کروں کیا اب بیگ اندر چلا گیا تو اس کا مطلب جہاز میں چلا گیا نہیں یعنی وہ تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے میں نے کہا دیکھو میں نہیں جاؤں گا نہیں چالیس بندے نہیں جائیں گے آپ نے میرا کام کرنا ہے اچھا وہ پہلے تو بڑا سٹ پٹایا پھر اس بچارے نے کیا کیا ایک بندہ کہا ایک بندہ دو میرا ایک دوست تھا میں نے کہا آپ جاؤں سے تو میرا بیگ ڈھونڈو اس کو جہاز تک لے گئے بھائی رو چڑھا نہیں تھا جہاز میں بیگ تو اس نے بیگ ڈھونڈا بیگ نکالا بیگ کھولا مفتی صاحب اوورکورٹ میں بھی پاسپورٹ نہیں تھا اب جب وہ واپس آیا تو وہاں سے ہوا کیا تھا کہ جو میرے گلے کا بیگ تھا وہ میں نے کسی کو پکڑایا تھا اندر سے صادق بھائی ہمارے تھے ان کا اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ہے تمہارا کیونکہ وہ سب ڈھر گئے تھے سب چلے گی عبدالعبی کیوں نہیں آ رہا تو انہوں نے اشارہ کیا میں نے کہا میں اس مینیجر کو بتاؤں گے اس سے کہ باسپورٹ اوورکورٹ میں وہ اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ہے میں نے اس سے اشارہ کر کے منگوایا اس سے معافی مانگی برحالی یہ پرانی بات تھی بھی اس پچیس سال میں تو ہو جاتا ہے عبدالعبی بعض چیزوں میں انسان کو استقامت بہت ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا بھائی آپ بھی تو بتائیں آپ سے پوچھا ہے کبھی کوئی ایسا ہوا پیسے ویسے ختم ہو گئے کوئی چیز خرید لیا آپ نے کبھی ایسا ائرپورٹ پر واقعہ نہیں ہوا کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ میرے ساتھ یاد نہیں بڑھتا بیسے اب بڑا آسان ہو گیا ویسے تو خیر بہت دلچسپ واقعات ہوتے ہیں لیکن بھولنے والا خیر میں بھولنے کے معاملے میں جو نہ ذرا تھوڑا سا زیادہ آپ تو بہت زیادہ موت آدم ہیں بہت زیادہ میں نے سفر تو ساتھ کیا اور ہونا بھی چاہیے میں کیا کرتا ہوں میں اپنے ذاتی تجربات ہم کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جب بھی سفر کرتا ہوں میرے فیملی کو پتا ہے میرا بیگ میں بھرتا ہوں لیکن بیگ بھرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا بیگ خالی کرتا ہوں خالی کر کے اس کے تمام روز کے اندر میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ کہیں کوئی چیز بچے نہ ڈال دیں کوئی بھی اسی چیز ڈرو کے اندر سے یا اس کے جو بیگ کے اندر جو زفز وگرہ ہوتی ہے کوئی چیز رہے نہ گئی ہوں وہ سارا دیکھتا ہوں خالی کرتا ہوں خالی کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے خود نکالتا ہوں اس پر جو بھی کچھ اس کے انیس بیس کرنا ہوں تو پھر فیملی کے ذریعے کروا لیتا ہوں سب کچھ کچھ کرتا ہوں پھر بیگ بھرتا میں خود ہوں کیوں ہمارے لیے سارے کامہ مشکل کر رہے ہیں میں عرص کر رہا ہوں بیگ بھرتا میں خود ہوں مجھے مطلب کوئی مجھے نیند میں اٹھا کے پوچھا گئے نا کہ بیگ میں کچھ چیز کہاں پڑی ہوئی ہے میں اس کو بتا دوں کہ میری چیز فنا جگہ پڑی ہے یا میں بول جاؤ تو میں کہتا ہوں میرا بیگ کھولو گے نا فنا بیگ فنا اس ہے کہ اندر میری چیز آپ کو وہاں مل جائے گی تاکہ میں کوئی چیز مس نہ کر جاؤں پھر جب واپس آوں گا تو میں سارا بیگ کھالی کرتا ہوں کھالی کرنے کے بعد دوبارہ بیگ گے تو پورے سفر میں بیگ کتنوں کے ہاتھوں میں گھوم رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو اپنا بیگ خود بھرو اپنا بیگ خود کھالی کریں خاص طور پر ائرپورٹ جانے سے پہلے یہ آپ کی بڑی اچھی ہی تھی کہ اپنے بیگ کو ایک بار خود دوبارہ چیک کریں پھر میں اپنے پرس کو پورا خالی کرتا ہوں مفتی صاحب ایوان کا حصہ بعض اوقات ائرپورٹ والے وہ پوچھ رہے ہوتے نا کہ آپ نے خود بھرا ہے سامان اس کے اندر وہ اس لئے پوچھ رہے ہوتے ہیں بالکل میں اپنا پورا پرس کھالی کرتا ہوں مفتی صاحب پھر ایک ایک پرس کے اندر ون میں ون ڈالتا ہوں میرا پرس کا سالانہ نہیں ہے کہ سالانہ ایک بار خالی کرنا ہو کیونکہ میں نے بعض بیگ دیکھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں نے سفر تو کیا گئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں نے بیگ دیکھے میں نے اسلامی بھائیوں نے کہا یار یہ بیگ کتنے سالوں تک تم نے خالی نہیں کیا ہے تمہیں پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے کبھی خالی تو کرو کیونکہ ایک دفعہ مفتی صاحب ائرپورٹ پر تجربہ ہوا میں بتاؤں گا نہیں کیا ہوا لیکن صرف ایک ٹپس دے دیتا ہوں میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے ان کی بیگ سے اندر دبی کچلی اور مطلب کے چیزوں میں لپٹی پپٹی کوئی پرانی سے یہ چیز نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے بیگ سے نورمالی میں خود شرمین دعو رہا تھا وہ بھی شرمین دعو رہا تھا عبدالعبی بھائی اچھا اس کو پتہ ہے وہ جو ایسے فالہ تھا نا آپ نے ایک بابو المدینہ کراچی ائرپورٹ پر اچھا اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں میں دعوت اسلاموں کا جانتا ہوں یہ اچھاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھنا مسئلہ ہو جائے تھا میں نے باب میں اس کو بولا کیا یار کمال کرتے ہو اپنے ساتھ آدم کو بھی دعو پہ لگاتے ہو تو میں کسی کا سامان لیتا ہوں ایون کہ اگر میں ائرپورٹ جا رہا ہوں کوئی مجھے کچھ دے دے میں نہیں لیتا ائرپورٹ کے اندر کسی کو کوئی چیز نہیں لیتا اس طرح کے کوئی چیز بھی سفر میں ہم نہیں کرتا پیسے کارڈ وغیرہ جو بھی کرنا ہو وہ کرتے ہیں پاسپورٹ کو دو دفعہ جیب میں چیک کرتا ہوں یہ سب کچھ کر کر آ کر اے سب یاد ہی ہے ابھی دو تین سال پہلے وہ ایک کیس ہوا تھا پانچ سال پہلے کی بات ہے جب وہ یہاں پاکستان سے ایک فیملی عمرے کے لیے جا رہی تھی تو ان کو یہاں ائرپورٹ پہ کسی نے کچھ دے دیا تھا تو وہ نکلا دیا تھے چپل کے چپل پہنا دیا تھے کہ جناب یہ جا رہے ہیں تو یہ مبارک چپل لے جائیں تو وہ بعد میں بچارے چار مہینے جیل میں رہے تھے اور پاکستان کے وزیر آزم نے ان کی جنا وہ سفارش کر کر آ کر ان کو بچا تھا ورنہ تو سر کلم ہو چکے ہوتے ہیں اصل میں جو فسرا ہوتا نا مفتے صاحب ائرپورٹ پر اس کو خالی بیگ نظار آنا چاہیے میرا اپنا ایسا اپنے طور پر ہی میں نے سوچا ہوا ہے کہ اگر کوئی سے خالی بیگ نظار آ گیا اور پیسنجر اس بیگ کے ساتھ نہیں ہیں آپ دیکھیں ائرپورٹ پر ہمیشہ اعلان ہوتے رہتے سرہ بیگ کی حفاظت کسی کا سامان نہ لیں یہ نہ لیں وہ نہ لیں تو ماضی کے اس طرح ائرپورٹ پر بھی کوئی سے تجربات ہوئے ہوں تو اس میں نکلیٹ نہیں کرنا چاہیے باتھروم پر جانے کی ضرورت پرتی ہے اتنے بڑے بیگ کبھی بھی جہاز پر جاتے ہوئے بڑے بڑے کبھی بیگ نہیں ہوتے چھوٹے سی ٹرولی ہوتی ہے جو آپ کی کیبن گندر آ جاتی ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹرولی بھی آپ کے ساتھ ٹوائلٹ میں ہونی چاہیے ہر چیز یعنی کہ رسک اپنی آپ کو ایسا سفر کے اندر رسک فیکٹر میں کبھی بھی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ رسک فیکٹر کیا ہے کیونکہ اگر آپ کے بیگ سے کوئی ایسی چیز نکل آئی جو اس ملک کے قانون میں جرم ہے تو یہ ڈائریکلی مجرم آپ کہلائیں گے اور سزا کے حقدار بھی آپ بن جائیں گے جو مفتی صاحب نے بات کی ہے چونکہ بات چل پڑی ہے اس ملک دولے بھی تھوڑا ایڈ کر دو میں پرس سا لے میں کسی کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں ہم سب کے ذاتی تجربات ڈسکس ہو رہے ہیں میرا اپنا ذاتی انداز یہ بھی ہے میں نے آج تک یاد نہیں بڑھتا میں نے اپنے بورڈنگ پر کسی کا ویٹ کروایا اچھی بات ہے اپنی ٹکیٹ پر آج تک میں نے کسی کا ویٹ نہیں کر رہا مجھے آفرے بھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ نا ویٹ بکتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں اب میں ٹکیٹ فارغ ہے کیونکہ وہ میری ٹکیٹ پر ویٹ کر رہا جو بھی غلط چیز ہوگی اس کے جواب دیا پہوگی اس کا جو نکلے گا لانا کرے حتیٰ کے قریب سے قریب ترین کے بھی میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مجھے دے رہا ہے مجھے اس بات کا ڈاؤڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیکھنے دوست دوست دشمن سب سن رہے ہوتے ہیں ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ ہی بچانے والا ہے ہم تدبیر کر سکتے ہیں باقی جو تقدیر میں ہوگا اس میں بعض وقت ناراض ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب آپ کا تو وزن فارے گیا آپ اپنا ہمارا وزن لے جائے مولانا تو ایک کام آتی دور کی بات ہے میں نے تو قریب ترین لوگوں کو بھی سکتا ہے یہی سوال ہے میرا نہیں مطلب نہیں کر سکتا میں دیکھیں مطلب یہ اس کا وہی ہے جیسے وہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے جائے نا یا دعوت ہے یا ویسے کہیں گے اب کھائیں جی آپ کھائیں جی تھوڑا سا اور کھائیں تھوڑا سا اور کھائیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نا کھا تو میں رہا ہوں مسئلہ تو مجھے ہونا ہے تو مدر ہی ہونا لیکن یہ کھانے میں تو مطلب کیا سکتا ہے ہم کو کیوں دیکھ رہی ہے بھائی قاسم صاحب پہلے بھی قاسم صاحب تھے عمران پہلے بھی عمران تھا عبدالعبی بھائی پہلے ہی عبدالعبی بھائی تھے ہمیں دیکھنے سنے والے اتنے تو لوگ نہیں تھے ہمیں دیکھ رہی لوگ دعوت اسلامی کے بیہاف پر ہمیں اپنی چیزوں کے اپنی ذات کی حوالے سے بھی آنے جانے اٹھنے بیٹھنے ہم جب عبدالعبی بھائی یہاں تک سوچتے ہیں کہ فلان کے ساتھ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں فلان سے ملے یا نہ ملے جب ہر چیز ہم غور کرتے تو پھر ہی چیز کے بارے میں کیوں نہیں غور کریں گے چیز تو ہمیں یہ دیکھنے کہ دعوت اسلامی کو لوگ کرٹیسائز کریں گے یعنی دیفینٹلی اور دیکھیں صرف کرٹیسائز وہ تو بالکل تنظیم کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن سزائے موت تک بات جاتی ہے اگر آپ کے بیک سے کچھ ایسا نکل آئے اب میں نے ایک پریکٹس کی ویسے میں مثال دیتا ہوں یہ میں ایک بات ضروری تھی کرنو کیونکہ پاکستان میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بالخصوص ہمارے غریب علاقوں میں ہو رہا ہے اور اس کو باقیدہ گورنمنٹ نے بھی پکڑا ہے کہ ہوا کیا کہ بہت سارے ہمارے دہی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں لوگ جا کر کہتے ہیں ان بوڑے خواتین مرد کو کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیجتے ہیں اور وہ خوشی سے نحال ہو جاتے ہیں میں نے بھی وہ انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو آ کر خوشکبری سنائی گئی کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنایا آپ کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں تو ان کا سامان بھی نکل جاتا ہے پکڑے جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں تو خدارہ کسی کا سامان لے کر چاہے وہ آپ کو عمرے کیا ٹکٹ دے رہا ہے آپ کو حچ کا ٹکٹ دے رہا ہے ہم نے کسی کا سامان لے کر نہیں جانا پہلے تو اس بات کو پلو سے باندھ لیں اور دوسرا ابھی یہ میرے ساتھ ہوا ہے بہت کریا وہی والی بات ہے کہ ہمت نہیں ہوئی میری بنا کرنے کی لیکن میں نے کیا کیا مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی وہاں ہوتے ہیں آپ ان کے لئے دوائی لے جائیے گا اور دوائی یہ بھی انہوں نے بڑی آسان سی تو میں نے کہا ایک کام کریں آپ دوائی مجھے نہ بھیجوائیں آپ مجھے دوائی کا نام بتا دیں میں نے وہ نام پوچھا خود میں نے سٹور سے دوائی خریدی اور وہ میں لے گیا ان کو جا کے دے دی تو اٹلیس مجھے یہ تسلی تھی کہ وہ میں نے خریدی لیکن وہ دوائی تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں کیسے چیک ہو سکے گا کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں سامان کے ساتھ اگر نگرانے شورا سے مرز کروں گا سامان تو ایک بیگ ہے یا چیز ہے اب جا رہے ہیں آپ لوگ امیگریشن پہ ہیں کوئی آپ کو کہتا ہے یہ میری فیملی ہے یا میرے بچے پاکستان جا رہے ہیں ان کو آپ نے ڈیل نہیں کرنا بس اتنا ہے کہ ان کو دور بتا دیجئے گا کہ کون سا دور ہے کس دور پہ اپنا پلین لگے گا اب تھوڑا سا بس ان کو گائٹ کر دیجئے گا یہ اس میں ایک تجربہ جو ہوا تھا کسی کے ساتھ ایسے انہوں نے کہا یہ فیملی ہماری جا رہی ہے بلکل فرس ٹائم پاکستان جا رہے ہیں اس میں بھی گھر بڑھ تھی اور وہ انہوں نے کہا دو بچیاں چھوٹی ساتھ تھی ان کی انہوں نے کہا میں جا نہیں سکتا بہت مجبوری ہے تو یوں کر کے ان کو تھوڑا گائٹ کرنا ہے اب جنہوں نے وہ اس کو لے لیا کہ ٹھیک ہے میں گائٹ کر دوں گا امیگریشن پہ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا یہ ساتھ ہیں اچھو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہیں اب انہوں نے کہا یہ تو پیچھے اس کے جو ہے نا معاملات کو ہم پہلے چیک کریں گے یو آر اسپونسیبل اس کے ہسمنٹ کی پرمیشن ہے کے نہیں یہ کس کی اجازت سے جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے آپ کے ساتھ کیوں جا رہی ہے پورا کیس کھلنے کا وہ بن گیا اب اتفاقاً اس کے ہسمنٹ کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو اس نے کلیر کر دیا اگر ان کے پاس ممبائل نہ ہوتا پھر تو یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کلیر کر کے جائیں کہ پہلے یہ کیوں جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ بہت احتیاط کرنے کی آجات ہے بہت احتیاط کرنے کی ایک میسیج آیا ہے حضور چونکہ عبداللہبیب ہمارا میرا پرسنلی آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا میرا چونکہ پرسنلی اوورسیز زیادہ سفر ہے پاکستان میں تو ہم لاسٹ سفر رہا ہے پچھلا جو گزرا ہے تو میں پاکستان میں دس بارہ سال کے بعد میرا سفر رہا لیکن چونکہ سفر ہیس باہر رہتے ہیں تو یاد ہمیں تجربہ زیادہ طرف باہر کے یا یہاں جو لوگ ملتے ہیں ان کے تجربات ہوتا ہے لیکن یہاں اپنے ملک میں بھی سفر کرتے ہیں اس سے برابری ہوتا ہے ان کو بھی اپنے ملک میں بھی جو ہمارے ہاں بھی ائرپورٹ کی کم بس کم سیکورٹی ہے اور وہاں کی جو چیکنگ ہے نا وہ کوئی معمولی لیول کی نہیں ہے یعنی وہ اپنی میر بانی سے کچھ کرتے ہو ہمارے ہاں کا لیول بہت اچھا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کا لیول اچھا اس میں بھی ایسا میں ایک حیرت انگیز بات ارز کروں جیسے ہمارے ہاں بڑا شہر تو کراچی ہے تو اب لگتا یوں ہے کہ شاید کراچی کے اندر سیکورٹی جو نا اس کا ذرا چیک اپ بہت زیادہ ہائی ہوگا لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے میں نے کراچی سے زیادہ ہائی سیکورٹی جو نا فیصلہ بعد میں دیکھیں اچھا یعنی شاید چھوٹا شہر ہے نا تو اس کی وجہ سے وہاں پر وہ اوور چیکنگ یعنی وہاں کی چیکنگ کا انداز یہاں سے زیادہ سخت ہوتا زیادہ مرتبہ چیک کرتے ہیں اصل میں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے ائرپورٹ سے ہی اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں سیکیورٹی الرٹ زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت پورے دن میں ایک دو فلائٹیں ہوتی ہیں تو سیکیورٹی والوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا وہ ذرا زیادہ کرنا ہے اور آپ پہ یاد ایک مرتبہ ہم تائف ہوترے تھے جی 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 میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی وہاں چیکنگ انہوں نے زیادہ کی زیادہ یہی بات آئی تھی کہ وہ پوری دن میں کارکردگی بھی تو بنانی ہے نا حضرت مدری مذاکرے میں ایک اور بات بھی اسی تجربے سفر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ائرپورٹ کے لئے نکلیں تو جس اپنا سامان اپنی ہی گاڑی میں رکھیں یہ بھی بڑی زبادہ ضرورت ہے سامان بھی اور پاسپورٹ بغیرہ پاسپورٹ والا بیگر کے کسی اور گاڑی میں وہ گاڑی لیٹ ہو گئی سامان لیٹ ہو گیا تو انتظار کریں آپ ایسا بلکل ٹھیک ہے پیسنجر جس گاڑی میں اسی پیسنجر کا سامان بھی اس گاڑی بھی گاڑی نہیں یہ بلکل تجربے کی پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں اور پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں سفر میں ویسے کہیں بھی آپ سے پاسپورٹ پاسپورٹ بھی ہے اس اب ٹکٹ بھی بعض گزر وہ ٹکٹ بھی بھائی صاحب کہیں اور چلے جاتے ہیں ٹکٹ تو بڑا اچھا ہو گیا اچھا ایون کہ ٹرین کے اندر بھی ٹرین کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ چھے بندوں نے ٹکٹ گرائی اسلائی میں نے مرکز راہ سب نے مرکز راہ لیا سے اسی ٹرین پہ میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا ٹکٹ ان کے پاس جمعہ میں جہاں جمعہ ادا کیا ہے انہوں نے وہاں ان کو کچھ مطلب ٹائم انہوں نے اوور لے لیا پھر نکلے رش میں پھنس گئے ہوا یہی کہ وہ ٹکٹ والے اسلائی میں پھنچے رہ گئے اور ٹرین چل گئی پھر یہ دوڑے وہاں سے کہ ہم سردار آباد آباد آکے ٹرین پکڑ لیں اب وہاں آکے کچھ منت کی کچھ روکا لیکن جیسے یہ شہر انٹر ہوئے ہیں نہر پہ تھے تو وہاں سے بھی ٹرین چل گئی تمام ٹکٹ جو ہے اس میں تو کسی نے لکھا تھا کہیں پڑھا تھا کہ دو افراد کہیں اسٹیشن پہ پہنچنا تھا آئی آئی تو وہ جو ہے نا پہنچنا تھا تو ٹرین چل پڑی اب دونوں بھاگ رہے بھاگ رہے ایک چڑ گیا ایک رہ گیا اب وہ جو رہ گیا وہ رو رہا ہے تو سب نے کہا بھائی صبر کرو دوسری گاڑی آگی تو یہ تو مجھے چھوڑنے آیا تھا وہ چڑ گیا یہ ہے جس کو چلانا تھا ٹرین ٹرین بھاگیا تو مجھے یاد آگیا اسی سال تجربہ ہوا ہم کہاں جا رہے تھے exactly یہ تو یاد نہیں آرہا پنجاب ہی جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ فجر کے لیے گاڑی رکی تو تو ہم نے کہا فجر پڑھ لیں گے اسٹیشن بھی پنجاب کا ہی کوئی تھا تو ہم دو اسلامی بھائی تھے تو ہوا یہ کہ میں اترا تو میں نے جلدی میں جو نا اپنا گلاسز ٹرین میں اندر ہی رکھے ہوئے تھے تو میں اور وہ دو اسلام بھائی اترے نماز میں پڑھنے لگا تو ٹرین چل پڑی تو میں اتہیات میں تھا میں نے کہا سلام پھیر کے کسی ڈبے میں چڑ جاؤں گا تو وہ اسلامی بھائی چڑ گیا اس جگہ پر چلے گئے اچھا میں دیکھا تو مجھے کوئی ڈبا ہی نہیں ملے ٹرین چلتی جارت وہ مجھے مل گیا وہ جو نہیں ہوتا ہے کارگو کا ڈبا جس میں وہ ڈاک جاتی ہے میں اس پر چلا گیا اچھا سردی بولے میرا کام فجر کے وقت تھا چادر بھی میرے پاس کوئی ایک آدھی تھی شاید وہ بھی نہیں تھی تو اب پرابلم یہ ہوا کہ میرے پاس موبائل تو تھا مگر میرے گلاسز نہیں تھے تو میں اس اسلام پر کو بتاتا دوں کہ میں چڑھ گیا اچھا میں سمجھا اس کے اندر سے راستہ ہوگا تو راستہ بھی نہیں جو یہ پارسل والا ڈبا ہوتا اس میں راستہ نہیں ہوتا پھر وہ بندہ بڑا اچھا تھا تو پھر میں اسی سے باتیں کرتا رہا میں نے کہا اگلی سیشن کب آئے گا کہہ رہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد آئے گا تو میں پھر اسی سے باتیں کرتا رہا اس نے مجھے وہ کوئی کارٹن تھا کارٹن وغیرہ ساف کر کے اسی پر بٹھا دیا ہم دونوں باتیں یہ بھولنے کے واقعہ تو بھی آیا یہ کہاں سے بھولنے چشمیں ہم بھی تھوڑی فجر کے لئے چاہیے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس دن احساس ہوا کہ واقعی گلاسز نہیں تھے تو مجھے موبائل پر اس کو کال نہیں ملاسے گا چشمیں نا مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ بھی ایک بات بتاؤ لوگ موبائل نماز پڑھتے ہیں لوگ موبائل سامنے رکھتے ہیں چشمہ بھی سامنے رکھتے ہیں اور دونوں ٹوٹتے ہیں یہ دونوں چلے جاتے ہیں موبائل اور چشمیں اور اس طرح کی جو بھی پرس یعنی جو بھی چیز ہے نا میرا مشورہ یہ سامنے نہ رکھا کریں آپ اس پر دو تین چیزیں بھولنے کا ڈر رہتا ہے کہ بھول کے چلے گئے یا پھر جو نماز سے نکل رہے ہوتے ہیں اچھا آپ ہے مسبوک ٹھیک ہے یعنی آپ کی دو رکھتیں باقی ہیں اور اب آپ پڑھ رہے ہیں اب یہ جو بھی نکل رہا ہے نا اب آپ کا سور فاتح یاد نہیں رہے گا اب بول بھی نظر سے روک جاؤ اس میں ٹکک کہ آماز آگئی نا تو آپ گئے آپ گئے اس طرح یاد ہی ہے ابھی مدینہ منورہ میرے گلاسے نہیں ٹوٹ گئے ابھی اسی مرتبہ جب ہم چار مہینے پہلے گئے تھے بڑی مشکل ہو جاتی ہے بہت مشکل تھی اس میں مدینہ میں نسار ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے وہی سامنے سے وہ گزرا اور گزرا بھی بلکل وہاں سے توڑ گیا وہ اس کے بعد پھر جو آزماش بڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے ساتھ ایڈ ٹرانسمیشن پہلی ایڈ ٹرانسمیشن اور کئی عرصے بعد میں نے ایڈ کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھی اور میں نے پہلی تھی تو کنفیوزن بھی بہت تھی تیاری بھی کی تھی آئی پیڈ میں بیان وغیرہ رکال کے لکھا تھا موضوع تیار کیا تھا فیضان مدینہ میں عید کی نماز پڑھی اور کیمرہ میں نے ہمارے بھائی آئے اچھا گھر میں بھی کوئی نہیں اکیلا پاکستان آیا تھا گھر بھی بند تو گلاسز رکھے تھے اس پر اس نے رکھ دیا پیر بھی شاری سے غلط ہی سے رہ گیا اب میں بولوں اچھا ٹائم ہو گیا یہ ٹرانسمیشن شروع کرنے کا تو میں نے اپنے حارس کو چابی دی میں نے کہا گھر جاؤ دو تین درازے کھولنا یہ یہ دراز بھی ہو سکتا ہے گلاسز ہوں میں نے کہا بیس منٹ پندرہ بیس منٹ تو میں چلا لوں گا لیکن تم نے بیس منٹ چشمے لے کر آنے اب میں شروع کی میں نے ٹرانسمیشن تو میں اپنے طور پر چلتا رہا اس وقت بغیر اس کے آئی پیڈ کے اور جو ساری بات چیت کرنی تھی کی اس کے بعد پھر اللہ حمد اللہ وہ گلاسز آگا تو اس سے سکھنے کو ملا کے اپنے گلاسز جیب میں رکھنے چاہیے چیزیں اپنی ویسے بھی اپنی چیزیں جیب میں رکھنی چاہیے اور آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مخصوص جگہ رکھیں کہ جہاں آپ کا پرس آپ کے چشمیں آپ کی پین آپ کی چابیاں آپ کی چیزیں جیسے کہ کوئی بھی ٹیبل ہے سائی ٹیبل ہے یا کوئی بھی ریک ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لے لیں یہ وہیں ہونا چاہیے اسی طرح آپ کے میڈیسن کی بھی آپ کے اپنے باکسز ہونے چاہیے آپ کے اپنی چیزیں آپ کی اپنی سراؤنڈنگ میں گھر والوں کو بھی آپ ایڈیوکیٹ کر دیں کہ دیکھو میری چیزیں کیونکہ میں اپنی چیزیں اپنے طور پر سوچ سمجھ کے رکھتا ہوں اب صاف صفائی ہوگی نا تو جب آپ واپس آگے نا تو صفائی کے نام پر اب وہ فریج کی طرف جائے گا تو وہاں پر گلاس ہی کوئی نہیں نظر آئے گا اب وہ کچھر میں جائے گا وہاں بھی گلاس نہیں ہوگا جہاں جہاں گلاس عام طور پر ہوتا ہر جگہ سے غائب ہوگا صحیح وہ گلاس کی تلاش کے اندر اس کی نید اڑ جائے گی ساری تو ہمارے چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنا یہ یوں کہلیں جب سے عالمگیر پرابلم ہے یہ جیسے آپ نے کہا میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ جیب میں رکھ لیں نہیں کیونکہ اس میں آدمی ہے نا جیب بھلا کپڑا پر ان کے سوتا نہیں ہے اس میں پانی ہے نا پانی پانی اپنے سائیڈ میں ہونا چاہیے بھر کر کانچ کا بوتل نہ رکھے ورنہ پھر جس کو مطلب کہ وہ سویمنگ کی عادت ہوگی نیند میں تو پھر وہ کانکا کانکا نکل جائے گا تو پلاسٹک کی کوئی اچھی سی بوٹل لکھ لیں گلاس بھی وہی رکھیں اور ٹورچ رکھیں یا موبائل اگر کیونکہ موبائل طورہ دور ہوگا نا تو اٹھنے میں آسان نہیں رہتی پانی کی بوٹل میں ہی پانی ہو اور تیل کی بوٹل میں ہی تیل ہو جب یہ ایک روٹین میں آ جائے گا نا تو ہو جائے گا تو یہ اٹھ کر جانا جو ہے نا اور پھر وہ اندھیرہ لائٹ تک پہنچتے پہنچتے بعض وقت کوئی ٹیبل کا کونہ لگ جائے کوئی بچہ کوئی چیز زمین پر رکھ دے تو وہ چپ جائے کھلونے وغیرہ گھر میں جیسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں بچوں والا گھر ہوتا ہے تو بہت ساری نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی منیجمنٹ ہوتی ہے یقین کرے زندگی آسان ہو جاتی ہے چھوٹی چیزوں کے اندر اس نے بھی ضروری کبھی گھر میں کوئی مہمان آئینا تو اس کا تو پورا ہو جاتا ہے ہمارے خاندان میں کسی نے بچھا رہ گئے اور پانی کی بوٹل میں انہوں نے تیل بھرا ہوا تھا وہ تیل پی گئے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تیل تھا تو یہ پانی کی بوٹل میں لوگ اچھا وہ شیمپو کی بوٹل میں بلیچ ڈال کے رکھتے ہیں ایک صاحب کے ساتھ ہوا وہ باتھروم میں گئے انہوں نے بھائی سر پر شیمپو ڈالا اور وہ رگڑ رہے ہیں اور بلیچ تھا انہوں نے اور اس کے بعد پتہ نہیں کہ ہاتھ میں دجلن ہونا شکریہ سمجھ پڑی یہاں پتہ نہیں بال بھی چلے گئے تیزاب ہوتا ہے تیزاب رکھ دیتے ہیں یہ وہی بات ہے گھر والوں کو تو پتا ہے کہ اس میں شیمپو نہیں ہے لیکن مہمان کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کس بوٹل میں کیا ڈالا ہے بلکہ کئی گھروں میں جیسے منیجمنٹ کی باتیں باقیدہ میں حیران تیک جگہ میں گیا باقیدہ سٹیکر لگے ہوئے گھر میں بڑے لوگ ہونا مقتیسا میرا مشورہ آئے یہ ذاتی مشورہ ہے اس کا سسلہ کر دیں یہ تجربات کی بات ہے کیونکہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاؤں سلیپ ہونے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں یادہ اول باتھروم میں جو میٹ ہوتے ہیں باتھروم میٹ اس کا خاص اتمام کریں اچھا ہمارے میں گیا ہوں لوگوں گھروں میں باتھروم میٹ جو کپڑے کے رکھتے ہیں کپڑے کے باتھروم میٹ سلیپ ہو جاتے ہیں اس کے پلاسٹک کے آتے ہیں اور نیچے بوش لگے ہوئے ہوتے ہیں جو چپکتے ہیں پھر آپ اس کو اکھے رہیں گے تو یہ کھینچنا پڑتا ہے یہ بات میٹ یہ ہوتے ہیں بعض اگر لوگ بیسن پر پاؤں دھوتے ہیں وضو بغیرہ کرنا ہو ایک پاؤں نہیں چاہیے ایک پاؤں اوپر ہے اس میں سلیپ ہو گئے تو اب سوچیں کہ کیا کیا ٹوٹے گا اس کا بندہ جب پیچھے دیوار ہے تو سر پر لگے گا تو بیسن کے پاس ہو اسی طرح جیسے جیسے اب نہا کر نکلتے ہیں کیونکہ نانے کے پوزشن بھی الگ ہوتے ہیں جیسے نہ کر نکلتے تو نہ کر جب پہلا پاؤں آپ باہر رکھیں گے میٹ پر پاؤں رکھیں آپ اپنا تاکہ آپ سلیپ نہ ہو کیونکہ اللہ نہ کرے اگر بڑے بھونوں کی ریکاوری پھر بہت مشکل ہے جوان بھی گرتا ہے یہ تو آپ کا مشورہ ایسا ہے کہ ہر باتروم میں کر لیا جائے جوان بچے بھی تو پسل سکتے ہیں اسی طرح باتروم کے باہر بھی جو ہے نا یہ اتنے دیکھیں جیسا گھر نورمل میٹ سستے ملتے ہیں ایسا ہی ہے وہ لے لیا جائے تو اس سے مطلب کہ آپ کو یہ یقین مانی کہ چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں لیکن اس سے اتنیا پروٹیشن ہے آدمی گا کہ آپ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے اور آپ سے بڑا ایک زبردست سوال آگیا آپ تیار ہو جائیں کہ سنا یہ ہے کہ آپ کی ایرلائن ہے اپنی تو کونسی ایرلائن یہ بھی بتا دیں ہمیں تو آج تک ٹکٹ نہیں ملا ہے بتا دو یا آپ کو جب آیا سوال آپ چاہتے تو سوال کو کھا جاتا ہے لوگوں کو بتانے کی کیا دور ہے ہم لوگ تو پہلے ٹکٹے بنا لیں باقیوں کو بات بھی کھا رہے ہیں میری اپنی ایرلائن تو دھرکی بات ہے جہاز ٹکٹ کھریدنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے سی دیسی بات ہے میں شاید تابانی فیملی کے ایرلائن ہے آپ کھانانی ہیں تو کھانانی تابانی کریپ کریپ کر کے کوئی جھڑتا ہو مجھے یاد ہے یہ ایک بار ہند گئے تھے ابھی ایک دو دو ربے ایک اسلام ہے ابھی ایک ملے پوچھے میرا سر نے پوچھا آپ کا سر نیم کیا ہے میں نے کھانانی تو کھانانی بھی مشہور ہے تو ددیال سے کھانانی تو پھر ننیال کے باری میں نے کہا پولانی تو یہ بھی بڑے بڑے نام ہیں تو کیا تعلق آپ کا ان لوگ ہو سا ہے میں نے کہا مطلب کے بڑے نام ہیں یہ ان کے بزنس بڑے ہوتے تو ہمارا کاسٹ بڑی ہے تو لوگ کہاں کہ ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارا فیلال آپ کے بارے میں لوگوں کی امیجنیشن کیا کیا ہوتی ہے میں تو باہر والے کی بات نہیں کر رہا اپنے اسلام بھائی کی بات کر رہا ہوں میں ہند گیا تو اجبیر شریف کوئی اسلام بھائی ملے کہتے ہیں ایک دو سوال کرنے میں نے کہا جی بتائیں تو کہتے ہیں وہ نگرانے شورا کیا پانی کے سنا جہاز چلتے ہیں ان کے اور ان کا ہیرو کا کاروبار ہے میں نے کہا شپنگ کمپنی میں کام تو کرتے تھے یہ تو مجھے یاد ہے آپ نے جو ہے وہ شپنگ جو ہے وہ کلیڈنگ فورورڈنگ میں آپ کا کچھ عرصہ کام والی صاحب کا کام تھا تو اچھا پھر میں نے خود ہی پوچھ لیا میں نے کہا پھر میرا بھی بتا دو کیا کاروبار ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتا چلا ہے یہ جو حبیب شگر مل وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ کی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میرے نام کی بینک بھی بہت ساری ہیں جو بھی حبیب کے نام سے کاروبار ہے ساری ہمارا ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو بیرحال ایسا نہیں ہے نگرانے شورا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ کئی بار جواب دے چکے ہیں اور آپ کو انٹرنیٹ پر اس کے جواب بھی مل جائے گا اور دعوت اسلامی کے نیزارے ان کی زندگی صرف ہوتی ہے کاؤز دیجئے آپ کاؤز لیتے ہیں انشاءاللہ ایسی کوئی کسی کوئی ایسا آنا ہو کہ جواب دبا گیا ہے یا کھا گیا ہے یا کچھ ہوگا ہے بتا ہی دیں چلنے دوبارہ بتا ایسا کچھ ہے نہیں اور نورمل ہیں ہم لوگ ایک میڈل کلاس فیملی ہے میری اور اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا جب ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتے ہیں میرے اپنے سفر ہوتے ہیں اس کے لئے بھی پوری پلیننگ کرنی پڑتی ہے اور پیمنٹ کرنے کے لئے باقیدہ پلیننگ کرنی پڑتی ہے ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے کوئی مطلب کے نگران شورا کو کئی بار مجھے یاد ہے کہ ٹکٹ کا جب فیر بتاتے ہیں تو خود کہتے ہیں تھوڑا رک جاؤ فیر کم ہو جائے گا یا کبھی کبھی ایسا بھی مجھے یاد ہے کہ سفر پہ ہوتے ہیں اور واپس اگر کوئی ایسا پلین بن رہا ہوتا ہے کہ ایک دو دن جلدی آنا ہے جب میں بتاتا ہوں کہ حضور اگر آپ جلدی کرائیں گے تو پندرہ بیس ہزار روپے زیادہ لگ جائیں گے تو کہتے ہیں ہر بیس ہزار روپے ہم زیادہ کیوں دے ایسا کرتے ہیں نہیں آتے لیٹ یعنی آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی چھوٹی اماؤنٹ جو نارملی لوگوں کے لئے چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے اس پر بھی وہ غور کرتے ہیں کیونکہ اپنے اخراجات سے کوشش کرتے ہیں سفر کرنے کی تو انسان کو پھر جیسی اس کی پوزیشن تنظیم کے اخراجات پر اگر بندہ سفر کرے تب بھی سوچے نا جیسے میں اپنے جیب سے اخراجات سے سفر کرتا ہوں تو میں بالکل سوچتا ہوں اگر ہمیں کہیں آنا جانا ہو تو ہم بالکل سوچتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے کیا خرچ ہوگا مہینہ گھر میں چلانے کے لئے پیسے دینے ہوتے ہیں پھر ہمیں ہم نے اپنے والی صاحب سے شروع سے سکھا عبدالعبی بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں یہ میرے والی صاحب کے بہت اچھے تجربات ہیں جو گھر میں فیملی میمبر کو کام آ سکتے ہیں میرے والی صاحب سے شروع شروع میں جب میں ماہول میں بھی نہیں تھا نا تو ہم نے والی صاحب کی سوتے تھے یار عمران یار میرے بھائی وغیرہ بیٹھے نا عید آئے گی یعنی رمضان شریف سے پہلے کی والی صاحب کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یار رمضان شریف امیمینی میں کرتے تھے اب میں اردو میں کہتا ہوں کہ رمضان شریف اچھے نہ ہو آئے گا تو اس میں یار یوں کھانے پینے کے خراجات بڑھیں گے تو یہ طورہ میں نے سیونگ کی ہے پھر کہ یار عید کے کپڑے بنانے پڑیں گے سب کو دینے پڑیں گے پھر سیونگ کی ہے پھر عیدی دینی پڑے گی سب جگہ جانگے سیونگ کی ہے پھر کوئی شادی اگر ہم عید کے بعد ہونا یار شادی ہے تو یوں کریں تو یوں سیونگ کریں گے تو والی صاحب جو ہے نا میرے سیونگ کو بہت زیادہ لے کر چلتے تھے حتیٰ کہ دو دو تین تین سال کے بعد کیا ہونا ہے والی صاحب اس کا بھی مطلب کہ پلان کرتے تھے شادی کے بعد کی پلان کرتے تھے حقیقہ ہوگا اس کو پلان کرتے تھے آپ کے اندر تو یہ تبدیل ہی ہے بھائیے آپ کو ہم نے ایک زمانے میں دیکھا ہے جب آپ خرچ کرتے میں اتنا سوچتے نہیں تھے خاص طور پر اپنی ڈریسنگ پر اپنی چیزوں پر آپ برینڈڈ اور مہنگ یہ سوچتے والی صاحب تھے تو میں نہیں سوچتا تھا آپ سوچ آپ یہ والی صاحب کی استعمال ہو جاتی تھی صحیح ہے لیکن ہم سوچتے رہ جاتے تھے یعنی زمانے کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کلم اٹھا کے خرید لینی ہے جوتے لے لینے ہم کہے یار ریٹ تو دیکھو بھائی لیکن بھائی بلکل میں تو دیکھتا تھا میں واقعی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ سوچتے نہیں ہے گلاسز لے لیے اٹھائی لیے خرید لیے لیکن یہ بہت بڑی چینج ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا جب میں اپنا بندنز کارتا تھا آتی تھی آمدنی اس انداز سے ہم کرتے تھے لیکن پھر آہستہ 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 تھا ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا تھا پھر بچے بڑے ہوتے ہیں اس ٹھنپ پر آپ کے سامنے کوئی اتنا بڑا گول نہیں ہوتا پھر فیملی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں بچوں کے شادیاں ہوتی ہیں اور پھر ماشاءاللہ مدری ماحول کی وجہ سے پھر آپ کے در ساتھ کی بار میں سمکے سکتا ہوں کہ شاید یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ بھی تقریباً بائیس مدری ماحول میں آنے کے بعد بھی یہی طبیعت رہی ہے بیس بائیس سال پرانی کے بعد بات کریں پھر مبیل سنت کے ساتھ جتنا بیٹھتے رہے تو مبیل سنت خناعت کا حضور کرچی کا ایک لیمیٹیڈ انداز میں جینے کا پھر دعوت اسلامی آپ یہ بہت کئی چیزیں سمجھا تیرے بتا تیرے کرتے 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 کافی مائنڈ بنایا کہ اب آپ ہمیں کس طرح گزارہ کرنا چاہیے تو آپ پاندرہ دس ہزار بندرہ بیس ہزار روپے کے لیے بھی غور کرنے میں کوئی حرد نہیں ہوئے یہ مجھے بعض وقت کہتے ہیں بی اجارت لگنا نا میں بولتا ہوں میں کہا بیس پچیس ہزار آپ کے جانا میں نے کہا جمعہ بیس ہزار ایک عام آدمی کے سیلری ہے پورا مہینہ مہنت کرتا ہے نا تو بیس ہزار کامات ہے میں صرف دو دن کے گیپ کے پر بیس ہزار روپے خرچ کر دوں میں کہتا ہوں بھی آپ کے جانا افضائی فائدہ مندر دو دن میں کام ہو جائے گا آپ چلے جائیں لیکن میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کفایت شیاری کی کوشش کرتے ہیں اور کال دیتے جناب ناظرین یہ کلیر ہوگا ہے بھئی ساڑے جاز اپنے کوئی نہیں دعوت اسلامی کا کوئی جاز نہیں ہے پوری دعوت اسلامی کا نہیں ایک کوشش کی تھی میں نے ریٹ پوچھ کے بھئی بھی چھنڈا ہو گیا بہت مہنگا ہے کال دیتے جناب حضی عبدالعبی بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے آپ نے بہت سارے سفر کیے دنیا بھر میں کہیں ایسا آپ کے ساتھ تو آؤ کہ کہیں آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور آپ کے پاس کھانا بھی نہ ہو اور نہ آپ کو کوئی پاکستانی کھانے جو ہوتے ہیں وہ مل رہے ہوں اور پھر کبھی اگر آپ کو کھانا لیا بھی آپ نے ہو تو بہت میگے ریٹ پہ آپ نے کھانا خریدا جو آپ کو یاد ہو یا فلانچیز کھائی تھی برگر کھایا تو بہت میگا کھانا کھایا تھا تو کوئی ایسا کر ہو تو وہ بتائیے یہ سارے غربت والے سوال ہی کر رہے ہیں کہ آپ پیسے بھول گئے ہوں بھوکے ہو گئے ہوں نہیں نو ڈاؤٹ ایسا تو کئی جگہوں پر ہوا کہ سفر جب بندہ انسان کرتا ہے خاص طور پر ائرپورٹ پر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ائرپورٹ پر اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں ہوتا بھوک بھی لگ جائے تو پھر ظاہر ہے جو ملے پھر بسکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں یا فروٹ لے لیتے ہیں میں نے کئی بار اپنے سلسلوں میں کہا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت فروٹ ہے اور جس کو ٹریول کرنا ہے نا وہ فروٹ لور ہو جائے وہ فروٹ کو پسند کرنا شروع کر دے سیب سب جگہ سیب ہی ہوتا ہے کیلہ کیلہ ہی ہوتا ہے ایک سیب اور ایک کیلہ کھا لے تو پیٹ بھر جاتا ہے نو ڈاؤٹ ڈالرز میں لینا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی پسند کا کھانا تو نہیں ملے گا اور میں ایک اور کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اگر حلال کھانا ملے تو جس ملک میں جائے نہ اس ملک کا کھانا کھائیں پاکستان اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یورپ میں جا کر یا پتہ نہیں افریقہ میں بھی جا کر یا ساؤتھ افریقہ میں بھی جا کر لوگ بریانی اور دال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہاں کبھی تھوڑا سا کھانا چکھ لیا جائے اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا ٹیسٹ چین ہوگا اپنے والی صاحب کو میں دیکھتا تھا والی صاحب ہمیں کب ایک بار عراق گئے تو وہ عراق والوں کو جو کھانا نہ وہ کھالا تھا یہ کھاؤ میں نے کہا اب وہ یہ کیسے کھانا اب ادھر بھی تم نے وہی پاکستانی کھانے کھانے تو اب تو مل جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں لیکن اگر جب اکیلے ٹریول کرتے ہیں جب آپ کو ہوتلیں تلاش کرنی پڑتی ہیں اور پھر حلال فود دھوڑنا پڑتا ہے تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ فروٹ کھالیں اپنے ساتھ کچھ بسکٹ نمکوں وغیرہ رکھ لیں تو گزارہ ہوئی جاتا ہے الحمدللہ اگلی کال دے دیجئے رضوان علی شاہد تاری یونان کے شہر ایتن سے ارز کر رہا ہوں ما شاء اللہ عز و جل یہ جو سالانہ سلسلہ ہے اس سالانہ عز و جل تو ابھی الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ نگرانی شورا بھی تشریف لائے تھے ہمارے یونان میں اور حضور آپ کی بارگاہ میں ارزا ہے جو ہم ایتن سے چار پانچ گھنٹے کی ڈرائیو پر گئے تھے اسکالا لکونیا تو الحمدللہ وہاں پر ایک جگہ جو ہے وہ دیکھ لی گئی ہے مدنی مرکز کے لئے جو آپ نے فرمایا تھا تو انشاءاللہ عز و جل ان قریب اس پر ہمارا مدنی مرکز قائم ہوگا اس جگہ جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل ترکیب چاہ رہی ہے اور اسی طرح جو ایک اور شہر ہے تھی سالونی کی ایتنز کی طرح ایک مین سٹی ہے جس کا آپ نے فرمایا تھا وہاں مدنی کام شروع ہونا چاہیے تو الحمدللہ اس کے اطراف میں بھی مدنی کام شروع ہو چکا ہے مہارا اسلام بھئی وہاں پہنچ گئے ہیں الحمدللہ عز و جل مزید دعاوں کی درخواست ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اس کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی زبردست کوشش کرنے والے یہ میرے ذہن میں تھا اور ماشاءاللہ اس کال سے کلیر ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تنے سفر کرتے رہتے ہیں تو اس سے فوائد کیا ہوتے ہیں اب نگران شورا کے کئی ایسے سفر ہیں جیسے ابھی آپ نے تازہ مثال سنی کہ جب نہیں گئے تھے تو ان علاقوں میں مدنی کام کیا تھا اور مساجد اور مراکس کی تعداد کتنی تھی اور ماشاءاللہ نگران شورا کے جانے کے بعد اور عراقین شورا کے جانے کے بعد ہمارے مبلغین کے جانے کے بعد جو ایمپیٹ کریئٹ ہوتا ہے جو فوائد ہوتے ہیں اگر اس پر بیان کرنا شروع کریں انڈونیشیا دیکھتے کہ ایسا دل خوش ہو رہا ہے دیکھیں انڈونیشیا صرف جب کافلہ آیا تو اب ہمارے سامنے اس کی بہاریں ہیں ساؤتھ افریقہ کی میں مثال دوں پہلے سفر بھی میں نگران شورا کے ساتھ تھا اور ہم نے ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کی بہت بڑی مسجد ہے جمعہ مسجد وہاں بیان جب نگران شورا نے کیا تھا تو میرا خال ہے بارہ پندرہ اسلامی بھائی تھے اور نگران شورا مجھے اچھی طرح یادیں بیان کرنے کے لئے پہلے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دے بعد آئیسا بیٹھ گئے نگران شورا نے بعد میں کم میں انتظار کرتا شاید آئیں گی گاڑیاں آئیں گی بسے آئیں گی کوئی اشتماع ہوگا تو وہ بارہ ہی لوگ تھے اور دس بارہ لوگوں میں نگران شورا نے پہلے کھڑے ہو گئے پانچ سات منٹ بیان کیا پھر سمجھ گئے تو خود ہی بیٹھ گئے پیس پچیس پر مجھتماع مگ گیا تو لیکن اب وہ جانا ہوا اس کے بعد کیا ہے کہ اشتماع مغفی سے ہے اس کے بعد جو وہاں تو پوری مسجد جیم فل تھی اور ون آف دہ بگیسٹ مسجد وہ وہاں کی ہے اور اب پینتالیس کے قریب براکز ساؤت افریقہ میں بن گئے ہیں یہ میں نے صرف آپ کو ایک ملک کی مثال دی ہے تو الحمدللہ جانے سے اور خاص طور پر نگرانے شورا ہوں یا اہم ذمہ داران جاتے ہیں تو اس کے فوائد انشاءاللہ اگر اس پر ایک سلسلہ کریں تو ایک سلسلہ تھوڑا پڑ جائے گا ابھی آپ نے یونان کی خودی خبر سنگی اس کے تو تجربات سب سے زیادہ ہوں گے ان چیزوں بہت زیادہ تجربات ہوں گے اب ہم اس سفر کو دیکھ لیں ہم ترکی جو گئے تھے اب ترکی میں جب ہم گئے تھے ہم کس طرح رہے تھے کمروں میں کس طرح رہے اور ایک ہی کمرے میں ساتھ ساتھ اسلام میں آٹھ اٹھ سوتے رہے آج ترکی میں فیدانہ مدینہ بن گیا آج ترکی کے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ ترکیش اسلامی بھائی نگرانے کا بھی نہ بن گیا ترکی میں ہم نے گزاری نا آپ نہیں تھے نا اس بار میرے سفر میں نہیں تھے میں نے تین راتیں گزاری مکی آج ترکی اسلامی بھائیوں کے ساتھ دوسری رات ترکی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ترکیو کو پورا حصہ پراؤواتا تیسری رات پاکستانیوں کے ساتھ ماشاءاللہ تین راتیں Ps ویکنڈ نائٹس ہو یا نہ ہو ویکنڈ نائٹس کچھ بھی نہ ہو پچھلے سال ہی گئے تھے یعنی ایک سال کے اندر یہ فرق ہے ترکی ہو کر رہا ہے نا اس سال بھی تو ہم تینوں گئے تھے نگر مفی صاحب بھی ساتھ وہ کیا حد تھا ہم اب اس کو جگہ ہی نہیں تھی اور ویدن ایئر یہ سب کچھ ہو رہا اور آپ دیکھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہ اللہ کی رحمتیں مثالیں اتنی ساری ہیں اور اس میں بھی کریڈٹ عبدالعبی بھائی آپ کے میرے جانے کا کریڈٹ انیشیٹیو ہم لے کر آتے ہیں باقی تو جو مبلگین جاتے ہیں جو وہاں رکے جیسا شاہب بھائی وہاں رکے ماشاءاللہ پھر عبدالحامید بھائی چلے گئے اسی طرح دیگر اسلامی بھائی ہیں جو ان ملکوں میں جا کر رک جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور اپنا پوری اپنی قربانی آتے ہیں بہت پیاری بات کئی بہت پیاری بات کئی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں نگران شورہ یا ذمہ داران جا کر تو کوئی انیشیٹیو لیتے ہیں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں ملک دیکھا ہوتا تو ڈیسیشن دینا آسان ہو جاتا ہے لیکن نو ڈاؤٹ اس کے بعد جو مبلگین حجرت کرتے ہیں ماشاءاللہ ملکل سنگاپور فرس ٹائم سنگاپور رینڈنگ تھے میری بھی کیونکہ میں ایسا جو اجتماع تھا وہاں بریڈ فور کے ساتھ والے ایک شہر میں جو بہت بڑا اجتماع کیا تھا ہیلی فیکس میں یعنی سردی تھی اس رات میدان اور بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی اور وہ جو اوپر وہ لگی ایسا لگ کسی وقت گر جائیں گے لگ رہا تھا کہ ابھی گری یا ابھی گری اور میں تو یقین کرے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن جو ہے میں پہنچا نا تو میں نے جب دو چار مرتبہ چھت کو اوپر آتے جاتے دیکھا نا میں نے کہا بھی آج تو ترکیم لگ رہا ہے بن جانی سب کی تو میں یقین کرے میں اس کے گیٹ کے پاس بیٹھا نا جلدی نکل جائیں گی کہ یہاں سے اگر یہ آیا نا تو میں نے جم مارنا ہے اور میں جم مارنے کے طریقے سوچوں وہاں بیٹھ کے کیسے جناب مختلف یہ نہیں اس میں پڑا ہویا چیزوں میں تو کبھی کیسے جم مارتے کل آبادی کھا کے آگے نکلتے یہ وہ اور جب اوپر جائے تو میں ایک مردہ ایک نظر اوپر ایک نظر ایک بار کچھ ہوا بھی نہیں سارے لوگ کھڑے ہو گئے اصل میں یہ ہیلی فیس کا اشتماع تھا یہی مبتی صاحب ہیلی فیس کا تو دھاڑ کر کے جو نا وہ ہوا چلی اچھا تھنڈر سٹروم تھا تھنڈر سٹروم تھا اور یہ دھاڑ کر کے جا آباز آئی نا تو قوم کھڑی ہو کے پیچھے سے باگی میرا بیان چلا تھا میں نے زور سے پیرو پیرو سوچو کہ اتنے لوگ ہیں اور یہ ہلنے جلنے سے گھبراڈ ہو رہا ہے قبر میں اکیلے ہوں گی قبر ہلے گی اس طرح کر کے کوئی میں نے موضوع لیا تھا سوارے سکتے میں آگئے تھے حقیقت یہ کہ مجھے وہ جیسے جیسے آواز آتی تھی نا وہ بیان کہنے تھا جو سمجھو کوئی موضوع ملنا شروع ہو گیا تھا بہت آوازیں تھیں آواز ہوتے تھے مجھے موضوع ملنا تھا آوازوں سے قبر حشر کا بیان چلنا تھا یوکے والوں نے اپنے طور پر کہا تھا کہ ہم ایک میدان اجتماع کرنا چاہتے لیکن وہ ویدر کو شاید کلکولیٹ کرنا بھول گئے تھے لیکن چلیں جناب اور کال دیجئے ابو معاویہ محمد ابباد سے تاری ارز کر رہا ہوں ذاتی تجربات سسلہ ماشاء اللہ مرحبا بہت پیارا سسلہ ہے بالخصوص جب نگران اشورہ اور حاجی عبدالعوی وطاری جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو مرحبا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے سسلے میں عبدالعوی بھائی کی بار کا میرے ارزے کہ جس طرح آپ مدنی کاموں کے حوالے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو مہاں پر بزاؤ کا دیسی جگہ بھی جاتے ہوں گے جہاں آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے تو مہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کس طرح ہمارے رہنے کا سسلہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم کہ بینون ملک تشریف جیسے لے جاتے ہیں مدینہ کاموں کے لئے تو کیا ہوتا ہے میں سمجھا آگے پوچھیں گے جیسے آپ بینون ملک تشریف لے جاتے ہیں تو پھر جب امدرون ملک تشریف لاتے ہیں تو بظائر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی ایک بار شاہب بھائی کا اپنا گھر تھا اس میں ہم نے آرام کیا لیکن جب ایک شہر میں گئے تھے پشلی بار اس کو ہم نے کلپ بھی آپ کو دکھایا تھا جو سلسلہ ہوا تھا ہمارا ماضی کی یادیں بکرہید میں جو سلسلہ کیا تھا اس میں ایک کلپ بھی ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح ہم نے ایک بدرسے میں آرام کیا تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ اس سے پہلے جب ترکی گئے تھے تو ہم نے مسجد میں آرام کیا تھا جب میں پہلی بار کافلے میں لے کر جو فرسٹ کافلہ ہمارا ترکی پہنچا تھا نہیں اس سب سے پہلے جب سے پہلے ہم ترکی گئے تھے یوکی سے بورا کافلہ ہم لے کر گئے تھے جب پوری برف باری تھی تو ہم نے ایک بدرسے میں قیام کیا اور ایک مسجد میں قیام کیا تو مدرسے مساجد اللہ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی ترقیب بنی جاتی ہے اور پھر الحمدللہ کام چل پڑتا ہے انڈونیشیا جب پہلا مدری کافلہ لے کر گئے تھے تو تب بھی ہمیں ایک مسجد مدر سے بھی ٹھہرنے کا موقع ملا تھا تو آہستہ آہستہ پھر کام جب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اور ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے بنگلہ دیش پرس ٹائم گئے تھے بنگلہ دیش گئے تھے تو ہزان تین چار میں ہم لوگ گئے تھے بنگلہ دیش تو مسجد کے ساتھ ایک خانکہ تھے جی 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 وہ بڑا بڑا تف ٹائم گل تھا وہ بھی ماشاءاللہ اس سے پہلے جب پہلی بار نیپال ہم گئے تھے تو نیپال بھی جو ہم پہلی بار گئے تھے وہ بھی مسجد میں کئی عراقین شورہ ساتھ تھے اب بھی تقریباً ہمارے جامعہ اور مسجد میں ہی جا کے ٹھہرتے ہیں لیکن اس زمانے میں تو وہ مسجد اور مدرسہ بھی کچھ اور آشکہ نے رسول کا تھا اب یہ چانس کم ہے کہ کوئی کہاں ملے ہی نہ یہ چانس کم ہے سنگاپور کا ہمارا یہ ذہن تھا ہمارا سنگاپور کا ہم ذہن بنا کے گئے تھے اچھا میں آج سب سے ارس کر رہا تھا کہ ہم نے ہوتل میں ٹھہرنا پڑے گا ابھی تک کوئی جگہ ہوئی نہیں ہے تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ ہوتل میں نہیں ٹھہریں گے ہم ٹھہریں گے تو بے شک کسی مسجد مدرسہ میں ٹھہر جائیں گے کسی کے گھر ٹھہریں گے لیکن ہوتل ٹھہرنا مناسب نہیں ہے امریکہ کوئی ہائی نہیں جگہ تو کیسے ٹھہریں گے ہمارا وہاں رابطہ ہی کوئی ایسا مضبوط نہیں ہو رہا اچھا سنگاپور ہو گیا ہونگ کاؤگ ہو گیا یہ وہ مالکیں جہاں رہائشیں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں بڑا لوگ بہت مہنگی زمین ہیں بہت مہنگے گھر ہیں تو لوگوں کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ میں کوئی روم دے سکیں لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سترہ سال پہلے سے ایک اسلام ہے وہ موجود تھے ہمارے اسلام ہے جب دو تین دن پہلے ہم سے پہلے پہنچے ان کو وہ مل گئے انہوں نے ما شاء اللہ اپنا گھر بھی ہمیں پیش کیا اور پھر راستے پہ راستے کھلتے چلے گئے ہمیں لگی نہیں رہا تھا کہ ہم پہلی بار آئیں اور الحمدلہ ایک کے بعد ایک مسجد میں گئے تو وہاں لوگ مدری چنل کی وجہ سے پہچاننے والے مل گئے تو الحمدللہ اور پھر ما شاء اللہ غالباً بہت بڑی مسجد میں جمعے کو وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں جمعے کو موقع بھی مل گیا نگران شورا کا ما شاء اللہ تو الحمدللہ کام اللہ کی رحمت سے اب آسان بہت ہو گیا سفر کرنا چاہیے سفر سب کو کرنا چاہیے جی اگلی کال دیجئے میرے نام محمد حضیفہ عطاری ہے میں سر لنکا کے شہر کولموس میں عرض کر رہا ہوں ماشا اللہ مدنی چاہل کا سسلہ ذاتی تجربات جاری اور ساری ہیں عبدالحبیب بھئی آپ بھی سری لنکا تشریف لے کر آئے تھے نگران شورا بھی آئے تھے اور حاجی امین بھی آئے تھے تو آپ تینوں کے ساتھ یہاں پر کوئی ذاتی تجربہ ہوا ہو تو وہ اشارت سما دیجئے جی پچھلے سسلے میں ہم نے سری لنکا کا ذاتی تجربہ ڈسکس کیا تھا اور وہ طویل سفر ہم نے بتایا تھا کہ ہم کیسے پہنچے تھے جو مسائل سمندر پہ آپ ہی تھے نا ہی سب اس میں تو وہ تو ہم نے بہت طویل ڈسکس کی تھی لیکن عمین بھائی آپ کا تو کولمبو کئی بار سفر ہوا ہے ماشاءاللہ کولمبو کے بارے میں آپ بھی کچھ بتائیں جناب کولمبو کا سفر الحمدللہ مرد کافی ہوا اور فاریست کے کافی ملکوں میں آپ کا جانا ہوئی کولمبو ایک ہمارا پرانا اور یہ وہ ملک کے جہاں پر امیر الرسول سمیت تقریباً سبھی بڑے مبلگین نے سفر کیے اور کافی وقت بھی گزارا چونکہ میمن کمیونٹی کا وہاں پر کافی اثر ہے کولمبو میں تو جب پہلی مرتبہ میں جانا ہوا تھا تو وہاں کی جو مسجد ہے تو وہاں پر مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے بیان کیا اردو میں اب چونکہ تیمل بھی بیٹھے تھے تو بیان تو ہو گیا جب میں نے جمعہ پڑھایا تو جمعہ کے فرس کے بعد کھڑے ہو گئے ایک صاحب اعلان کرنے کے لئے تو انہوں نے میمنی میں اعلان کیا اب میں جب بیان کے دوران توجہ ہو جاتی نہیں کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اردو درہا کم سمجھ رہے ہیں تو جب یہ ہوا نا تو میں نے پھر میمنی میں دعا کرائی دعا ہی میمنی کرائی میں نے تو وہ تو پھر حل چلی ملکے کہ یہ کیا ہو گیا پھر میمنی میں بیانات اور یوں مطلب الحمدللہ تو کافی یہ کہ وہاں کا ایک محبت ہے اور پھر جس جس ملک میں بھی اس طرح کے سفر ہوئے دعوت اسلامی کی مدنی باہر ہیں کہ حالانکہ وہ شافعی حضرات لیکن الحمدللہ امیر علیہ السنہ سے جس طرح محبت دعوت اسلامی کے کام میں جس طرح لگن ہوئی اس کے بڑے اچھے تجربے پھر نکران شرعہ کا وہ سفر جو ہوا تھا ہمارا سادھی تو ایک انوکھا تجربہ تھا پل موڑائی پل موڑائی پل موڑائی پل موڑائی گئے تھے اور وہاں کی انوکھا سفر تھا جی آپ سے سوال ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری سکسٹی ایٹ کی پیدائش سکسٹی ایٹ ففٹی ون ففٹی ون ماشاءاللہ ٹھیک ہے حضر بھائی آپ بھی بتائی دیں اپنی عمر میری سیونٹی فور کی ہے اچھا ہم دونوں ایک ہی سال کے سیونٹی فور کی کون ساں میں آہ اہم اوھر میں چھوٹے ہی ہیں جی 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 اچھا سیونٹی فور آپ کا منت کون سا ہے تاریخی ڈیٹ جنوری اچھا جنوری ٹھیک ہے مجھ سے بڑے ہیں ماشاءاللہ سنے جناب اگلی کال دیجیے تو آپ ہی ہیں ٹھیک ہے کال دیجیے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بد نظر سے محفوظ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے نگرانِ شورا ماشاءاللہ عبدالحبیب التاری سلام علباری ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ساتھ امین بابا ماشاءاللہ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلسلہ ابھی کیا خوب پیارا سلسلہ ہے ذاتی تجربات ماشاءاللہ عبدالحبیب التاری بھائی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کے توصل سے جتنے بھی آپ بیٹھی ہوئے ہیں تمام کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک خیر مبارک امین بابا کیا آل ہے آپ کے چلے نیا نام مبارک ہو ایک آیات والے امین بابا ذاتی تجربات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ اس سال ایک ایسا شبردست تجربہ ہوا اور دعوت اسلامی کو ایک عظیم کامیابی ملی کہ جرمنی کے شہر ہیگن میں دعوت اسلامی نے ایک خوبصورت ایسی جگہ خریدی ہے کہ اب وہ مسجد بننے جا رہی ہے پہلے وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی اور یہ ایک زبردست اچیومنٹ ہے دعوت اسلامی کی انشاءاللہ شامی مسلمانوں کے لیے ایک زبردست ہم مدنی مرکز بنانے جا رہے ہیں آئیے اس کے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں آئیے آج آپ کو میں دعوت اسلامی کی ایک اور شاندار کامیابی بتانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں 22 اپریل منڈے کے دن جرمنی کے شہر ہیگن میں دعوت اسلامی نے غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی ڈیل کنفرم کی اور اب الحمدللہ آفیشلیز کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے اللہ اس جگہ کو ہماری دعوت اسلامی کے لیے عظیم مرکز بننا نصیب فرمائے اور ہمیں اس مرکز کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مدنی مرکز میں انشاءاللہ خاص طور پر ہمارے شامی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اللہ رچہا رہنمائی کا سامان ہوگا یہاں عربیوں کے مدنی حلقے ہوں گے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ ان قریب آپ مدنی چنل پر یہاں کے جب پرکیف مناظر دیکھیں گے نمازوں کے مناظر دیکھیں گے اللہ نے چاہا آپ کی حبیت آپ کی دن انشاءاللہ باغ باغ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے ان قریب یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ مسجد بنا دی جائے گی جرمنی کا وہ شہر ہیگن جہاں لاخوں مسلمان اس کے اطراف میں رہتے ہیں اب ان کے لئے ایک عظیم و شان مدنی مرکز بننے جا رہا ہے جہاں نمازیں ہوں گی قرآن کی تعلیمات دی جائیں گی اور انشاءاللہ وہاں کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی یہ دعوت اسلامی کی ایک خوبصورت کامیابی کی جھلک ہے الحمدللہ جب میری حاضری ہوئی تھی تو وہاں جب دین فائنل ہوئی تو اللہ کی رحمت سے وہاں پہلی ازان دینے کا شرف ملا جس وقت وہ ازان دی جا رہی تھی تو وہاں موجود تقریباً ہر آنکھ ہی اشکبار تھی دعوت اسلامی اسی طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے جب کریم تیرا کروڑا کروڑا احسان کہ تُو نے آج ہم سے یہ کام لے لیا اے اللہ یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول فرم اے اللہ اس کو اسلام کا عظیم مرکز بنانا ہے ہم توشش کر سکتے مالک کامیابی تُو نے دینی ہے ہماری بدد کرنا ہمارے بددگار پیدا فرم ہم سے ایسے کام لے مالک جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے پھر دین کا پرچم بلند کرنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لے دین کے خدمتگاروں میں ہمارا نام شامل کر لے اسلام کے خدمتگاروں میں ہمارا نام شامل کر لے جنہوں نے حصہ ملایا نیتیں کی اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اے اللہ اے کریم ان سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا کر دیں ایک ایک روپے کے صد کے مولا انہیں لاکھوں لاکھ عطا فرمائے دنیا میں بھی عطا کر جنت میں بھی عالی محل عطا کر رہے تو کیوں نہ دعوت اسلامی کا ہم اب بھرپور ساتھ دیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور عاشقان رسول کو میں گزارش کروں گا کہ اپنی زکاة اپنے عطیات اپنے ڈونیشن اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیجئے تاکہ اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں پرچم اسلام کو دعوت اسلامی لہرہ پی رہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ اگر ایک سال ہی کی دعوت اسلامی کی کامیابیہ دیکھی جائیں تو کتنی مساجد کتنے بدارس کتنے ملکوں میں مندری کام شروع ہو جانا اللہ کی رحمت سے ڈے بائی ڈے دعوت اسلامی ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جاری ہے تو کیوں نہ پھر اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیا جائے تو یہ ایک اور تجربہ آپ نے دیکھا سینکرو دیہات اور گاؤں اور اطراف ہوگا جہاں اس سال دعوت اسلامی کے مدنی کام کا بھرپور آغاز ہو چکا ہوگا کیونکہ کئی دیہات اور گاؤں اور اطراف یہ عموماً مبلگین وہاں نہیں پہنچ باتے لیکن اگر اس کو اوورال لیا جائے اچھا میرا اپنا اس معاملے میں ذاتی طور پر یہ رہا کہ اشر کی طرف اس بار میری مفتیزہ بہت دھیان گیا ہے یعنی زکاة فطرہ تو اپنی جگہ پر ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ بڑی تعداد پاکستان کی میں اگر میں بات کر رہا ہوں کہ جن پر اشر واجب ہوتا ہوگا یہ اشر نہیں ادا کرتے ہم زکاة پر تو گوھر بہت زور دیتے ہیں لیکن میں میرا اپنا تجربہ بتاؤں اشر پر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگلے سال میری گزارش ہے مفتیان کرام سے بھی علاقین شورہ سے آپ سے بالخصوص کہ ہمیں بہت بھرپور جان لگانی پڑے گی لوگوں کو اس بات پر اویر کرنے کے لیے کہ زکاة پوری دیں میرا اپنا تجربہ یہ حضور کہ بہت بڑی تعداد میں اب بھی لوگ زکاة ہی دیتے ہیں عبدالعبی بھائی دیکھیں ہم خود اس ٹرین کو تبدیل کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب ہم نے بھی رمضانی بنایا ہوا زکاة کا سال پہلے تو یہ بھی بنائے کیا پتا کہ اب جو شوال المقرم ہے اس میں کتنوں کا سال پورا ہو رہا خود یہی کونسپٹ کلیر ہونا ضرور ہی ہے یہی کونسپٹ کلیر ہے اشر کیونکہ جس پر اشر فرض اور واجب ہے اسی طرح جس پر زکاة فرض ہے ان کو ایورنس دینے کے لیے یہ سیزنل کام ہے ہی نہیں ایسا ہی ہے پورا سالی کام کرنا پتا نہیں کس دن کس پر زکاة فرض ہو رہی ہے پاکستان میں تو اپنی جگہ ابھی یہاں بھی بہت کمی ہے لیکن بیرون ملک میں مفتی صاحب خاص طور پر ملکوں کا نام نہیں لیتا لیکن بڑی تعداد میں لوگ زکاة دکھتا ہے کہ پوری ادا نہیں کرتا میں ایک اور نتیجے پر پہنچا ہوں لوگوں سے ملکے جس کی زکاة ہزاروں میں وہ آسانی سے ادا کر دیتا ہے لاکھوں والا تھوڑا سا مشکل فیل کرتا ہوگا تو کرتا ہے کروڑوں والا ادا کر دینا تو بڑی بات ہے کیونکہ زکاة جب کروڑوں میں بن جاتی ہے تو بہت ڈیفکر ہم ان کو عبدالعبی پر ہمارا یہاں میں دیکھیں میں پرسن لے رہا ہوں دعیت دعوت اسلامی میں پرسن لے رہا ہوں میرا قصور ہے کیونکہ میں بھی ان کو سال کے آخر میں جا کر زکاة کے بارے میں بتاتا ہوں زکاة کیونکہ مجھے زکاة لینی ہے صحیح ہے اب مجھے زکاة لینی ہے تو میں ان کو زکاة زکاة کرتا ہوں تو میری سنتے بھی ہیں اور مجھے دیتے بھی ہیں اگر میں پورا سال ان کو بتاتے ہیں مثال کے طور پر کسی پر دس کروڑ روپے کی زکاة نورمل فگر مطلب ایک اچھا فگر ہے دس کروڑ روپیا اب میں اس کو اگر یہ سمجھا دوں کہ جس کی دس کروڑ روپیا سال کی زکاة بنتی ہوگی تو وہ اپنی پوری دس کروڑ روپیا کی زکاة کو پورے سال میں مہینوں میں تقسیم کر دے اور یہ دیتا رہے سال بھر میں دیتا رہے دعوت اسلامی کو دینا ہے رشتے داروں کو دینا ہے جس کو بھی دینا ہے وہ دیتا رہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے سال بھر کے اندر ایک انڈ آئے گا تو چاہے اس سے پہلے فری ہو چکا ہوگا اس حضر زکاة دینے سے اور پھر رمضان میں اگر دینے کا دل کرتا ہو تو نفلی صدقات بہت ہیں دینے کے لیے اسی طرح اشر تو باپرے باپ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں کھربوں 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 روپے کا اشر نکلتا ہوگا ذریعی ملک ہے باقی نکلتا نہیں ہے لیکن یہ دیتے نہیں بنتا ہے اتنا لیکن وہ دیتے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس پہ زکاة ہے اس پہ ایک بڑی تعداد ہے جو تھوڑی بہت پڑی لکھی آپ کو ملے گی جن پر اشر ہے نا ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس طرح علم دین سے بھی زیادہ دور ہے اور وہ ایسے گاؤں دہاتوں سے ریلیٹڈ ہیں آپ ذاتی تجربات کی باداری ایک جگہ پہ اسلام بھائیوں نے پرچی دی امام صاحب کو کہ یہ آپ اشر کا اعلان کر دیں آپ امیجن کریں عمران بھائی کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا بعض نے پوچھا کہ یہ نہ اس پہ کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے نہ کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے آپ نے لکھ دیا ہے اشر کا اعلان کر دیں یہ کیا ہے کب ہوگا یہ پروگرام اشر کا امام صاحب ہو جائے اتنی حیرانگی ہو اس بات پہ کہ یہ جن لوگوں سے وہ وابستہ ہیں وہ گاؤں دہات والے اب آپ نے وہ بات کی نا کہ اتنا الیٹریٹ ہے وہ طبقہ جن کے اوپر اشر واجب ہو رہا ہے اور ان کو اشر کی اویرنس دینا ان کو جا کے اس بات کا بتانا ارض یہ ہے کہ ہم بھی اشر اشر کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتا اشر کیا چیز کیا اب ہمیں وضعت کرنے بڑھے گی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں اشر ہے کیا اشر کیا ہے تلے بتا دے مفتی صاحب سے پوری اس کے خمس وغیرہ سب لے لیتے ہیں اشر کہتے ہیں جو زمین کی پیداوار کے اوپر زکاعت ہے زمین کی پیداوار کے اوپر زکاعت ہے اسے اشر کہتے ہیں اب اس کی تفصیل یوں ہے کہ جیسے زمین سے پھل بھی اکتے ہیں سبزیاں بھی اکتی ہیں فصلے بھی ہوتی ہیں یہ جتنی چیزیں زمین سے اگے ان کے اوپر بھی ایسے ہی زکاعت ہے جس طرح کے ہمارے روپے پیسے پہ سونے پہ چاندی پہ زکاعت ہے تو جو پیداوار کی زکاعت ہے اسے اشر کہتے ہیں اور جو ہماری نارمل زکاعت ہے اسے زکاعت کہتے ہیں تو سمپلی یہ ہے کہ پیداوار کی زکاعت کا نام اشر ہے اشر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دسما حصہ جو ہم اپنے روپے پیسے پہ سونے چاندی پہ زکاعت دیتے ہیں یہ زکاعت ہوتی ہے اڑھائی فیصد یعنی کل مال کا نہیں چالیس فیصد نہیں چالیسما حصہ چالیسما حصہ چالیسما حصہ اڑھائی فیصد 2.5 پرسنٹ یعنی اگر سو روپےہ ہے تو اڑھائی روپے ایک لاکھ روپے ہے تو ڈھائی ہزار روپے ایک کروڑ روپے ہے تو ڈھائی لاکھ روپے ایک عرب ہے تو ڈھائی کروڑ روپے یہ زکاعت بنتی ہے لیکن جو اشر ہے یہ ہے دسما حصہ اگر ایک لاکھ روپے کی پیداوار ہے تو دس ہزار پہ اس کی زکاعت بنتی ہے اگر ایک کروڑ ہے تو دس لاکھ روپے اس کی زکاة بنتی ہے یہ ہے عشر اچھا عشر کا ایک ہوتا ہے نصف عشر عشر کا مطلب دسویں عشر نصف عشر کا مطلب ہے بیسویں عشر بیسویں عشر بن جاتا ہے پانچ پرسنٹ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ روپے کا جو نصف عشر دیا جائے گا پانچ ہزار پر دیا جائے گا اب کسی پیداوار کے اوپر دسویں عشر دینا ہے کسی پیداوار کے اوپر بیسویں عشر دینا ہے اس میں فرق کیسے ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جس زمین کی کھیتی باڑی میں اور اس کو پانی دیا جاتا ہے اس پانی دینے کے اندر جس میں مشقت اٹھائی جائے گی وہاں پر دسوانصہ دیا جائے گا جس میں مشقت ہوگی اس میں دسوانصہ دیا جائے گا جس میں مشقت نہیں ہوگی اس میں پانچوانصہ دیا جائے گا تو یہ جو فرق ہے یہ دونوں کے اندر ہوتا ہے مثال مشکت سے کیا مراد ہے مشکل سے مرادی ہوتا ہے کہ ایک زمین وہ ہے جو بارش سے سہراب ہو جاتی ہے اب بارش سے اگر سہراب ہوگی تو اس میں بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑا بارش ہوئی اور سہراب ہو گئی ایک وہ ہے کہ جس کے لیے بقاعدہ رہٹ چلانے پڑتے ہیں یا جس کے ٹیوول جس کے لیے چلانا پڑتا ہے تو یہاں چونکہ مشکل اٹھانی پڑتی ہے لہذا اس مشکل کی وجہ سے اس کی جو زکاة کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ اشر اور نصف اشر کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ زکاة ایسے ہی فرد ہے جیسے مال کی زکاة فرض ہوتی پھر کچھ مسائل میں اس میں فرق بھی ہوتا ہے زکاة جو ہے وہ سال کے بعد ہی فرض ہوتی ہے لیکن جو اشر یا نصف اشر ہے یہ جب جب پیداوار ہوگی تب تب یہ فرض ہوگی سال کے اندر دو مرتبہ چار مرتبہ پیداوار ہوئی تو ہر مرتبہ ہی اس کی زکاة یعنی اس کا اشر نصف اشر لازم ہو جائے گا دوسرا ان میں فرق یہ ہوتا ہے جو کرز ہوتا ہے جیسے وہ منحہ کیا جاتا ہے کہ کرز کی رقم نکال کے باقی جو رقم بچے گی اس کی زکاة دیں گے لیکن اشر کے اندر یہ نہیں ہوتا اشر کے اندر کرز کا اعتبار نہیں ہوتا وہ دینی ہی ہوتی ہے تو یہ دو فرق ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے فرق ہیں لیکن جو بنیادی تعریف کے اعتبار سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو سونا چاندی روپے کرنسی کرتے ہیں جو زمین کی پیداوار ہے اس کا جو دیا جاتا ہے اسے اشر یا نصف اشر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اچھا یہاں میں ایک اور چیز عرض کروں گا جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ لاعلمی مسائل سے بہت زیادہ ہے اچھا لاعلمی کے ساتھ ایک پرابلم اور بڑھتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو اشر نہیں دیتے زمینوں کا اشر نہیں دیتے بعض اوقات ان کے ذہن میں یہ کانسپٹ ہوتا ہے کہ یار ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں زمین کی جو وہ کیا اس کو بولتے ہیں آپ کو تو لینڈ ٹیکس پروپرٹی ٹیکس نہیں نہیں پروپرٹی ٹیکس آبیانہ ہمارے آبیانہ بھی آبیانہ آبیانہ اس کے آبیانہ کی بات کرتا آبیانہ دیتے ہیں یعنی حکومت کی طرف سے جو پانی آتا ہے تو ہم پانی کے پیسے دیتے ہیں لہذا وہ زکاة ہماری ادھر نکل گئی آبیانہ جو ہوتا ہے یہ اشر نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا ایک ٹیکس ہے یا پانی کی قیمت ہے یا پانی کی سرویسیز کے چارجز جو بھی ہیں وہ یہ وہ ہے اشر نے اشر اس کے علاوہ دینا فرض ہے اب جو لوگ اپنی اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے اشر نہیں دیتے وہ بھی گناہ گا لیکن اب اس کے ساتھ ایک نیا پرابلم اس سال سامنے آیا ہے ویسے تو پہلے بھی ہوتا تھا مشین لگا کے پانی دیا تو تو وہ بھی اسی محنت کے اندر ہی آ جائے گا بیسکلی وہ بارش والا جو نا وہ اس کے اندر ہے اور یہ مشین ہے جو نا یہ بجلی استعمال ہے اتنی ہوتی نہیں ہے ہوتی تھوڑی استعمال ہے پھر چاہے جتنی بھی ہو پہ اب پانچ پرشنٹی دینا پڑے گی اس کا وہ فرق ہو جاتا ہے اچھا ایک جو غلط کانسیپٹ جو عام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو جدیدیت کے مارے علماء اور سکولر ٹرائب کے لوگ آ رہے نا یہ اتنی غلط فہمیاں پھیلارے عبادات کے بارے میں کہ الامان والحفیظ یعنی دین کے احکام کو یوں کہلیں کہ وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹ اپنے اس میں بدلتے تھے کتاب کے اندر ہی اب یہ کتاب تو بدل نہیں سکتے کہ قرآن کے الفاظ بدل دے خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے تو یہ اس کے تعبیر اس کی تعویر اور اس کی تفسیر کے اندر خیانت کرتے اور اس کی خیانت کر کے جو اس کے معنی ہے اس کو اجتہاد کے نام پہ اسے ریسرچ کے نام پہ اسے تحقیق کے نام پہ اسے روشن خیالی کے نام پہ اسے جدید ذہنیت موڈرن اسلام زمانے کے تقاضے آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے اور میرا فہم دین یہ ہے اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اب قرآن و حدیث کے احکام تحریف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب چند دن پہلے مجھے ایک آدمی نے کلپ بھیجا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس کلپ کا جواب دیں اب وہ ایک صاحب تھے تو عام طور پر وہی جن کو جدیدیت کی مار پڑی ہوتی ہے نا تو وہ اسی طرح کی اُلڑی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اب اس نے زکاة کا کیا مسئلہ بیان کیا کہ جناب وہ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے تو وہ زکاة تو اس میں نکل گئی لہٰذا حکومت نے جو ٹیکس لے لیا اسی کے اندر زکاة کیا گیا تو دائی پرسنٹ سے زیادہ ہی لے لیتی ہے تو وہ سیلز ٹیکس ہے وہ سکسٹین پرسنٹ تک پہنچا ہوتا ہے لہذا زکاة اس کے اندر ہو گئی تو اب وہ وہاں ایک بندہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان میں کسی بندے پر زکاة ہے ہی نہیں کیونکہ ہر بندہ ہی اگر وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہا تو سیلز ٹیکس تو ہر بندہ ہی دے رہا جو بھی دکان سے خریدتا ہے تو ٹیکس تو وہ دے رہا ہے موبائل ہر بندے کے پاس ہے اس کے اوپر ٹیکس تو وہ ادا کر رہا ہے تو لہذا زکاة تو پاکستان میں کسی بندے پر ہے ہی نہیں تو کدھر گیا نظام اسلام اور کدھر گیا نظام زکاة اور کدھر گیا غریبوں کا حق اور کہاں سے جو ہے نا وہ غریبوں کی کچھ کریں تو وہ کہنے لگے بس جو میں سمجھا ہوں وہ یہی سمجھا اب یہ کہہ کے اس نے بیڑا غرق کر دیا قوم کا اب جتنے وہ لوگ کہ جو پہلے ہی دین سے دور اور نفور اور دینی احکام سے جان چھڑانے والے اس طرح کے الٹے سیدھے مسئلے ان کے سامنے آئیں گے تو جو فرض ادا کرتے تھے اس سے بھی جاتے رہیں گے لوگوں کی لاعلمی تباہ کر رہی ہے اور کچھ جینا وہ علم والے کہلانے والوں کی جو جہالتیں ہیں وہ تباہ کر رہی ہیں حالانکہ ٹیکس کیا چیز ہے زکاة کیا چیز ہے قرآن پاک نے جو فرمایا تھا کہ نماز پڑھو اور زکاة دو اس کا ترجمہ گویا یہ ہو گیا کہ نماز پڑھو اور ٹیکس دیا کرو نماز پڑھو اور حکومت کو ٹیکس دیا کرو اللہ تعالیٰ کا وہ بندے بڑے پسند ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے رکھی ہے جو نماز دیتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں میں نے اپنی رحمت اللوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ٹیکس ادا کیا کروں کیونکہ ان کے بھی اس کے اندر ہے نا کہ اپنے وہ گھر والوں کو اس کے احکام اب مجھے یہ حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں تو میں نماز پڑھوں اور ٹیکس ادا کروں تو وہ اللہ تعالی نے جو زکاة کا حکم دیا تو عیسی علیہ السلام کو ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا تھا یا جو حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تو وہ ٹیکس ادا کرنے کا کہا تھا تو بھائی اگر زکاة کا مطلب ٹیکس میل آپ لے لیں گے تو پھر قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اور جتنا پچھلے نبیوں کو جو ہے وہ فرمایا وقانا یا مر احلہ و بسلاتی تو اب اس کے ساتھ نماز کے ساتھ وہ ٹیکس کا ذکر آ جائے گا تو اب کیسی تحریف کی ہے کہ وہ جو ہزاروں احادیث ہیں اور وہ جو بیسیوں کی تعداد میں آیتیں ہیں سب جگہ اب پتہ چلا کہ وہ ہو یہاں تو ٹیکس مراد تھا وہ یہ کہتے ہیں جناب پہلے اسلامی حکومت جب تھی نبی پاک کے دور میں تو اس زمانے میں بھی ٹیکس جو زکاة تھی وہ بیت المال اور وہاں جو حکمران تھے وہ لے لیا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے تو اب بھی گورنمنٹ آپ سے پیسے لیتی ہے اور وہ آپ کی روڈے بناتی ہے آپ کے لوگوں کا اسپطال بناتی ہے تو فائدہ تو ہوتا ہے نا غریبوں کا یہ ہے یہ تو بیچاری حکومت بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم ان سے زکاة لے رہے ہیں یعنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لے رہے ہیں وہ حکومت بیچاری پریشانہ کے ہیں اچھا ہم زکاة لے رہے تھے اب پتہ چلا سارے جتنے بھی سرکاری عہدداران سب کو زکاة کے پیسے سے تنگاہ ہو رہی ہیں سب کے زکاة کے پیسے سے جاری ہیں تو یہ نصر نا پیر ہے لیکن چونکہ زمانہ اجتہار چل رہے آج کل چار مشتہ تو گزر گئے اور چونتیس پینتیس نا آج کل چل رہے ہیں تو پھر اسی طرح کے مسائل آنے ہیں سلی جناب مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں میں بتا دی ہیں ایک تو عشر کے بارے میں بہت سو کے لئے نئی معلومات تھی اور دین کن سے سیکھنا ہے یہ بھی عقل ہمیں ہونی چاہیے یہ فہم بھی ہمیں ہونا چاہیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں آج امین سے ایک ہقایت بھی سننی ہے مفتی صاحب سے ایک سوال بھی کرنا ہے کہ مفتی صاحب ابھی جیسے اس موقعے پر قرآن نے کیا فرمایا بسیکلی تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں لیکن جو ایک ظاہری اصباب ہے ان کے اندر بہرحال کئی چیزیں اس میں جانا وہ شامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تفسیر ہے سراطل چنان اب اس کے لکھنے کے اندر جتنا عرصہ گزرا تو قرآن پاک کا متعلق اور آیات کو دیکھنا آپس میں ملانا چیک کرنا پھر ایک مرتبہ لکھے گی تو اس کی پروف ریڈنگ کرنا پروف ریڈنگ کے بعد پھر ایک مرتبہ پڑھنا پھر چھپنے سے پہلے تو اب آٹھ دس مرتبہ جو ہے نا وہ ایک ایک آیت کو تو اس زمانے کے اندر پڑھا پھر اس کے بعد معارفہ تلو قرآن جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو لفظ بلفظ ترجمہ کے لیے ایک مرتبہ پڑھا پھر اس کی ہیڈنگز لگانے کے لیے پھر ایک مرتبہ پڑھا پھر اس کے ہواشی کے لیے ایک مرتبہ اس کو پڑھا پھر اس کی کلر چینجنگ اور کلر کنٹراسٹ چیک کرنے کے لیے پھر اس کو ایک مرتبہ پڑھا تو یوں پانچ سات مرتبہ اس کے اندر گزر گیا پھر فیدان قرآن کی ریکارڈنگ جو مدری چینل پہ کروائی ہے تو اب یہ پورا ایک ڈیوریشن جا اسی زمانے میں گزرا پھر جو ہے وہ خلاصہ تراوی کے نام سے ریکارڈنگ کروائی تھی اس کے اندر پورا قرآن پاک ریوائز ہوا پھر مزامین سورت قرآن پاک کی سورتوں کے مزامین اس کے اندر دہرائی ہو گئی پھر ابھی روٹین کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے پھر سیرت الانبیاء جو کتاب ابھی نئی نئی جائے یہ مکمل ہوئی ہے تو چونکہ وہ واقعہ آدمی سارے قرآن پاک سے ہی کتاب کا تو انتظار ہے مفتی صاحب انشاءاللہ جلد آجائے بس تو اب اس کے اندر بھی پڑھا گیا پھر ویسے جدہ گانا بھی عادت ہے تفسیر کا ایک ذوق بھی ہے پڑھنے کا تو یوں بار 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 پڑھنے سے پھر الانبی بات ہیں کے چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب یہ ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا آپ عید والے دن بھی مطالعہ کرتے ہیں عید والے دن پہلے تو میں بالالتزام مطالعہ کرتا تھا یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ عید کا دن بھی بغیر مطالعہ کے نہ گزرے مطالعہ کے اندر جیسے ناغہ آئے نا تو اگلے دن مطالعہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جتنے ناغے بڑھتے جائیں گے اس کے بعد مطالعہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے مطالعہ کا ایک سمپل سا یہ اصول ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اب مطالعہ نہیں کرتا میں اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خاص ہے تو میں اس کے حوالے سے دیکھ لوں گا جیسے مثال کے طور پر کل سلسلے میں آنا تھا تو اب اس کے حوالے سے ایک دماغی مطالعہ میں نے کر لیا یعنی نظروں کے مطالعہ کے بجائے جیسے خوشی پہ شکر پہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نے سوچ لیا تو اپنے ذہن کے اندر وہ سارا گمتا رہا اس کو تھوڑا سا سر پڑھتا ہے اپنے چیزوں کو پلان کر لے بندہ کیا کیا بیان کرنا ہے ماشاءاللہ کال دیجئے میرا نام محمد سعادی رضا تاری بن غلام یاسین ہے میں انڈونیشیا سے بول رہا ہوں حاجی عبدالحبیب اتاری نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اور حاجی عبدالحبیب اتاری اور نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ اب کی بار جب وہ انڈونیشیا تشریف لیں تو وہ مفتی قاسم صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ چلیں جنہاں مفتی صاحب انڈونیشیا کی دعوت آگئی یہ غلط میں پچھرے سال بھی آئی تھی انڈونیشیا واقعی جانا چاہیے بڑا بڑا محبت کرنے والا ملک ہے جی اگنی کال دیجئے آپ جانے کا جو مزا ہے نا میں کہہ تو یہ مختلف ہوگا مختلف ہوگا اس وقت جو دس بارہ اسلام بھائی آئے نا انڈونیشیا اس سے زیادہ آئیں یہ جو واپس جائیں گے نا ایک ہاپ ہے امید ہے کہ یہ وہاں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو جس انداز سے لے کر چلیں گے تو شاید اب اس بار اگر جانا ہوا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیس پچیس جگہوں میں صرف اشتماد ہوں گے جو ایسا ہی ہے جو ایسا ہی ہے یہ لوگا رینج کریں گے ملکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ جی اگلی کال میرا عبدالحبیب بھائی نگرانے شروع مفتی قاسم آپ سے یاد زیادہ ہے کہ کیا آپ ناوے کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو اپنوں کو ابھی بھی یاد آتا ہو تو آپ کو حسین آتی ہو کوئی بھی وہاں ماملہ زیادہ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہوگا پوچھنے انشاءاللہ اگلی کال دیجئے ماشاءاللہ نگرانے شروع مفتی قاسم عبدالحبیب بھائی ہمارے پیارے ماشاءاللہ تشریف فرمائے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک اللہ پاک ہم سب کو عیدی برکتیں عطا فرمائے حضور عرض یہ دی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیمال صلی اللہ میں مجلی کام کرتا ہوں الحمدللہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلی کاموں میں اسلام بھائی حصہ نہیں نہیں ملاتے ساتھ نہیں دیتے تو ایک حمد ٹوٹنے لگاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے سمجھ نہیں آتا کچھ کافر مطلب کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے ذمہ دی جائے ان کو تو تو آپ ارشاد فرمائے براہ کرم کہ آپ کے تجربات کیا ہیں اس حوالے سے کیسے اپنے آپ کو بھی سمجھ لے جائے اور کیسے مجھے کاموں کو آگے بڑھائے جائے السلام علیکم اسلامی بھائی ساتھ نہیں دیتے کیسے حصلہ بڑھائیں انشاءاللہ جواب لیتے ہیں نگرانوشوی سے اگلی کال دیں ما شاءاللہ عز و جل ذاتی تجربات بہت ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے آپ لوگوں میں سے ارض ہے کہ کوئی ایسا تجربہ آپ شیئر کرے کہ جس میں سفر میں یا حجر میں ایسا مومنٹ آیا ہو کہ بس ہمیں لگے جیسا آپ لوگوں کو لگا ہوں گا کہ اب بس جان چلی جائیں گی یا کچھ معاملہ بڑا ہو جائیں گا اور وہ کرم کے باعث ٹل گیا جس کو سن کر یقین بڑھیں گا اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر ماشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں نگران سورہ اور حاجی عبدالحبیب اتاری سے میری یہ ارض ہے کہ آپ یہ جو ٹراویلنگ ایرلائنز کی جو احتیاطیں بیان کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا ایک اچھا مدنی غلدستہ بن جائے اور اسے سوسیل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے تو انشاءاللہ کافی ہی کافی اچھی ہمارے لئے بہتر ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو اگر مدنی غلدستہ بنانا نہ دولبی بھائی مگر بنانا ہے تو اس میں تین چاہ چیزیں ضرور ایڈ کرنی چاہیے جو لوگ عموماً ٹیکس کرتے ہیں گھر سے دیر سے نکلتے ہیں جو گھر پہ دیر سے نکلتے ہیں تو بھولنے کا چانس بڑھ جاتا ہے اب سارے کام میں مردنسی میں آگے والے ہوں گے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں دیر ہو گئی ہوتی ہے تو بہت سارے پرولمان سیٹوں کے بھی شروع ہو جاتے ہیں تو میرا اس میں مشورہ یہی ہے کہ جتنی آپ گھر پر دیر لگا رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہاں جا کر آپ انتظار کر لیں ریسٹ کر لیں بیڑھ جائیں کیونکہ تقریباً ایرپورٹ پر بعض تو چلو وی آئی پی لانچ ہوتے ہیں جو ہر لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے بھی نارمل لانچ بھی ہوتے ہیں کتاب بغیرہ ساتھ لے جائے اتنی در میں کتاب کو بتایا بنا کچھ بھی ہوتا ہے ہر آدمی کو ایرپورٹ پر لوگ ملنے جننے والے نہیں ملتے آپ جا کر وہاں بیڑھ جائیں گا تو ہر آدمی آپ سے ملنے آئے گا پوچھنے آئے گا نام پوچھے گا یہ ضرور نہیں ہوتا لیکن گھر پر ٹینشن لینے کے بجے کیونکہ ٹریفک ٹائمنگ آپ کو عبدالعبی بھائی یاد ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا مفتی صاحب کہ اثر کے بعد آپ کا اشتماع یہاں ہے مغرب کے بعد آپ کا اشتماع یہاں ہے میں عبدالعبی کو بول دا عبدالعبی اثر کے بعد وہاں ہیں مغرب ہمیں وہیں پڑھنی ہیں جہاں اثر سے مغرب ہمارا اشتماع ہے مغرب کے بعد وہاں اشتماع کیسے کر سکیں گے کیونکہ مغرب سے وہاں پہنچتے ہیں پودشہ ہو جائے گی وہ تو فعوم ہوں گے تو ہمارے اس طرح میں ٹریفک ٹائم جب وہ ٹائم اگر دس بجے کے رات کو بات کا ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے اگر وہ ٹائم صبح نو سے لے کر بارہ بجے تک کا ہے تو اتنا سفر آپ دو گھنٹے میں کریں گے اور اگر شام کو تین بجے چار بجے سے لے کر رات آٹھ نو بجے تک کا وہ سفر ہے تو آپ تین گھنٹے میں وہ سفر کریں گے تو جو ٹریفک لوٹ کے ٹائمیں گے وہ بھی نورملی ائرپورٹ پہ جانے والے ٹریول کرنے والے کلکولیشن میں عموماً نہیں لیا کرتے تو یہ جب تک پوری کلکولیشن اگر آپ کے پاس ہوگی اور جہاز کے ٹائمیں گے اگر آپ لے کر چلیں گے تو آپ اتنا کمفرنٹیبل آپ کا سفر ہوگا اچھا اسپیشلی جب نمازی آدمی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کے ٹائمیں گے دیکھ لے اور نماز کسر نماز کے حوالے سے بھی پوچھ لے کہ میں جہاز مہوں گا اس ٹائم پر نماز آئی گی تو میں کیا کروں اور وضو وغیرہ کے اعتبار سے کیا کروں اس طرح اگر سیٹ پر بیٹھ کا نماز پڑھنی پڑ گئی تو کیا کروں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو کیسے نماز پڑھوں یا کہیں اگر مجھے اترنا ہے کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اس میں مجھے نماز کی جسے تجربے کا جیسے میں نے کئی دفعہ ان سے بھی معلومات حاصل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں آدمی کو تجربات ہوتے ہیں کہ آپ کو دوسری کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے اور ائرپورٹ کسی کا جاننے والا ہے پہلے ہوئے ائرپورٹ پہ جا چکا ہے تو اسے لے لیں مسجد کی صرف ہوگی وضو کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا ہر ملک کے اندر مسجد کی جگہ نہیں ہوتی وضو کا انتظام نہیں ہوتا نماز کے معاملات دائریکشن قبلہ ڈائریکشن کیسے ہوگی اسی طرح اپلیکشن کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ اصل تو فرض نماز کی تو اگر آپ حفاظت نہیں کریں کہ تو کیسے ہوگا اگر بھوک وغیرہ کے مسائل ہیں کھانے پی رہے کے مسائل ہیں تو اس ائرلائن کے اندر آپ کو کیا کیا احتیاط کرنے پڑیں گی ان تمام تر چیزوں کے تب ایون کہ میں پرسنلی اگر اپنا بتاؤں تو میں اگر اکیلا سفر کرتا ہوں اور میں کئی دفعہ اکیلا سفر کرتا اب دول ابی بھائی کو پتا ہے تو میری سب سے بڑی ٹینشن پتا ہے مفتی صاحب کیا ہوتی ہے سب سے بڑی ٹینشن اور بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی لیڈیز نہ ہو اکیلے میں زیادہ تر یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ آج کل بدقسمتی کے ساتھ جیسا وہ جدید لوگ جو بیسائل بیان کرتے ہیں تو انہیں نے غیر محرم مطلب یہ شرح سفر بغیر محرم کے عورت کے کرنے پر جو انہوں نے کھل کر اجازتیں دی ہوئی ہیں اس کا ایک الگ پریشانی آئی ہوئی ہے کہ اب وہ عورت اکیلی ہوتی ہے لیکن وہ کون سا شرح مسئلہ مجھ کے سفر کر رہی ہوتی ہاں وہ دو دو عورت کے لیے ہوتی ہیں تو یہ پر مجھے پرسنلی طور پر بہت سارے ائرپورٹوں پر میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی آدمی کی عزت کرتے ہیں یہ آپ کو یہ شاید حسون کا حیرت ہوگی مجھے ذاتی تجربات ہیں میں مذہبی آدمی ہوں میں اپنے مذہبی حلیے میں ہی سفر کرتا ہوں مجھے ائرپورٹ پر عزت ہی ملی ہے چاہے وہ اپنا ملک ہو یا بیرونے ملک ہو زیادہ جو ایک پروٹوکول ہے یا جو ایک سسٹم ہے سیکیورٹی کا اس سے گزرنے میں کوئی بیزتی نہیں ہوتی یہ سچ کوئی زیادہ نہیں ہوتا یعنی یوں سمجھے کہ سو میں سے ایک دو ائرپورٹ ایسے ہوتے ہوں کہ جہاں پر ہمیں پرابلم فیس کھنے پڑتے ہیں حضر پر 98 پرسن مجھے پرسنلی طور پر میں نے فیل کیا ہے اسپیشلی ایک نون مسلم اگر ایرپورٹ پر جانے غیر مسلم ہو گئے بہت عزت کرتے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں وہ ڈرتے ہیں امامی کو ہاتھ لگاتے وہ ڈرتے ہیں یا کوئی مسئلہ مسئلہ نہ ہو جائے کیس ویس نہ ہو جائے ایک بورڈنگ میں پرسنلی اپنے سنگل کا بول لہا ہوں میں کمہ سکم اتنا دروق کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھے سیٹ ایسی دینہ نوٹ نیکس ٹو وومن میرا لب میں نے یاد کر لیا ہے نوٹ نیکس ٹو وومن ایک دو دو ہم آپ کو عورت کا نام نہیں بتا سکتے میں نے کہا میں نے عورت کا نام پوچھا کب ہے آپ کو نام سے تو پتا تل جائے گا یا مرد ہے یہ عورت ہے اچھا عورتوں کو پوری ایر لائن پورے جہاز میں آئر کراف میں بعض سیٹیں عورتوں کو دی نہیں جاتی بعض پورے جہاز میں بعض اسے ایسے ہیں جن میں عورتوں کو سیٹیں نہیں دی جاتی ہیں وہ وکنے سیریہ ہوتے ہیں تو وہاں عورتوں کو سیٹیں عمومن نہیں دی جاتی ہیں عمومن نہیں جا جاتا ہے اگر آور لوڈ ہو جاتا ہے غلق بات ہوتی ہے تو یہ وہ ضروری ہوتا ہے ایسا پریشانی ہو جاتی ہے اگر عورت ساتھ بیٹھی ہونا اب مرگا اچھا وہ تو اٹھنے سیری نا اس نے تو اٹھنے نہیں ہے وہ تو ہم کہو بیٹھنے بیٹھو نہیں بیٹھنے تو نکلے کیوں دے گھر پر پردہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اٹھنے سیری باتیں کہہ رہے گی تو اب جب بنانا ہے مدی گلدستہ تو مذہبی لوگ اور نمازی لوگ غیر نمازی لوگ سب مدی گلدستہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اپنی عبادات فرض کھانا پینا حلال حرام ان سب کی معلومات جہاد و سفر میں ہونی چاہیے بلکہ اس بار تو جاز میں ایک زندگی کا میری زندگی کا بھی ایک انوخہ تجربہ ہوا کیونکہ چاند رات جو سفر تھا مفتی صاحب سے بار بار رابطہ ہوتا رہا آپ سے بھی رابطہ ہوتا رہا اور جس ملک میں میں تھا وہاں چاند کا اعلان ہو چکا تھا پاکستان میں صبح پہنچنا تھا تو روزہ تھا تو بڑا ٹیفیکل اور بڑی یونیک سیچویشن تھی میں نے جہاز میں کچھ ریکارڈنگ کی تھی مگر آپ نے کنٹینیو کیا کہ عبدالعبی بھائی آپ نے کنٹینیو اپنی اوپر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے جی الحمدللہ آپ نے کنٹینیو مفتی صاحب سے مفتی صاحب کا شکریہ بیدا کروں گا کنٹینیو جواب بھی مفتی صاحب کی ایک طبیعت میں نے آپ کو بتاؤں جی جیسے انہوں نے کہا مفتی صاحب سے کانٹیک بہت مشکل ہے میں رہنا چاہیے تو ایسے میں میرا بھی صاحب ہوا ہے پھر وہ مفتی صاحب کے آپ کو بتاؤں اس کے بعد وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا وعدہ جہاز میں کیفیت بنینا ماشاءاللہ کیونکہ مجھے لوگ پہچان گئے پاکستان ہی ہم آ رہے تھے کھراچی کی فلائٹ تھی جب میں کھڑا ہوا اور میں بیسیکل ہمارے ایک اسلامی بھائی کو بتانے گیا کہ دیکھیں روزہ بند کر لیں ابھی تھوڑی دیر باقی ہم مسکت کے پاس پہنچ رہے تو اب کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے سب کو پھر تو میں نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ دیکھیں ہم پہ روزہ رکھنا ہیوں ضروری ہے ہم پاکستان پہنچ رہے ہیں جو رکھنا چاہتے ہیں وہ پھانا پینا بند کر دیں تو بڑا منظر بن گیا جہاز میں پھر کئی لوگ میری سیٹ پر آ گیا اور انہوں نے کہا اب ہمیں قضاء کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی تو جو میں نے آپ سے سنا تھا تو ایک بڑی یونیک سی چھوٹی سی ویڈیو ہے میں نے جہاز میں اس کو ریکارڈ کیا تھا سچویشن بڑی عجیب تھی کہ میں عرب عمارات جب پہنچا تو وہاں عید کا اعلان ہو چکا تھا یعنی وہاں شوال شروع ہو چکا تھا لیکن اب وہاں رات دھائی بجے میری فلائٹ تھی صبح ساڑھے پانچ بجے کراچی لینڈ کرنا تھا کراچی میں یہ انتیسوہ انتیسوہ روزہ تھا جی انتیسوہ روزہ تھا اور میرا چونکہ یہ وطن تھا تو اب میں نے روزہ اگر رکھنا ہے تو کب کھانا پینا بند کرنا یہ بڑا ٹپیکل سوال تھا مفتی صاحب سے رہنمائی لی وہاں پہ میپ دیکھا دعوت اسلامی کی اپلیکیشن کیسے جہاز میں کام آئی یہ ایک دو منٹ کا ویڈیو کلپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ہوں کہ سواتین بجے ہیں پاکستان میں سوہ چار بجے ہیں اور ہم یہاں دوبئی میں چاند نظر آ چکا ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے اور ہم پاکستان جا رہے ہیں اب ہم روزہ رکھیں گے کہ نہیں مفتی صاحب سے جو رہنمائی ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اگر ہم دوبئی یعنی عرب امارات سے صبح و صادق سے پہلے پہلے باہر نکل جاتے ہیں اور کسی ایسے ملک میں پہنچ جاتے ہیں یا اس کے یوں سمجھئے کہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے مطلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں عید نہیں بلکہ رمضان ہے تو پھر ہم روزہ رکھیں گے یعنی ہم روزہ کی نیت کر سکتے ہیں تو اب بڑا ٹیپیکل معاملہ ہے کہ جہاں زمانہ طورہ لیڈ ہو گیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں نے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پر چک کیا ہے تو تین بچ کے دعوت منٹ پر آج مومان میں مسکت میں سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اور مجھے ابھی تک معلومات یہ ہے کہ آج مسکت میں عید کا اعلان نہیں ہوا ہے میں کوشش کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاؤں اور مسکت میں کسی سے معلوم کر لوں کیونکہ اس کے بعد گوادر پہنچیں گے اور گوادر پاٹسان کا حصہ ہے تو اس میں تو عید نہیں ہے روزہ ہے لیکن اس تک پہنچتے پہنچتے کہیں ہمارا روزہ بند ہونے کا ٹائم پہلے نہ آ جائے اور ہم روزہ نہ رکھ سکیں تو یہ کچھ معاملات ہے اور یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے اور بڑا اس کو آپ کہیں کہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ایک جگہ ہم نے چاند رات کی ہے صبح دوسری جگہ رمضان ہے یہاں تراویہ نہیں پڑ سکتے تھے کیونکہ یہاں شموال کا چاند رات آ گیا ہے اور پاکستان پہنچ کے روزہ رکھنا ہے تو سفر میں کبھی کبھی اسیسپیشن آ جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم عرب امارات سے نکلے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہم تقریباً بیس ہزار ایک سو ساٹھ فٹ کی بلندی پر ہیں اور ایک بچ کے تئیس منٹ ایک بچ کے پچیس منٹ ہمارا سفر باقی ہے اور اس وقت جہاں ہم نے پہنچنا ہے پاکستان میں چار بچ کے اٹھارہ منٹ ہو رہے ہیں یعنی دبائی میں تین بچ کے اٹھارہ منٹ ہو رہے ہیں اچھا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپلیکیشن میں یہ دیکھا ہے کہ امان میں تین بچ کے ایک آون منٹ پر سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو احتیاطاً ہمیں تین چالیس تک روزہ بند کرنا چاہیے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہم امان کی جو سرحد ہے یہ مسکت آپ نظر آرہے ہیں آپ کو ہم جب اس ایریا میں پہنچ جائیں گے تو ہم اگر تین چالیس پینتالیس تک انشاءاللہ اگر روزہ بند کر لیتے ہیں تو ہم رمضان میں ایک بار پھر داخل ہو جائیں گے تو اب انشاءاللہ اس کو چیک کرنا ہے اور ہم پاکستان پہنچتے ہیں تو وہاں روزہ شروع ہو چکا ہوگا اور سہری کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا تو اب ہم نے اس ایریا میں پہلے داخل ہونا جا رمضان ہے اور وہاں پر ہم نے اگر نیت کر لی تو انشاءاللہ ہم روزہ رکھ لیں گے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی الحمدللہ فکر ہونی چاہیے اور میں مفتیان اکرام سے بھی رابطے میں ہوں میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ مسکت کے اندر آج رمضان ہے چاند نہیں نظر آیا پاکستان کے ساتھ ہی وہاں پر عید منائی جائے گی تو یہ الحمدللہ علماء اکرام سے سیکھنے کی سعادت ملی میرے لئے بھی کافی چیزیں اس میں سیکھنے ہی والی تھی اور ماشاءاللہ مفتی صاحب مسلسل رابطے میں رہے میں توقید مجلس کے سلائم بائی سے بھی رابطے میں رہا اور اس کے ذریعے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی اور لاسٹ دن نارملی جو ٹریول کرتے ہیں اس میں کئی لوگ اچھا پھر میں نے کئی لوگوں کو وہ مسئلہ بھی بتایا جو آپ نے بتایا تھا کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھ سکے وہ سہری کرتے رہے کیونکہ اچھا ہوا کہ جہاز اڑتے ہی بیس منٹ بار ٹائم ختم ہو گیا تو بچاروں کو سہری کا ٹائم بھی نہیں ملا تو سفر میں روزہ تو ماف تھا لیکن مفتی صاحب نے پھر یہ بتایا کہ پاکستان پہنچنے کے بعد وہ غروب آفتاب تک کھائیں گے پییں گے نہیں اور یہ ناجائز ہے تو میں نے پھر سب کو یہ بتایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکے آپ نے بعد میں قضاء کرنی پڑے گی لیکن آپ مغرب تک نہیں کھائیں گے پییں اتنا اس کو ہم پریشر کے ساتھ لیں کیا روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے آدمی سہری کا جس کو کہ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پی نہ بند کر دے جی نہیں نہیں اس میں ایک پرابلم تھی کہ اگر مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ بسال کے طور پر اگر ایسی جگہ موجود ہے جب صبح صادق ہوگی جا رمضان ہی نہیں ہے تو اب روزہ نہیں ہوگا نہیں مفتی صاحب کھانا پینا بند کر دے روزہ کی نیت ہی نہ کرے ہاں تو پھر وہ یہ ہوگا کہ ہاں کھانا پینا بند کر دے روزہ کی نیت ہی نہ کرے وہ جہاں جائے اور وہاں رمضان نہیں ہے تو کھا لے اگر رمضان ہے تو نیت کر لے روزہ کی نیت تو صحیح کہہ رہے ہیں روزہ کی نیت جو ہے وہ تو صبح صادق سے پہلے نہیں کرنی فرض روزہ کی وہ دہوائے کبرہ تک ہو سکتی روزہ کی نیت دہوائے کبرہ تک ہو سکتی تب ہی تو یہ تھا کہ اگر یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر چیان نظر آ چکا اور اس کی سہری بھی وہی پر ہو رہی ہے تو اب لادمی بات ہے کہ ابھی نیت نہیں کر سکتا کہ ابھی تو شوال میں نیت کر رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ کھانا پینا سہری کے وقت یہ بند کر دے ٹھیک ہے اب نیت نہیں کی اس نے اب یہ جہاز سے یا جیسے بھی ہے اب یہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں رمضان ہے ٹھیک ہے تو اب یہ روزہ کی نیت کر رہے ہیں اور چاہے اس نے سہری ختم صبح صادق وہاں دیکھیے جہاں رمضان نہیں تھا آہا اچھا سبحان اللہ چلے یہ ایک اور علم اضافہ وہاں ماشاءاللہ یا بھی ساتھ نہیں تھے نا آپ آہ میں تو رکھا کرو دیکھیں ایک یہ مفتی صاحب جہاز کے اندر یہ عبداللہ پہلے آپ دیکھ لو جی جی اب انہیں یہ بھی ایک جہاز کے اندر اپلیکیشن سکرین پر سامنے ہے یہ لکھا ہے چینج سٹی یہ جہاز کے اندر ہے آپ چینج سٹی کرتے ہیں جیسے آپ کو امان کا چیک کرنا یہ دنیا کا کوئی بھی جہاز جس کے اوپر سے جا رہا ہے نا یا جہاز جو دنیا کا چینج دیکھنا جاتا ہے ٹائم یہ آپ کو اوپر بتا رہا ہے کہ ٹائم انٹل پریر اٹھا رہے گی ٹھیک ہے یہ آگے قبلہ جی قبلہ روح تو بتاتے ہیں ماشاءاللہ پھر چینج سٹی اس کے ساتھ ساری ساری نمازوں کا ٹائمنگ چل رہا ہے ماشاءاللہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ جہاز میں بھی چل رہی ہوتی ہے آف لائن بڑا زبدست ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اندازہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا معلومت اصلا ہے یہ عبداللویٰ یہ کرتا ہی وہی ہے جس کو فکر جس کو اپنے فرائز اپنے واجبات اپنے ساد حرام حلال جائد ناجائز کا جس کو خیال لکھنا ہے نا وہ سب کر لے گا صحیح اور جدید اس دور کی جدید ٹیکنولوجی کو وہ اپنے دین اور ایمان اور عبادات کے تحفظ کے لئے استعمال کرے گا اور یہی جدید ٹیکنولوجی کو لوگ اپنے دین اور ایمان اور اپنے اخلاق کی بربادی کے لئے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اللہ جس کو پوزیٹیو سوچ دے دے مصبت سوچ ہوگی تو اس طرح چلا جائے گا بہت تینشن میں رہے آپ مجھے تو سیکھنے کو ملا لیکن لیکن خانہ کھاتے رہتے اور ٹائم نکل جاتا تو پھر تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو روزے کی نیت کا محل ختم ہو گیا یہ بڑی ایک اور معلومات میں اضافہ ہوا کہ یہ بھی پوسیبل تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک شورٹ جہاز کے اندر بھی تھوڑا ہی رابطہ ہو رہا تو جتنا میں سمجھ سکا پھر مقصد صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے ایک تحریر بھی بھیج دی تھی تو وہ تحریر سے بھی مجھے اس میں تجربات کی جو بات اس میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا عبداللہ بھی جس طرح سوچ رہا ہوتا ہے اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ سائٹ کے کئی پہلو اس سے نظر انداز ہو رہے ہوتا ہے پل پل ایسا ہی اس میں کوئی ایک بات کر دیتا ہے اور ہاں ہاں اور یہ تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اچھا اس وقت میں تھا بھی یوں اس طرح دیکھا جائے تو اس سب آپ کو روزہ بچانے کی ٹینشن ہوتا ہے میں کیا کر احسان ہو کہ میرا روزہ چلا جائے یہ بھی تو ہوگا کہ وہاں تو پہنچ جائیں سارا دن ویسے ہی نہیں کھانا ہے کھانا پینا بھی نہیں ہے پتہ جلے نیت بھی نہیں کہ وہ کھا بھی نہیں سکیں گے دوسرا یہ کہ ان کو ایک اور ٹینشن یہ ہوگا کہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ہم میں سے ہم ایک تو ایک تو ان کے فین فولوویں گے لوگ جانتے بہت پھر یہ اویلیبیلٹی ان کی قدر آسان ہے تو عام آدمی رابطہ کر عبدالعبی بھائی کیا کروں کئی عزرات تو میرا کام یہ ایک تھا نا کیونکہ دبائی ائرپورٹ میں میں تھا تو کئی لوگ ٹریول میں تھے تو یہی سوال بار بار ہو رہا تھا کہ ہمارے روزے کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ گھنٹے علم دین سیکھنے سکھانے اور پہنچانے وہ جو وقت گزرت ہے بندے کا مفتشاب کتنا آؤٹ کلاس اور کتنا ایکسکلوزیو ٹائم اگر وہ لیلت الجائزہ کے طور پر لیں ساری رات عبادت کا ثواب کمان اگر نیت ہو تو اس کو کتنا فرض علم سکھنے وغیرہ کی عبادت کا ثواب لیلت الجائزہ بھی دو ملی نا الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ جناب اور کالز لیتے ہیں اچھا آجی امین سے حکایت کو نصیحہ دھاموز آج آپ آئیں اور بغیر حکایت ایک تو آپ نے ویسی سنا دی چلتے چلتے ان کو بھی میرے کو لگتا کچھ تک تو تجربہ تو کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی عمر اور ان کی عمر کا نہیں مسئلہ ہے یہ بہت گھمتا پھرتا یورپ تو انہی کے پاس رہا ہے ایسا تجربہ پوچھا گیا جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو تو ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ کو اسی آجاتی ہو اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جاتے جاتے بجگیوں دو خطرناک سوال ویسے آئیں کوئی ایسا تجربہ یہ نہیں پوتا کہ آپ کو رونا آجاتا ہو کیونکہ بولتے اس کے لئے میرے کو یاد کرنی کیا بات رونا آجاتا ہے وہ اس کو رونے کو روکے کون کیا بات ہے کیوں روکے خطرناک کا جو ہے نا وہ تجربہ وہ ایک مجھے وہ تجربہ یاد ہے کہ وہ جو ہم تینوں کا اکٹھا ہی تجربہ ہے گاڑی والا ہے گاڑی والا ایک سینن والا یہ ساری باتیں آپ کو میری والی یاد رکھنی ہے ایسٹیننگ ان کے آدمے تھا اوف اللہ وہ زندگی کا شاید میری زندگی کا کم بسکتا وہ سب سے خطر نا کابلہ فراموش وہ وقت تھا کیونکہ وہ جس میرے خلال دو ایک سیکنڈ کے اندر اندر جو نا بس وہ کیا سے کیا تھا ببتر صاحب ببتر صاحب کہتا ہے نا بندہ ڈوب رائے نا کوئی تختہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب صرف اپنی آپ کو رب کے سپورت کرتا ہے نا بلکل اب یا تو مطلب کوئی پانی میں اچھالا آئے گا اور مجھے کنارے پر پھنگ دے گا ہاں وہ واقعی یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ سٹیرنگ کام نہیں کر سکتا تھا دماغ کام نہیں کر سکتا تھا لانے بچے اب جو بھی ہو سکتا تھا تدبیر ختم ہو چکی تھی اب محض تقدیر کے سپورت ہے صحیح جملہ ہے اصلا جگاڑی میں تھا کون کون میں ڈرائیف کر رہا ہوں ساتھ مگرانشورہ بیٹھیں مفتی قاسم صاحب ہیں اور کاری سلیم صاحب ہیں چار بندے ہم گاڑی میں اور ہوا کیا تھا کہ ہمیں کچھ مشورہ کرنا تھا ساؤت ایفریکہ کا سفر تھا تو ہم الگلے گاڑیوں میں تھے تو مشورہ ایسا تھا کہ ہم چاروں کے علاوہ کسی اور کو انہیں نہیں بٹھا رہا تھا تو میں نے کہا میں ڈرائیف کر لے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں تو مشورہ کرتے ہو جاتے تھے گاڑی بھی بڑی زبزز تھی صرف یہ نہیں تھا آپ کو اس گاڑی چلانے کا بھی شوق گاڑی بھی بڑی یہ اینج آپ نے بودھا تو مشورہ کرنا ہی ہے یہ گاڑی کا کدھر سے آگیا مسئلہ تو بہرحال وہ گاڑی واقعی اچھی تھی میں نے ذکر کر دیا تو بہرحال وہ گاڑی گاڑی روڈ بھی بہت سمودھ تھا تو ہم باتیں کرتے جارے ہیں مشورہ کرتے جارے ہیں گاڑی میں رکھلے ایک سو بیس پچیس پہ تھی ایک سو تیس پہ تھی تو آگے بارے ایک ٹرک تھا تو میں نے اس کو سنگل روڈ تھا تو مجھے ایسا لگا کہ گاڑی جو سامنے سے آ رہا ہے میں کروس کر جاؤں گا تو میں نے ٹرک کے آگے سے نکالنا شروع کی جب میں نے نکالی اب مجھے ریالائز ہو گیا کہ میری گاڑی نہیں نکلی کیونکہ سامنے والی گاڑی بھی اسی سپیڈ سے آ رہا ہے اب وہ جگہ اتنی تھی ان دو گاڑیوں کے درمیان کہ ہماری گاڑی اگر نہ ہلتی تو نکل جائے گی لیکن ہم سب ہی کی زبان سے میرا خال ہے زوردار یا غوث پاک کنارہ نکلا یا رسول جو بھی نکلا یا اللہ کرم لیکن تھوڑی دیر کے تو مجھے لگا کہ ہم گئے نا لیکن اللہ نے کرم کیا کہ بس جب ہواس بحال ہوئے کہیں نہیں سکتے کہ ہم کیسے بچے ہمیں ہواس بحال ہوئے تو ہماری گاڑی جا رہی تھی اور وہ گاڑی نکل گئی تھی کیسے ہوا یہ سیکنڈوں میں ہوا ہے اللہ نے بچایا ہے بس کی دعا پڑی ہوگی اور مزرک ساتھ تھے بعد میں مجھے جو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ عبدالعبیب تم کر کے آ رہے تھے گاڑی میں تھا کون کون پھر یہ سب سارے ہی جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے درال خیر سے پہن گئے مجھے موتی صاحب مطلب اس کو کہتے ہیں نا یہ ہے میرے ساتھ آکیا یعنی وہ محل ہسنے کا نہیں ہے اور میری ہسی رک نہیں رہی ہے جب ہم چٹا گونگ سے ڈھاکا آ رہتے ہیں وہ جو حادثہ تھا بنگلہ دیس کا حادثہ تو ہو گیا جو میں نے کئی دفعہ مدنی چینل پر ہوا بھی ہے حادثہ ہو گیا گاڑی اندر میں چھتے بیگن اندر میں ہم پانی کے اندر ہم جیسے پہ پانی سے باہر نکلے زخم تھوڑے بہت آئی تھے جیسے پانی سے باہر نکلے تو باہر آکا جب میں بیٹھا ہوں نا مفتی صاحب سوکے پر یہ سامنے میرے وین الٹی رکھی الٹی ڈلی ہوئی ہے یہ میجے خود سمجھ نہیں آرہی میں حسود ہسر آؤں مفتی صاحب یعنی یہ ہسی کیا تھی ہسر آؤں کے یا اللہ کتھی ہو رہے یا اللہ کچھ ہوا نہیں ہے کمال ہو گیا اس پر بیشے بے ساکتا ہسی ہر یعنی کوئی دیکھا تو بولے لگتا ہے کہ بیچاری کا آسے میں دماغ چل گیا ہے نا لگے یہی لیکن یہ مجھے میں اللہ کو یاد کر کے ایک جو زیادہ شکر کا ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے وہ 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 لمحہ جو ہے نا وہ حسی کا لمحہ حسی کا لمحہ میرے ذہن سے نہیں جاتا یا یہ کیسے ہو گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نئی زندگی دی جب مسکراہت آتی یہ اس سوال کا جواب بھی ہو گیا ویسا تو نے حسی میں اس کو لے لیا لیکن واقعی یہ دونوں ہی واقعات وہ تھے ہم تینوں کا ہم تین تو ایک ہی ساتھ ہی تھے یہ کوئی گاڑی والا اور یہ جو ایک اور جو سوال کیا نا جس پر آپ کو بہت مطلب کے اس سفر نے وہ کری تیس سے جہاز ہوڑا تھا آپ نہیں تھے میری زندگی میں افتی صاحب ایسا ٹیک آف کبھی نہیں ہوا اچھا یہ فورٹی فائی منٹس کی کیونکہ میرے وہاں سے فلائٹ تھی مفتی صاحب جہاز یہ رنوے پر یوں رنوے پر بھاگ رہا ہے ٹیک آف کے لیے یوں جا رہا ہے میں بولا نہیں ٹیک آف کرے گا ایسا کو تھوڑے کوئی پائلٹ ٹیک آف کرتا ہے یوں جا رہا ہے جہاز رنوے پر روک دے گا یعنی ہوا چل رہی تھی کچھے میں اتار دے گا کھڑا کر دے گا یہ نہ نہ ٹیک آف نہ کرے مفتی صاحب جہاز جہاز جیسا ٹیک آف کر دیا آرے میں تو کلمہ پڑھنا میں نے شروع کیا جو آیت میں جتنا آتا تھا میرا خلیش پوری فلائٹ میں ایک یا دو منٹ کا شاید اس نے سیٹ بیل کا آف کیا باقی پوری فلائٹ اس نے ذکر اللہ کرائے بڑا مطلب باندھ کے ہی رکھے باندھ کے ہی رکھے پڑھتے رہے ہیں زیمانہ صاحب ہی تھا وہ یہ کہتا آئی صاحب توارڈی وجہ سے زوجت کر رہے ہیں نا نا وجہ سے تمہیں بھولو گا پیروں کو ہوتار دے بھائی تو میں تھا میرے ساتھ جو بعض لوگ سے ان کو کچھ یہ شاید یوسٹو ہوں گے میرے لئے پھیل آنا اور وہ واقعیتن پورا سفر ہو جا میں کہا لینڈنگ کسے گا لینڈنگ بھی ہے نا جس کو آپ اپنے جمع سے بچ کر رہے ہیں یہ کوئی اور آدمی کہہ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا سفری پہلی بار کے انہوں نے بہت سارے ٹریول کی تو واقعی خطرناک ہی ہوگا یوں کبھی ٹیک آف نہیں کرتا جہاز تو یوں بسموت جاتا ہے اور ٹیک آف کرنے کے بعد اوپر جا کر یہ مطلب کہ جو بھی اس کو کرنا کرنا ہے تو زمین پر ہی کرنا شروع کر دیا تھا بعض وقت ایف سیکسن کا پائلٹ در بیٹھا ہوتا ہے بتانی کون تھا کرنا نہیں جائے تو اس کو یہ کرنا نہیں جائے تھا اور یہ عبدالعبی بھائی بھائی تو پوزشن تھی نہیں کہ پائلٹ سامنے بیٹھا ہم جس جات میں تھے پائلٹ کا دروازہ ہوتا ہے پائلٹ سامنے پھر یہی کہتا ہے ایرلائن نے دیکھ کے کروانا اب افریقہ جا رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور پھر انہوں نے بٹھا دیا مجھے بچہ جاس کے اندر بہرحال جی حضر بھائی توڑا کوئی واقعہ مسکراہت کی بات آئی تھی کہ بعض جیسے یاد کر کے انسان مسکراتا ایک سفر عرب شریف کا پہلا سفر تھا ٹیکسی والے سے ریٹ ہو رہا تھا اس نے بولے اشرین ریال تو ہم نے کہا کم کچھ کم کر دو ہم نے کہا اشرین میں نے کہا کچھ کم اچھو غصے میں آ گیا ٹک ٹک گسے ہو گیا اچھو میڈ ڈر گیا پتہ نہیں کیوں غصے ہو گیا دو تین بار اس کو کم کروانے پر کہو تو یہ غصے ہو جاتے ہیں ہم بیٹھ گئے تھوڑی سے وہ چلتے چلتے بات ہوئی تھوڑا بہت انگلیس سمجھ لیتا تھا میں نے کہا why you are angry کہتا ہے تم بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کتنے how much میں نے کہا نہیں میں تو پوچھ رہا تھا کچھ less کرو less کرو تم پوچھ رہے تھا بہت پرانی بات ہے دگرانے شروع بھی غالب نے اس سفر میں تھے بغداد شریف میں اچھا ہر ملک کا جو ہے نا ایک ایکسنٹ بھی الگ ہوتا ہے اور ہاں یا نہ کہنے کا سٹائل بھی ہے جیسے ہمارے ہند والے خوش ہوں گے وہ ہاں ایسے کہیں گے پہلے شروع شروع میں ملے گا منہ کرنے بروبر بلکل بروبر ہم گولے یہ منہ بھی کہہ رہا ہے بروبر بھی کر رہا ہے پہلے یہ منہ نہیں ہے یہ ہاں ہے لیکن عراق کے لوگوں کا اور شام کے لوگوں کا بلکل نرالہ انداز ہے کہ وہ ہاں منہ کس طرح کریں گے آپ کہیں گے نہیں ہاں جاؤ گے اب یہ سر اوپر کیا نا اس کا مطلب منہ ہے ہم نے ٹیکسی رو کی ہم نے کہا فراج جائے گے صاحب دروازے کھل گیا بیٹھ گیا اس کے اندر وہ کہاں وہ غصے ہو گیا بولا یار ہم نے منہ کیا ہے اب ہم سواجی نہیں آئی کیوں اس سے ہو رہا ہے بھائی پھر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ جو سر اوپر یہ منہ ہے یہ نئی بات بتا چلی بھائی تو یہ ہر ملک کا ایک الگ سٹائل ہے ان کی الگ چیزیں ہیں سفر کر کر کے سیکھیں بھائی تو اس سے گربر ہو جاتی کبھی کبھی آدھی امین آدھی امین یہ جو ابھی شروع سے کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہ کون سا کاروبار ہے کیا ہے پہ کئی مفتی صاحب کے سوال جواب پہ ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے حجام سے روزانہ حجامت کرواتا تھا کس سے کر رہے گا تو باغ میں بیٹھا وہ حجامت ہوتی تھی اس کی وزیر صاحب آ کر اس کو کارکردی کی بیان کرتے تھے حجامت کی اپنے ملک کی کارکردی تو حجامت کے دوران وہ کارکردی کی سنا کرتا تھا تو ایک دن اس حجام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا اتنا پرانا حجام ہوں اور آپ کے پاس اتنے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں اور یہ وزیر تو آتا ہے دس پندہ منٹ میں بات کر کے چلا جاتا ہے تو آپ مجھے وزیر کیوں نہیں بنا دیتے ہو تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کرو تمہیں بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن تمہیں ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا تو نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہوں کہا سنائے بندرگاہ پہ کوئی جہاز آیا تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ابھی دیکھ کے آجاتا ہوں وہ بھاگا بھاگا گیا اور آ کر بادشاہ کو کہا کہ جی جہاز کھڑا ہوا ہے تو کہا کہاں سے آئے پھر بھاگا بھاگا گیا پھر پوچھ کے آئے کہ جناب یہ ایران سے آئے ہیں اچھا اچھا کتنے لوگ ہیں اس میں پھر بھاگا بھاگا گیا معلوم کہا ہے کہ ڈھائی پونے تین سو آدمی ہیں کہاں کچھ سامان و من بھی ہے پھر بھاگا بھاگا گیا پھر کہاں گیا ناج ہیں کپڑے ہیں بہت کچھ ہے پھر بادشاہ نے کہا کب تک رکے گا پھر بھاگا بھاگا گیا پھر پوچھ کے آئے کہ جناب یہ ایک آدھ افتار رکے گا اور وہ شام ہو گئے دھکے لگاتے لگاتے بادشاہ نے پھر جانے وہ وزیر کو بلائے اور وزیر سے کہا کہ سنائے کہ کچھ جہازواز آیا ہے اپنے بندرگاہ پہ تو وزیر نے ہاتھ باندھے کہاں کہ باشر صلی اللہ علیہ وسلم ایران سے جہاز آیا ہے اور پونے تین سو افراد ہیں اس میں اس میں کپڑا بھی ہے جانور بھی ہے ناج بھی ہے اور یہ ایک ہفتہ رکے گا یہاں سے یہ عراق کی طرف جائے گا اور یہ ایک مہنے کا ٹریول ہے تو ہم کچھ ورکنگ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس پہ کوئی ٹیکس لگا لیا جائے تھا کہ اب جو جہاز ہے تو ہمیں آمدنی کا ذریعہ بن جائے یہ اس نے ون شوٹ سارا کچھ بیان کر دیا تو باشر نے نظر اٹھا کے حجام کو دے گا تو اس نے اس طرح اٹھایا وہ کہاں کیا وزیر وزیر ہوتا ہے حجام حجام ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے بات ہو کہاں جو تاثرات دے دے نا اپنے کہ یوں چل رہا ہے نہیں یہ آرہا ہے شگر مل بن رہی نہیں تو یہ وہ حجام ہی ہے تو اصل میں تو وہ مرد امیل بابا کہاں کی کدھر ملائی ہے تو یہ جو اس طرح کی تذکرے کرتے ہیں نا بعض اوقات اللہ یہ بیچارے ان کو کیا پتا ان کو نہیں پتا تب ہی تو پوچھ رہے ہیں کوئی پتا ہوتا تو کیوں پوچھتے ہیں سب پتا ہوتا ہے حساب یہ بس وہ مستیاں کرتے ہیں ان کو حجامت ہی کرنی چاہیے اپنی مزوزی پہ رہی ہیں یہ لوگ نہیں یہ آیا آپ کے اوئل مل ہے ہاں میرے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اوئل مل نہیں میری اوئل مل نہیں ہے ویجیٹیبل گھی کی مل بھی پوچھا گیا تھا وہ بھی نہیں ہے ہمارا اپنا میں نے پہلے بھی کئی ور بتایا دھاگے کا کاروبار بھی ہے میرے والد صاحب پہلے دیکھتے تھے پھر میں ان کے ساتھ تھا اب میں نہیں کرتا بھائی اور میرے بیٹا بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے ایک چھوٹی سی ٹریول ایجنسی بھی ہے تو الحمدللہ کاروبار ہے اور اس کے ذریعے آمدنی کا سلسلہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ شگر مل اور ویجیٹیبل گھی کی مل اور جیسے ڈگرانے شورہ کے بارے میں تھا ائر لائن ایسا نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کاروبار اچھا ہے اور اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے الحمدللہ جی میرا خیال ہے ساڑھے بارہ کا ٹارگٹ تھا ہمارا میں ساڑھے بارہ سے زیادہ ہو اچھا ایک کال آئی کہہ رہے وہ سننے جسے سنا دیں آج کا سلسلہ جہاتی تجربات ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے نگران شورہ سے اور حاج عبدالعبی بیسی سب کو عید مبارک اور دعوت اسلام کے لیے ضرور ایک ہیلیکوپٹر ہونا چاہئے اللہ تعالی ہمارے دعوت اسلام کو برکت اطاف فرمائے اور اللہ تعالی دعوت اسلام کو دین گیاروی رات باروی ترقی اطاف فرمائے محمد امین اتاری بنگلہ دی بہت شکریہ ہیلیکوپٹر نہیں میں تو کہتا ہوں جہاز ہونا چاہئے لیکن شاید آج نہیں تو کل ہمارے نگران شورہ اور علاقین شورہ کے پاس اگلی شورہ کے پاس ہوگا کیونکہ جتنا ٹریول اور جتنا کام بڑھ گیا ہے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں رہے گا لیکن ابھی تو نگران شورہ اجازت نہیں دیں گے کیا فرمائے گے حضور میں نے کہا نا کہ میں ٹرین بس اور یہ جس میں زیادہ زیادہ انفادی کوشش اور ہو سکے جہاز کا جہاں مطلب ہو کہ بھئی یہاں جہاز ضرور یہ ایٹا ٹائم اس پر سچویویشن ہی جہاز ہوگا تو امین بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پھر کہیں گے پائلٹ کو کہ جاتے جاتے آزربائی کو یورپ اتار دینا واپسی میں کولمبو سے مکتبہ کا سامان بھی لیتے آ جانا تو پھر ہمارا جہاز ہوگا تو پھر بہت سچویوشن لینے نہیں چاہے اللہ خیر کہے ہمارے سامانے بھائی آپ کے پاس اعلان بھی ہے ماشاءاللہ مطلبت المدینہ کا وہ جو صراط الجنان شریف جو اس کا جو ٹینڈی سکس پرسن جو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اور وہ چھبیس رمضان سے جو ہم نے چاندرات تک کا اعلان کیا تھا پھر امیر السنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو عید کی نماز کے بعد تک جاری رکھا جائے تو چونکہ سب برانچز کھلی نہیں تھی تو مجلس نے آپ پس میں مشورہ کیا کہ چونکہ ایک نیا آئیٹم ہے اور ایک اچھی کوشش ہوئی ہے تو دس شوال المکرم تک اللہ حضرت کے عرص تک الحمدللہ یہ ٹونٹی سکس پرسن آف جائے دس جلدوں یہ دس جلدوں یہ چھے ہزاروں کچھ روپے کا ہے اور یہ چار ہزاروں چار سو چالیس چار ہزار چالیس تقریباً ساڑھے پندرہ سور بہت خوبصورت یعنی نئی کلرنگ کلرنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ واقعی یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور مفتی صاحب نے وہ کام کیا ہم اس کو پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی شاندار تفسیر لکھی گئی تینشن فری عبدالعبی بھائی تینشن فری اس میں تو ساوٹ تینشن فری ہے سرچ کرو اور وہ آ جاتی ہے چیز سال میں بہت شکریہ آپ سب کا بہت ساری کالز رہ گئی ہوں گی ارادہ پہلے بارہ بج تک سلسلہ کرنے کا تھا پھر سارے بارہ تک ایکشتنٹ کیا ہے لیکن باتیں تو ایسی پیاری پیاری ہو رہی ہے کہ فجر تک چلاتے رہے اور آپ کی کالز لیتے رہے لیکن ہر سلسلے کو دارے کسی ایک بورڈ پر آ کر اختتام کرنا ہوتا ہے یہ کہہ کر اجازت لیں گے کہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ذاتی تجربات سلسلے میں حاضری ہوگی لیکن اور کئی سلسلوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے گفت کرے گی کل بھی آپ کا دن میں شاید زہر کی نیاد مدینہ کل انشاءاللہ سلسلہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے ہیں کل ایک خوبصورت سلسلہ نگران شورہ کے ساتھ نگران شورہ فرمائیں گے میں انشاءاللہ کچھ دے کے حاضر ہوں گا اور وہ کیوں بدلتے ہیں بدلنے والے دن میں نہیں ہے کل دن میں میری حاضری ہے کل دن میں دو بجے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں لائیو سلسلہ امید کی کرن اور تقریباً تین مجھے سلسلہ کریں گے برائے راست انشاءاللہ آپ کی مدینے کی یادے تازہ ہو جائیں گے اظرمائی آگر آپ بھی ساتھ ہوں اس سلسلے کا نام یادے مدینہ ہے وہ انشاءاللہ پانچ مجھے تک برائے راست لے کر چلیں گے اور کل انشاءاللہ مغرب سے عشاء ایک اور سلسلہ ہے جس میں انوکھی عید کرنی ہے نابینہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ بینائی نہ ہونے کے باوجود کس حوصلے کے ساتھ مجھے گزار رہے ہیں اور اثر سے مغرب آجی امین برائے راست ہوں گے مدینہ منوں کے ساتھ اور تیار ہو کے جائے گا آج انہوں نے جو میرا حل کیا ہے اور اس کے بعد کل رات کو نگرانے شورا بڑا شاندار سلسلہ ویری موشنل سلسلہ ہوگا وہ اور اس کا نام ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے تو کل بھی انشاءاللہ ایک بیوٹیفل نشریات ہیں مورننگ میں امید سلمان بھائی بھی سلسلہ لے کر آرہے ہیں تو ہم نے تین دن آپ کے لئے مدینی مذاقرہ ماشاءاللہ ہفتے کے دن مدینی مذاقرہ اتوار کو رات کو ہم انشاءاللہ اچھا کل بیرے خالے وہ بیان بھی تو شاید ہوگا لائیو جو ہمارا ہوتا ہے ایمان کی شاخیں کل جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ ہاں کل تو جمعہ بھی ہے کل تین بجے تو مجھے لائیو آنا ہے تو جمعہ پہلے پڑھ کے آنا چلے جناب کل یہ بدلتے بدلنے والے ہفتے کو انشاءاللہ مدینی مذاقرہ ہوگا اور اتوار کو انشاءاللہ مرات کو پونے دس وجہ اشتماعی ذکرانات کریں گے یہیں پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ اشتماعی ذکرانات میں نگران شورہ بھی شرکت کریں گے سبحان اللہ میری نیت ہے سبحان اللہ ابھی اس کا مشورہ بھی ہمارا فائنل ہوا نہیں ہے مصروفیت ایسی ہے کہ اس پر ڈسکس کرنے کا موقع نہیں مل سکا کچھ نمک تو کرنا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ آئیشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھئے مگر ٹھیریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیجت المکمنی خیر من عملی مومن کی نیجت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اس کے ذریعے مزید مدنی محول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا جہاں جہاں سلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑوں گا عطا ہداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل عید کے پرمسرت موقع پر مدنی چینل آپ کو دکھا رہا ہے وقتاً فوقتاً خوبصورت سلسلے تو اپنے لمحات گزاریے مدنی چینل کے ساتھ حاضر ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ ابتدان مرازع کیجئے مدنی خبروں کی ہیڈ لائنز دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچاری گئے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلہ شیخ طریقہ تمیر آل سنت دعوت برکات مرالیہ کا تعزیتی پیغام مدنی مرکلز فیضان مدینہ سردربات میں مدنی حلقہ نگران پاکستان انتظامی قابینا حاجی شاہد تاریخ کے مدنی پھول پنجاب کے مختلف شہروں میں عراقین شورا کی مدنی کاموں میں شرکت باول مدینہ کراچی کے مختلف مقامات پر اجتماعات حاجی امین تاریخ مدنی قافلہ کے مدنی پھول مرکز رولیہ لاہور میں مختلف مجالس کے تحت ہونے والے مدنی کاموں کے مناظر ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے ملازع کی بلیٹن میں خوش آمدید آپ کو بتائیں امیر آل سنت دامد مرکات مرالیہ کا تعزیتی پیغام جس میں آپ نے قاضی شریعت مرکزی ادارہ شرعیہ بہارہن حضرت مولانا مفتی سید شاہ قرشید انور صاحب کے انتقال پر ان کے اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقارب سے قاضیت فرمائی اور مرحوم کے اس سالے ثواب کے لیے دعاوی فرمائی نشمدہو نسلی و نسلم علیہ رسول ہندہ بیجل کریم سجد مدینہ محمد علیہ السانتر قادری رضوی افیانو کے جانب سے شہزادہ علی وقار حضرت قبلہ سید شاہ انبر حسین قرف قیسر صاحب سجادہ رشن خانقہ شمسیہ ارول بیہار ہند کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فردام حسین امادی دمیدار مجلس رابطہ بالعلماء نے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کے صاحب سادہ حضرت مورانہ مفتی سید شاہ خرشید انبر قاضی شریعت مرکز ادارہ شرعیہ بیہار ولی اہد خانقہ شمسیہ ارول طویل عرصہ بلٹ چنسر میں مبتلا رہنے کے بعد بیس رمضان المبارک چودہ سو چالیس سنیجری کو پٹنا ہند میں وفاد فرما گئے میں آپ جناب سے اور مرکزی ادارہ شرعیہ بیہار کے تمام اراکین و اساتیزہ اکرام سے نیز خانقہ شمسیہ شریف کے تمام وابستگان سمیت جملہ سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا مفتی سید خرشید انبر کو غریق رحمت فرما الہ العالمین ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کی قبر پر رحمت و رزوان کے پھولوں کی بارشیں فرما اے اللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کے مزار پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما اندر بھی روشنی اوپر بھی وجالا رحمتی رحمت ہو اور یہ بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں اور جنت شردوس میں انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما مولا کریم مرہوم کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما الہ العالمین میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما اور ان کا سوا اپنے کرم کے شائعہ میں شان عطا فرما جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما الہ العالمین حضرت مولانا مفتی سید خرشید انور صاحب سمیت ساری امت تو یہ تمام حجر سما حضرت امام جلان الدین شمیتی شافیغی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب عالم دنیا سے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہی غلم کو انسانی شکل عطا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے انس کا ذریعہ بنتا اور زمین کے کیڑوں کو دور کرتا ہے نگرانے پاکستان انتظامی قابینا اور رکنے شورہ حاجی محمد شاہی دتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں مدنی حلقہ لگایا اور سنت و بھرا بیان فرمایا مدنی چنان کے ناظری آئیے مناظر آپ بھی دیکھئے پنجاب کے شہر سردار آباد فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا نگرانے پاکستان انتظامی قابینا اور رکنے شورہ حاجی محمد شاہی دتاری نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے نماز کی فضیلت پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور انہیں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کے حوالے سے مدنی پھول دیئے حاجی شاہی دتاری نے خصوصی دعا بھی فرمائی آخر میں رکنے شورہ نے اسلامی بھائیوں سے عید ملی اور انہیں عیدی سے بھی نوازا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی خبر دیتے ہیں رکنے شورہ رفیل اتاری اور رکنے شورہ یاخور رضا اتاری کے حوالے سے جنہوں نے مختلف مدنی کاموں میں شرکت فرمائی اور عاشقان رسول کو مدنی پھول اتا فرمائے پنجاب کے شہر عارف والا اور کمالیا میں واقع مدنی مراکس فیدان مدینہ اور تاندلیہ والا کی فیضان اتار مسجد میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں رکنے شورہ رفیل اتاری نے عاشقان رسول کو مدنی پھول دیئے رکنے شورہ نے اسلامی بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اپنے اپنے علاقوں میں جھا کر نمازی بنانے اور زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرنے کا ذہن دیا دوسری جانب پنجاب کے ہی شہر اوکارہ میں مجلس خصوص اسلامی بھائی کے تحت سنت و بھر ایجیت امہ کا انکات کیا گیا جس میں رکنے شورہ یافو رضا اتاری نے سنت و بھرہ بیان فرمایا اور شرقہ کو مدنی پھول دیئے رکنے شورہ نے خصوص اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے اس اجیت امہ میں مقامی شخصیات اور ایمینے کی بھی شرکت ہوئی مدنی چنانٹ کے ناظرین بابول مدینہ کراچی سے ہی ایک اور مدنی خبر دیتے ہیں آپ کو جہاں رکنے شورہ حاجی محمد امین التاری نے مختلف مقامات پر منعفیدہ اجتماعات میں شرقہ کو مدنی پھول دیتے ہوئے دعوت اسلامی کتاعت ہونے والے مدنی قافلوں میں سفر کی ترقیب دلائی جبکہ رکنے شورہ نے بابول مدینہ کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم دعوت اسلامی کتاعت چلنے والے ڈونیشن سیلس کا دورہ کیا اور وہاں موجود اسلامی بھائیوں کو مدنی اعتیاد کے حوالے سے مدنی پھول عطا کیے دنیا بھر میں قرآن و سنت کے تعلیمات کو عام کرنے والی آشکان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت بابول مدینہ کراچی کے علاقے کھاردر پنجابی کلب کی جامع مسجد مدینہ لائٹ ہاؤس کے عثمان غنی مسجد جبکہ پیپر مارکٹ کی بدر مسجد میں سنت بھرے اجتماعات مناقض ہوئے ان اجتماعات میں کثیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی جبکہ مکی ریجن کے نگرانوں رکنے شورہ حاجی امین اتتاری نے ان عاشقان رسول کو مدنی پھول دیئے آپ نے شورہ کا اجتماع کو دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے تین دن اور دس دن اور ایک ماہ کے مدنی کافلے اور بارہ ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور انہیں اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھانے کا ذہن بھی دیا بابول مدینہ کراچی کے علاقے کورنگی نارت کراچی کھاردر اور انگی ٹاؤن اور ڈرک کلونی میں دعوت اسلامی کے تحت قائم دونیشن سیلز کا رکنے شورہ حاجی محمد امین اتتاری نے دورہ کیا اور وہاں موجود ذمہ داران سے ملاقات کی رکنے شورہ نے ان اسلامی بھائیوں کو مدنی اتیات کے حوالے سے مدنی بھول بھی دیے رکنے شورہ نے ہر سینٹر کے اسلامی بھائیوں سے کارکردگی بھی لی مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اس پہ ہو رحمت خدا کی الکرم سرکار کا مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی خبر دیتے ہیں رکنے شورہ حاجی امین اتتاری مدنی کافلہ کے حوالے سے آپ نے بابول مدنی کارچی کے مختلف علاقوں میں سنت و بھر اجتماعات میں شورہ کا کو ایک ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی دعوت اسلامی کے مرکزی مزلس شورہ کے رکن حاجی امین اتتاری مدنی کافلہ نے بابول مدنی کارچی کے علاقے نورت نازمہ بات پاک مدنی کابینہ میں واقع جامعہ مسجد کلسوم جامعہ مسجد انبیاء اور قرنگی رزوی کابینہ میں واقع رضا مصطفیہ مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھر اجتماعات میں سنت و بھر بیانات فرمائے آپ نے اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو مدنی کافلے اور پندرہ جون کو ایک ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی جس پر ان عاشقانی رسول نے کھڑے ہو کر نیتوں کا اظہار کیا اور ذمہ داران کو اپنے اپنے نام بھی لکھوائے باب الاسلام سندھ امجدی زون کی پاک امجدی کابینہ کے شہر زمزم نگر حیدر آباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں واقع دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیدان مدینہ میں سنت و بھر اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی نگران امجدی زون نے سنت و برا بیان کیا اور شرکا کو مدنی پھول دیئے نگران امجدی زون نے ان اسلامی بھائیوں کو چودہ جون کو ایک ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی دوسری جالیم نگران امجدی زون نے امیر احل سنت کے عطا کردہ بہتر مدنی نامات میں سے مدنی نام نمبر ترپن پر عمل کرتے ہوئے زمزم نگر حیدر آباد کے ڈیویزن فیضان سخی سلطان کے علاقے فقیر کاپڑ میں مجلس نشرو اشارت کے ذمہ دار محمد عارف اتاری کے بھتیجے محمد حمزہ جو کے موٹر سائیکل پر ایکسیڈن میں زخمی ہو گئے تھے ان کے گھر جا کر یادت کی اور جلد سہتیابی کے لئے دعا بھی فرمائی اور ان کے والد اور ان کو مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی نیت بھی کروائی مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مختلف مجالس کے تحت مرکز رولیا لاہور اور دیگر شہروں میں ہونے والے مدنی کاموں کے مناظر آئیے آپ بھی دیکھئے اسلام آباد کے سیکٹر جی الیون میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس ازدیاد حب کے تحت مدنی حلقہ ہوا جس میں پرانے اسلامی بھائیوں کی رکنشورہ حاجی وکار المدینہ نے تربیت فرمائی اس موقع پر مجلس ازدیاد حب کے ذمہ داران نے بھی ان اسلامی بھائیوں کو مدنی بھول دیئے بابل اسلام سندھ، امجدی زون کی پاک، امجدی کابینہ کے شہر زمزم نگر حیدر آباد کے علاقے سائٹ ایریا میں قائم، مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت نارا جیل میں قیدیان کے درمیان مدنی حلقے کا نکات کیا گیا جس میں نگرانے زون اور دیگر دنگ مداران نے بھی شرکت کی رکنشورہ محمد فاروق جلانی اتارین سنت و بھرہ بیان فرمایا اور شرقہ کو مدنی پھول دیئے رکنشورہ نے قیدیوں کو درود پاک پڑھنے کی درغیب دلائی اور قیدیوں سے ملاقات کر کے انہیں امیر احل سنت کے رسائل تحفے میں دیئے بعد میں رکنشورہ نے جیل کے سپریڈنٹ سلیم رضا شیخ سے ان کے آفس میں ملاقات کی امیر احل سنت کے رسائل تحفے میں پیش کیے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی دوسری جانب رکنشورہ حاجی محمد فاروق جلانی اتارین مدنی حلقے میں شرکت کی اور عاشقان رسول میں سنت و بھرابیان فرماتے ہوئے مدنی کافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا پنجاب کے شہر مرکز الولیہ لاہور حجویری زون میں واقع مدرست المدینہ کنزل ایمان اور مدنی مرکز فضان مدینہ کے ناظمین و مدرسین کا مدنی مشورہ ہوا جس میں نگران مجلس مدرست المدینہ لیل بنین نے اخلاق کی تربیت کی اور موجودہ مدنی اتیاد کا جائزہ لیا ادھر پاک ہنفی کابینہ کے علاقے اوریگا سنٹر گل برگ میں مجلس تقسیم رسائل کے نگران نے ریجن وزون ذیمہ دار اور کابینہ ذیمہ دار کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں میں تاجران مدنی حلقوں میں اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی تقسیم رسائل کا تعرف پیش کیا اور مدنی اتیاد کی ترغیب دلائی جس پر ان عاشقان رسول نے ہاتھ و ہاتھ مدنی اتیاد جمع کرائے جبکہ مرکز رولیہ لاہور میں ہی واقع مدرست المدینہ آمیر ٹاؤن میں مدرست المدینہ آمیر ٹاؤن اور چند قریبی مدارس کے ناظمین و مدرسین کا مدنی مشورہ ہوا جس میں نگران مجلس مدرست المدینہ للبنین نے ان اسلامی بھائیوں کے اخلاق کی تربیت کی اور موجودہ مدنی اتیاد کا جائزہ لیا بعد میں مدرست المدینہ مال روڈ اور مغل پورا کے ناظمین و مدرسین کا مدنی مشورہ ہوا اس موقع پر ریجن ناظم بھی ہمرا تھے نگران مجلس مدرست المدینہ للبنین نے اخلاق کی تربیت کی اور موجودہ مدنی اتیاد کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی اتیاد میں اضافہ کرنے کے مدنی پھول دیئے اور اب شامل کریں گے بین الاقوامی مدنی خبریں ناظرین آپ کو مدنی خبر دیتے ہیں رکنے شوراقیل مدنی کے حوالے سے آپ نے بیلجیم کے شہر شلروا میں تربیتی مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا بیلجیم کے شہر شلروا میں قائم سکینہ مسجد میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں شریک اسلامی بھائیوں کو رکنے شوراقیل مدنی نے نماز کا عملی طریقہ سکھایا آپ نے ان اسلامی بھائیوں کو نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مدنی پھول بھی دیئے جبکہ انہیں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ناظرین بولیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈریٹ کے ساتھ ہوں گے پھر حاضر انشاءاللہ عز وجل اگر چاہتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں دیکھنا تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.daotislami.net ہمارے دیئے کے فیس بک لنگ پر بھی دعوت اسلام کی مدنی خبریں ملاحظہ کر سکتے ہیں جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی ریبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور مسجد بھرو تحریق جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجیت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عز وجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا رنگ سے ناوے غرف کو ہی بچاہے ہو زبا ہم مسلمہ ایک ہے دل ایک اپنا ایک جا رنگ سے ناوے غرف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ لکھ و اصحابیٰ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بہتی رنگ برنگا خوبصورت سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرنے والا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ آج انشاءاللہ نہ صرف پاکستان کی مختلف مولیوں کے ساتھ اب یہ سلسلہ کرنے جا رہے ہیں بلکہ دنیا کی انٹرنیشنل لینگوڈجز میں بھی اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ رنگ ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ انڈونیشن زبان بات کرنے والے انگلش زبان میں بات کرنے والے مبلگین بھی عربی زبان میں بات کرنے والے مبلگین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ آج ہمارے سلسلے میں مختلف قوموں کے بارے میں جانا جائے پاکستان کے مختلف صوبوں کے بارے میں جانا جائے اور عید کی خوشیوں کو ہر قوم تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جب مسلمان ہیں نبی پاک کے امتی ہیں تو چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں ہم سارے بھائی بھائی ہیں ہم سب الحمدللہ ایک ہیں اور مل کر انشاءاللہ آج کے سلسلے میں اپنی اپنی قوم اپنی اپنی نیچر اور بولی کے حوالے سے گفتگو کرے گی آج ہمارے ساتھ مختلف زبانے بولنے والے مبلگین ہمارے منج پر تشریف لا چکے ہیں مزید تشریف لانے والے ہیں تو آپ کی کالز ہوں گی ان کی باتیں ہوں گی عید کے حوالے سے کس قوم میں کس طرح عید بنائی جاتی ہے اور اس قوم کی خوبصورت اور خاص بات کیا ہے جانتے رہیں گے چہروں پر مسکراتے رہیں گی مختلف زبانوں میں ناتیا کلام بھی سنیں گے ناتخواہ اسلامی بھائی بھی ہیں کاری اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو تلاوت قرآن مجید ہونے جا رہی ہے وہ ہمارے انڈونیشیا کے اسلامی بھائی انشاءاللہ ہمیں اللہ کا پاک کلام سرائیں گے یاد رہے سلسلے میں جہاں مختلف قوموں کی نمائندگی کے لیے مختلف مبلغین دعوت اسلامی ہمارے دربیان ہیں وہاں پنجابی زبان کے لیے وہ نمائندہ اسلامی بھائی ہمارے سامنے ہے جن سے ہم میں سے بہت بڑی تعداد بڑی محبت کرتی ہے میری براد ہمارے رکل شورا اب البیان حاجی محمد ازر اتاری موجود ہیں انشاءاللہ تو ان کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی بگر آج اردو بولنے پر ان پر پابندی ہے آج وہ انشاءاللہ میں پنجابی زبان میں اپنی پیاری پیاری باتیں سنائیں گے جناب پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی پھر ناشریف ہوگی اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلے میں دو بڑی پیاری پیاری مدری منیہ بھی آئے بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بدری منیہ ہمارے آہ بہت پیارے نادخوادران شیخ بھائی کی ہیں ماشاءاللہ تو ان سے بھی ان کا تعریف بھی لینا ہے ماشاءاللہ اور جناب تو چلیں تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آہ یا شیخ انشاءاللہ تلاوت قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جاں ہمارے اقیم الصلاة لی دلوک الشمس موسیقی موسیقی موسیقی